یہ پلئیئر بھی گراؤنڈ کے اندر آنے والے ہیں اور مقابلے کی شروعات ہے دوستو وہ یہاں پر اب ہونے جارہی اور اب دیکھتے ہیں کہ انگلانڈ اور نوزیلینڈ کے مابین جو بڑا مقابلہ کھیلا جارہا ہے اس کو کون سی ٹیم جو دوستو من کرنے والی ہے اور کس ٹیم کو یہاں پر اس مقابلے کے اندر جو دوستو جیتنے کا جو دوستو فیصلہ کرنے والی ہے کون سی ٹیم پہلے اس مقابلے اور کرنے والی ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ جتنے بھی دوست جڑے ہوئے ہیں سبھی دوست ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی طور پر جو دوست آپ سبھی دوست دباتے رہیے کیونکہ بڑا مقابلہ اور بڑا میچ اس وقت یہاں پر شروع ہونے جا رہے جہاں پر اس وقت ہم بات کر لیتے ہیں اس ٹیم کی پلائنگ 11 کی کہ کون کونسی پلائنگ 11 کے اندر جو دوستو شامل کیے گئے ہیں تو انگلینڈ کی ٹیم اور نوزیلینڈ کی معاویت جہاں پر انگلینڈ کی ٹیم نے ٹوز جیتا اس مقابلے کے اندر اور پہلے انگلینڈ کی ٹیم نے ٹوز جیت کر بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور نوزیلینڈ کی ٹیم کو اس مقابلے کے اندر پہلے بولنگ کرنے کے جو دوستو یہاں پر دعوت دی گئی ہے اس مائچ کے اندر نوزیلینڈ کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کی دعوت دی گئی ہے نوزیلینڈ کی اس سق پہلے بلے بازی کرے گی اس مقابلے کے اندر اگر بات کیجئے اس مقابلے کی تو انگلینڈ نے ٹوچ جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کی اور اس سق نوزیلینڈ کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کی دوستوں یہاں پر دعوت دی گئی ہے اس سق پلائنگ 11 کی بات کرے تو اس سق انگلینڈ کی پلائنگ 11 کے اندر صوفیہ آپ کو ڈونک لیجئے دوستی اس مقابلی کے اندر دیکھنے کو ملیں گے لورین اسپلنگ 11 کے اندر آپ کو دوسرے نمبر کی اوپر بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے تیسرے نمبر کی اوپر لسی کیپسی اسپلنگ 11 کے حیثہ ہیں چوتھے نمبر کی اوپر آپ کو ایم اے جونس جو کیپٹن ہیں وہ اسپلنگ 11 کے حیثہ ہیں اور اسی کی ساتھ یہاں پر ماویا بوچر آپ کو پانچے نمبر کی اوپر بلے بازی کرتے ہوئے اس مقابلی کے اندر دیکھنے کو ملیں گے چھتے نمبر کی بات کر رہے تو دوستو وہ یہاں پر کترینہ سکیور برنچ دوستو وہ پلنگ 11 کا حیثہ ہیں اسی کی ساتھ ساتھوی نمبر کی اوپر سوفی ایلیکز انٹن اسپلنگ 11 کا حیثہ ہے آٹھوی نمبر کی اوپر چیرلی دین ہے ان کے علاوہ نومے نمبر کی اوپر سارا گلین اسپلنگ 11 کا حیثہ ہے دس نمبر کی اوپر کیٹی کروس ان گیاروی نمبر کی اوپر فاریا ڈیویس آج کے پلنگ 11 کا جو دوستو عیثہ ہے نوزیلینڈ کی پلنگ 11 کی بات کیجئے تو اس میں یہاں پر آپ کو سوفی ڈیوان جو دوستو وہ اس پلنگ 11 کے اندر جو دوستو دیکھنے کو ملیں گے کپتان کی طور پر دوسرے نمبر کی اوپر سوزی بیٹس ہیں تیسرے نمبر کی بات کریں تو دوستو یہاں پر برنان دن جو دوستو وہ اس پلنگ 11 کا عیثہ ہیں چوتے نمبر کی اوپر جوری گیا پلینر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پانچ نمبر کی اوپر ایمیلیا کیو ہیں ان کے علاوہ yeux چھتے نمبر کی اوپر مری گرین آپ کو اس پلنگ 11 کا عیثہ ہے ساتھو نمبر کی اوپر ہنانا ری ہے آٹھو نمبر کی اوپر لورین ڈاؤن ہے دسوی نوموی نمبر کی اوپر آپ کو بروکز ہالی دیکھنے کو ملیں گے اور گیاروی نمبر کی اوپر لی تہاہو جو دوستو وہ اس پلنگ 11 کا عیثہ ہے تو یہ دونوں ٹیموں کی پلائنگی لیون ہے اور اس وقت گراؤنڈ کے اندر جوہے دوستو وہ پلائر آ رہے ہیں اور اس وقت اس ٹی ٹونڈی مقابلے کا جوہے دوستو آغاز ہونے والا ہے تو پلائر اس وقت گراؤنڈ کے اندر آ رہے ہیں اور اس وقت آپ کی سکرین کیو پر اور اب دیکھتے ہیں کہ اس مقابلے کے اندر کس طرح کی پرفارمنس جوہے دوستو ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے انگلائرن اور نوزیلینڈ کی اس وام او اپ میچ کے اندر اس کے بعد انڈیا ورسیز بنگلہ دیش کا بھی میچ جوہے دوستو وام او اپ میچ کے لجے گا جہاں پر اسی چینل کیو پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن اس مقابلے کی بات کی جائے تو دوستو یہ پلائر اس وقت ٹاوس جوہے دوستو وہ یہاں پر اس ٹیم نے جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ہے انگلائرن نے ٹاوس جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس وقت نوزیلینڈ کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کی جوہے دوستو یہاں پر دعوت دی گئی ہے اس وقت پلائرنگ 11 کی بات کرے تو اس وقت انگلائرن کی پلائرنگ 11 کے اندر صوفیہ آپ کو دونکلی جوہے دوستو اس مقابلے کے اندر دیکھنے کو ملیں گے لورین اس پلائرنگ 11 کے اندر آپ کو دوسرے نمبر کی اوپر بلے بازی کرتے بھی دکھائی دیں گے تیسرے نمبر کی اوپر لسی کیپسی اس پلائرنگ 11 کیسا ہے چوتھے نمبر کی اوپر آپ کو ایم اے جونس جو کیپٹن ہیں وہ اس پلائرنگ 11 کیسا ہے اور اسی کی ساتھ یہاں پر ماویا بوچر آپ کو پانچے نمبر کی اوپر بلے بازی کرتے بھی اس مقابلے کے اندر دیکھنے کو ملیں گے چھتے نمبر کی بات کر رہے تو دوستو وہ یہاں پر کترینا سکیور برنچ دوستو وہ پلائرنگ 11 کیسا ہے اسے کے ساتھ ساتھ نمبر کیوپر صوفی آلیکز اینٹن اس پلائنگ 11 کا عیسہ آٹھ روی نمبر کیوپر چیری دائن ہے ان کے علاوہ نومے نمبر کیوپر سارا گلین اس پلائنگ 11 کا عیسہ ہے دس نمبر کیوپر کیٹی کرو для vigil پلائنگ 11 کا جو دو سو عیسہ ہے نوزیلنڈ کی پلائنگ 11 کی بات کیجئے تو اس میں آ پر آپ کو صوفی ڈیوان جو دو سو جو دو سو دیکھنے کو ملیں گے کپتان کی طور پر دوسرے نمبر کی اوپر سوزی بیٹس ہیں تیسرے نمبر کی بات کرے تو دوستو یہاں پر برنہ دن جو دوستو وہ اس پلنگ 11 کا حیثہ ہیں چوتے نمبر کی اوپر جوری گیا پلیمر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پانچے نمبر کی اوپر امیلیا کیو ہیں ان کے علاوہ چھتے نمبر کی اوپر میڈی گرین آپ کو اس پلنگ 11 کا حیثہ ہیں ساتھویں نمبر کی اوپر ہنانا روئی ہے آٹھویں نمبر کی اوپر لورین ڈان ہے دسویں نومویں نمبر کی اوپر آپ کو بروکس ہالی دیکھنے کو ملیں گے اور گیارویں نمبر کی اوپر لی تہہو جو دوستو وہ اس پلنگ 11 کا حیثہ ہے تو یہ دونوں ٹیموں کے پلنگ 11 ہیں اور اس وقت گراؤنڈ کے اندر جو دوستو وہ پلیئر آ رہے ہیں اور اس وقت اس ٹی ٹونڈی مقابلے کا جو دوستو آغاز ہونے والا ہے تو پلیئر اس وقت گراؤنڈ کے اندر آ رہے ہیں اور اس وقت آپ کی سکرین کیو پر اور اب دیکھتے ہیں کہ اس مقابلے کے اندر کس طرح کی پرفومنس جو دوستو ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے انگلان اور نوزیلینڈ کی اس وامو اپ میچ کے اندر اس کے بعد انڈیا ورسیز بنگلہ دیش کا بھی میچ جو دوستو وامو اپ میچ کے لجے گا جہاں پر اسی چینل کیو پر آپ کو دیکھ انگلان نے ٹوچ جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کی اور اس وقت نوزیلینڈ کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کی جو دوستو یہاں پر دعوت دی گئی ہے اس وقت پلیئر ایلیون کی بات کرے تو اس وقت انگلان کی پلیئر ایلیون کے اندر صوفیہ آپ کو ڈانکلی جو دوستو اس مقابلے کے اندر دیکھنے کو ملیں گے لورین اسپلنگ الیون کے اندر آپ کو دوسرے نمبر کیو پر بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی دیں گے تیسرے نمبر کیو پر لسی کیپسی اسپلنگ الیون کے حیثہ ہیں چوتے نمبر کیو پر آپ کو ایم اے جونس جو کیپٹن ہیں وہ اسپلنگ الیون کے حیثہ ہیں اور اسی کی ساتھ یہاں پر ماویا بوچر آپ کو پانچے نمبر کیو پر بلے بازی کرتے ہوئے اس مقابلے کے اندر دیکھنے کو ملیں گے چھٹے نمبر کی بات کر رہے تو دوستو وہ یہاں پر کترینا سکیور برنچ جو دوستو وہ پلنگ 11 کا عیسہ ہے اسی کے ساتھ ساتھویں نمبر کیوپر سوفی الیکز انٹن اس پلنگ 11 کا عیسہ ہے آٹھویں نمبر کیوپر چیرلی دین ہے ان کے علاوہ نومے نمبر کیوپر سارا گلین اس پلنگ 11 کا عیسہ ہے دسی نمبر کیوپر کیٹی کروس ان گیارویں نمبر کیوپر فاریا ڈیویس آج کی پلنگ 11 کا جو دوستو عیسہ ہے نوزیلینڈ کی پلنگ 11 کی بات کیجئے تو اس میں آپ کو سوفی ڈیوان جیہ دوستو وہ اس پلنگ 11 کے اندر جیہ دوستو دیکھنے کو ملیں گے کپتان کی طور پر دوسرے نمبر کیو پر سوزی بیٹس ہیں تیسرے نمبر کی بات کرے تو دوستو یہاں پر برناندن جیہ دوستو وہ اس پلنگ 11 کا حیثہ ہیں چوتھے نمبر کیو پر جوری گیا پلیمر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے پانچے نمبر کے اوپر امیلیا کیو ہیں ان کے علاوہ چھتے نمبر کے اوپر میڈی گرین آپ کو اس پلنگ 11 کا حیثہ ہے ساتھویں نمبر کے اوپر ہنانا روئی ہے آٹھویں نمبر کے اوپر لورین ڈان ہے دسویں نومے نمبر کے اوپر آپ کو بروکس ہالی دے دیکھنے کو ملیں گے اور گیارویں نمبر کے اوپر لی تہہو جو دوستو وہ اس پلنگ 11 کا حیثہ ہے تو یہ دونوں ٹیموں کے پلنگ 11 ہیں اور اس وقت گراؤنڈ کے اندر جو دوستو وہ پلئر آ رہے ہیں اور اس وقت اس ٹی ٹونڈی مقابلے کا جو دوستو آغاز ہونے والا ہے تو پلئر اس وقت گراؤنڈ کے اندر آ رہے ہیں اور اس وقت آپ کی سکرین کیو پر اور اب دیکھتے ہیں کہ اس مقابلے کے اندر کس طرح کی پرفارمنس جو دوستو ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے انگلان اور نوزیلینڈ کی اس وامو اپ میچ کے اندر اور اس کے بعد انڈیا ورسیز بنگلہ دیش کا بھی میچ جو دوستو وہ ہم اپ میچ کے لجے گا جہاں پر اسی چینل کیو پر آپ کو دیکھنے انگلان نے ٹوچ جیت کر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کی اور اس وقت نوزیلینڈ کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کی جو دوستو یہاں پر دعوت دی گئی ہے اس وقت پلئر آ رہے ہیں تو اس وقت انگلان کی پلئر آ رہے ہیں اس پلئنگ 11 کیسا ہے چوتھے نمبر کیو پر آپ کو ایم اے جونس جو کیپٹن ہے وہ اس پلئنگ 11 کیسا ہے اور اسی کی ساتھ یہاں پر ماویا بوچر آپ کو پانچوے نمبر کیو پر بلے بازی کرتے ہوئے اس مقابلے کے اندر دیکھنے کو ملیں گے چھتے نمبر کی بات کر رہے تو دوستو وہ یہاں پر کترینا سکیور برنچ دوستو وہ پلئنگ 11 کیسا ہے اسی کی ساتھ ساتھویں نمبر کیو پر دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے دو رن فلال یہاں پر نوزیلنڈ کی ٹیم کی ہو چکے ان کو پہلے بلے بازی کرنے کا دوستو یہاں پر دعوت دی گئی ہے اور نوزیلنڈ کی ٹیم کی اس سکر جو سکور ہے دوستو وہ آپ دیکھ سکتے دو رن فلال ہو چکے اس مقابلے کے اندر نوزیلنڈ کی ٹیم جو دوستو وہ پہلے اپنے بلے بازی کرنے کا فیصلہ ان کو دیا گیا اور اس سکر دیکھتے ہیں کہ نوزیلنڈ کی ٹیم دو رن ایک اور کے اندر جو دوستو یہاں پر بنا چکی ہے اور اس سکر سوزی باتس اور سوفی ڈیوائن کریس کی اوپر موجود ہیں جہاں پر بلے بازی کر رہے اور اب دیکھتے دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں پلیئر جو دوستو کس طرح کی بلے بازی کرتے ہیں اور ان کے جانب سے ہمیں کس طرح کی پرفومنس جو دوستو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے اس مقابلے کے اندر دو رن فلال کرن انڈریٹ جو دوستو وہ ٹو پوائنٹ ڈبل زیرو کا ہے ایک سو جو دوستو چوون رن اس طرح بنا سکتی ہے اگر اسی پرکار کی بلے بازی کریں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ نوزیلینڈ کی ٹیم جو دوستو کتنے رن جو دوستو یہاں پر اس مقابلے کے اندر بنانے والے سوزی بیٹس اینڈ اسی کسی صوفی ڈیوینڈ جو دوستو اسے کریس کیو پر موجود جہاں پر فاریا ڈیویس کو اوور جو دوستو یہاں پر دیا گیا اور فاریا ڈیویس نے یہاں پر اپنا اوور جو دوستو وہ کمپلیٹ جو دوستو وہ کیا اور ایک آور کے اندر دو رن جے دو سو فیلال نوزیلینڈ کی ٹیم کے یہاں پر بن چکے ہیں انگلانڈ ورسیز نوزیلینڈ کی درمان یہ بڑا میچ جے دو سو اس وقت جاری اور اب دیکھتے ہیں کہ اس بڑے میچ کے اندر کس طرح کی پرفومنس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کیا لگتا آپ سبھی دو سو کو اس مقابلے کے اندر جیتا کس ٹیم کی ہوگی آپ کمنٹ بوکس میں جے دو سو وہ کمنٹ کر سکتے ہیں دو رن فیلال نوزیلینڈ کی ٹیم کا سکور ایک آور کے اندر بنا ہوا ہے سوفی ڈیوان جے دو سو انہوں نے پانچ گیندوں کے اوور ایک رن بنا کر موجود ہے اور سوزی بیٹس جے دو سو انہوں نے کسی ایک گین کا سامنا کیا اور کوئی رن جے دو سو انہوں نے نہیں دبایا تو پہلے آور کے اندر دو رن جے دو سو وہ یہاں پر آ چکے ہیں تو پہلے آور کے اندر دو رن آئے ہوئے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے آور کے اندر جو دوستو کس طرح کی بلے بازی یہاں پر اس مقابلے کے اندر ہونے والی ہے کیونکہ کافی بڑا مقابلہ ہے دوستو اور اس مقابلے کے اندر اب دیکھتے ہیں کہ کس ٹیم کو جو دوستو یہاں پر جیت اپنے نام ہوتی اور کونسی ٹیم جو دوستو یہاں پر جیت اپنے نام کرتے اور کس ٹیم کو اس مقابلے کے اندر جیت جو دوستو ان کے نام جو دوستو وہ نہیں ہونے والی اس اور کے آگلے گین پہلی گین اور اس گین کو ڈرائیف کر دیا میڈ آن کے علاقے کی طرف قدموں کا استعمال کیا اس سکسوزی بیٹس نے اور اس گین کو کلتے ہوئے دوستو چار رن ملیں گے وات آمیزنگ شورٹ اینڈ ون بان فور فور چار رن ملیں گے دوستو یہاں پر اس اور کی سیکنڈ ڈیلیوری کی اوپر اور خوبصورت چوکہ یہاں پر لگ چکا اور چوکے کے ساتھ سکور کی بات کی جائے تو دوستو سات رنوں کی اوپر سنگل ملے گا اس اور کی سیکنڈ ڈیلیوری کی اوپر جہاں پر اس گین کو پوائنٹ کے علاقے کی طرف کے لئے اور سنگل کا موقع دیا گیا ایک رن ملے گا اور سنگل کے ساتھ سکور سیون رن کی اوپر جو دوستو یہاں پر نوزیلینڈ کے ڈیو کا سکور جو دوستو فلال یہاں پر پہنچ چکا اس مقابلے کے اندر نوزیلینڈ کے ڈیو نے سات رن بنا ڈالے ہے 2.25 کے کرنڈ انڈریٹ سے جہاں پر سنگل لے کر سات رن کی اوپر سکور جو دوستو فلال یہاں پر پہنچ چکا اس مقابلے کے اندر اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کس طرح کی بلے بازی یہاں پر ہمیں اس میچ کے اندر دیکھنے کو ملتی ہیں سات رن فلال جو دوستو یہاں پر بنے ہوئے ہیں اور اس طرح مزید دیکھتے ہیں کہ مزید کس طرح کی بلے بازی ہوتی ہے اس مقابلے کے اندر سٹریم کو جو دوستو لائک ضرور کیجئے اور چینل پر نہیں ہے تو دوستو چینل کو بھی ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب کی بیڈن کو لازمی پریس کر دی ہے جہاں پر آٹ رن فلال اس مقابلے کے اندر ایک بار پھر سے سنگل اس گین کو کٹ کر دیا لیک سائٹ کھیلا کے کترف اور لیک سائٹ کیوپر فیلڈر نے گین کو فیل کرتے ہوئے ایک رن ملے گا لیک سائٹ کی اوپر اس گین کو کھیل لیا اور لیک سائٹ کی فیلڈر نے گین کو فیلڈ کیا جہاں پر آٹھ رنوں کی اوپر سکور جو دو سو فیلال پہنچ چکا ہے لیکن ایک بار پھر سے ہوا میں اٹھا دیا اس گین کو اور فیلڈر یہاں پر موجود نہیں اور گین ایک بار پھر سے کروس کرے گی چار رنوں کے لیے what a beautiful shot of اس سوزی نہیں ملکی صوفی نے اس گین کو کھیلار اس گین کو ایک بار پھر سے پہنچا دیا چار رنوں کے لیے back to back boundaries اس اور کے اندر ہے اس اور کی تیسری گین کی اوپر ایک اور خوبصورت چوکہ یہاں پہ صوفی کے جانب سے اور یہ گین چاہی گی دو سو چار رنوں کے لیے فائنل ایک کے لائکے کے بارنے کے طرف اور فائنل ایک کے لائکے کے بارنے کے طرف جاتی ہوئے ایک اور چوکے کے ساتھ ایک دشملہ تین گین دو کی اوپر بار رن جو دو سو یہاں پر بن چکے ہیں خوبصورت چوکے کے ساتھ بار رن ایک دشملہ اینڈ دو گین دو کی اوپر جہاں پر فاریا ڈیویس کی بات کرے تو انہوں نے اب تک دس رن دیے ہیں اس اور کے اگلے گین ایک رن ملے گا اور ایک رن کے ساتھ صوفی نے اس گین کو کھیلتے ہوئے سنگل آسل کر لیا اور ایک رن ملتے ہوئے سکور کی بات کی جو تو سکور فیلال یہاں پر تھرٹین رن پر دو سو فیلال پہنچ چکا اس مقابلے کے اندر ایک رن کنسیٹ کیا پوائنٹ کے علاقے کی طرف اس گین کو کھیلے اور پوائنٹ کی اوپر فیلٹر نے دو سو گین کو فیل کیا جہاں پر ایک رن ملا اور ایک رن کے ساتھ تھرٹین رن فیلال نوزیلینڈ کے ٹیم کا سکور ہو چکا جہاں پر صوفی ڈیوائن جو دو سو اس کریس کی اوپر موجود اور ان کے علاوہ سوزی بیٹس جو دو سو دونوں رائٹ ہنڈ ملے باس کریس کی اوپر موجود جہاں پر تھرٹین رن فیلال ایک دشملہ پانچ گین دو کی پر اگلی گین جہاں پر تھوڑی سی شورٹ پیچ گین تھی اور اس گین کو ایک بار پھر سے مس کر دیا اور مس کر دیوے گین جائے گی دو سو وکٹ کیپر کی طرف اور اس دکھ جو دو سو گیم کی بات کی جائے تو فیلال تھرٹین رنز یہاں پر اس مقابلے کے اندر سکور جو دو سو ہو چکا ہے تھرٹین رن فیلال ایک دشملہ پانچ گین دو کے اندر سکور ہو چکا اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلی گین کیوپر جو دو سو یہاں پر کیا کرنے والی ہیں تھرٹین رنز فیلال جو دو سو اس مقابلے کے اندر یہاں پر نوزیلینڈ مومن اور اس کے ساتھ یہاں پر جو دوسری ٹیم ہیں دو سو ان کی درمان بنا ہوا اگلی گین ایک بار پھر سے اور دا بکڑا کر گین کیک اور اچھی گین اس گین کو ایک بار پھر سے دو رن کے لئے کھیلیا اور تیزی کے ساتھ جو دوسرا رنز یہاں پر کمپلیٹ کر لیا تو دو رنز جو دوسو یہاں پر ملیں گے اور دو رنز کے ساتھ سکور جو دوسو فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرین کیوپر انگلینڈ ورسیز نوزیلینڈ مومنز کی درمان یہ شاندار میچ اس وقت جاری اور اب دیکھتے ہیں کہ اس مقابلے کے اندر ہمیں کس طرح کی پرفومنس یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے اور کون سی ٹیم اس مقابلے کو جیتی ہیں اور کون سی ٹیم اس مقابلے کے اندر شکست جو دوسو وہ کھانے والی ہیں آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا جو دوسو یہ بہت بڑا میچ جو دوسو وہ کیلہ جارہا ہے مطلب کہ انگلینڈ اور اس نوزیلینڈ وومنز کی درمان اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس مقابلے کے اندر کیس ٹیم کو کامیابی ملتی ہے پندر رن فیلال دو اوور کے اندر یہاں پر بنے ہوئے ہیں دو اوور کے اندر پندر رنز یہاں پر اس ٹیم نے یہاں پر بنا لیا اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کس طرح کی بلے بازی یہاں پر اس مقابلے کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ سبھی دوست ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ دوستو نے نہیں کیا اور سٹریم کو لائک جئے دوستو سولارنی سوار کے پہلی گین اکبار پھر سے اس گین کو لیک جسائیڈ کی دشاو میں کھیلیا اور لیک جسائیڈ کی اوپر فیلڈر میں گین کو فیلڈ کیا یہاں پر لیک جسائیڈ کی طرف کھیل کر ایک رنز کا موقع جでしょう کہ دوستے یہاں پر دیجئے گا اور سنگل جز دوستے یہاں پر کنسیٹ کر لیا لیک سائیڈ کی حلاقہ کی طرف یہ گین جائے گی اور لیک سائیڈ کی حلاقہ کی طرف اس گین کیوپر کھیلتے ہوئے ایک رن جے دوستو یہاں پر ملے گا اور سنگل کے ساتھ سکور کی بات کیجئے تو دوستو سولہ رنو کیوپر پہنچے گا کیونکہ لیک سائٹ کی علاقی کے طرف اس گین کو کھیلتے ہوئے سنگل جے دوستو یہاں پر کنسیٹ کر لیا اور سنگل کے ساتھ سکور کی بات کیجئے تو آپ کی سکرین کیوپر سولہ رنو کیوپر سکور جے دوستو فیلال یہاں پر پہنچے گا اس اور کی 3rd delivery ایک باپ پھر سے کرنے والے ہیں اور چلیے دیکھتے ہیں کہ 3rd delivery کیو پر کیا ہونے والے ایک باپ پھر سے round of کڑا کر گین کریں گے سٹرائیکر ان کیو پر ماجود ایک باپ پھر سے 2 run ملیں گے یہاں پر اس گین کو 3rd من کھیلا کے کے طرف کھلی اور 3rd من کھیلا کے کے طرف کھلتے ہوئے 2 run کا موقع جوے دوستو یہاں پر دیجئے گا اور 2 run کے ساتھ سکور کی بات کیجئے تو دوستو سکور فیلال یہاں پر 18 رنوں کیوں پر پہنچ چکا ہے آج سی سی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے آج کے اس بڑیہ میچ کے اندر اور 18 رنوں کیوں پر سکور فیلال جو دوستو یہاں پر پہنچ چکا ہے دو رن ملیں گے اور دو رنز کے ساتھ 18 رن فیلال اس مقابلے کے اندر سکور جو دوستو فیلال ہو چکا اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کس طرح کی بلے بازی کرنے والے ہیں اگلے گین ایک اور سنگل ملے گا ایک اور سنگل کا موقع دیا جائے گا اس گین کی اوپر ایک اور سنگل کے ساتھ سکور جو دوستو وہ مزید یہاں پر بڑھ چکا ہے اور اس اگر 18 رنوں کی اوپر پہنچ چکا ہے کیونکہ یہاں پر دو رنز کے ساتھ اٹھار رن پر اوپر پہنچ چکا اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید آگے آگے چل کر کس طرح کی بلے بازی جو دوستو یہاں پر ہونے والی ہے اس بڑے میچ کے اندر تو سٹریم کو ضرور لائک کر دیجئے دوستو اگر آپ دوستو نے سٹریم کو لائک نہیں کیا تو سٹریم کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کرنے کے بڑن کو بھی لازمی جو دوستو وہ پریس کرتے رہی ہے کافی بڑا مقابلہ ہے دوستو اور اب دیکھتے ہیں کہ اس بڑے مقابلے کے اندر مزید کس طرح کی بلے بازی یہاں پر ہونے والی ہے اگر آپ پھر سے اگلی گین ہوا میں اٹھانا چاہتی تھے اس گین کو اس اور کے چوتی گین لیکن مس کرتے ہوئے یہ گین جائے گی وکیٹ کیپر کے آتوں میں جہاں پر کوئی رن لینے کا موقع اس گین کے اوپر نہیں دیا جائے گا کافی بڑا مچ اس گین کے اوپر نہیں دیا جائے گا کافی بڑا مچ اس گین کے اوپر اور اب دیکھنا ہوگا کہ یہ بڑا مچ جو دوستو کونسی ٹیم جیتنے والی ہیں یہاں پر تو ہمارے ساتھ جتنے بھی دوست اس گین بنے ہوئے ہیں سبی سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بڈن کو لازمی دبائیے گا اٹھار رن فیلال دو اشاریہ چار گیندوں کے برکہ رنڈانڈیٹ سکس پائنٹ سامن فائف اور اس گھر ٹوٹل سکور جہے دوستو اٹھار رن ہوئے ہیں جہاں پر اس گھر بولنگ کرتے ہوئے کترینی جہے دوستو وہ گین کر رہی ہے اور کترینی کے اگر بات کیجئے تو کافی اچھی بولنگ ہو کر رہی ہے اس وقت اب تک صرف چار رن دیکھا ہے کوئی وکٹ جہے دوستو حاصل نہیں لیکن رنز انہوں نے صرف اور صرف جہے دوستو اب تک چار رن جہے دوستو وہ یہاں پر دیئے ہیں اور کون کون ہمارے ساتھ سٹریم کیوپر جھوڑے ہیں ایزیٹ انفو آلین پوائنٹ والے ہمارے ساتھ جھوڑ چکے ہیں ویلکم ٹو لائچ سٹریم آپ کبھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ سٹریم کیوپر جھوڑنے کے لئے اور بھی جتنے دوست ہمارے ساتھ جھوڑنا چاہتے ہیں وہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اپنے رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں جہے دوستو ہمارے ساتھ سٹریم کے اندر جھوڑے دوستو کر سکتے ہیں اس وقت 18 رن جہے دوستو یہاں پر بنے ہوئے ہیں اس مقابلے کے اندر اور 18 رن کے ساتھ سکور کی بات کیجئے تو دوستو فلال یہاں پر آپ کی سکرین کیوپر جہاں پر 19 رن 3 نور کا گیم کمپلیٹ سنگل ملے گا اس گین کیوپر 19 رن فلال جہے دوستو سکور اس مقابلے کے اندر ہو چکا ہے مسکو ٹائلر ہمارے ساتھ جھوڑ چکے ہیں کہہ رہا ہے السلام علیکم باب علیکم سلام سجل سنکر کیا کے لائف کہاں سے دیکھ سکتے ہیں بھائی ٹی وی چینل پر یہ آپ دیکھیں گے اور اسی کے ساتھ لوویو ہمارے ساتھ جھوڑیں ویلکم ٹو لائفز ٹیم ایز ایٹ انفو پوائنٹ والے ہمارے ساتھ عبدالقادر کیا رہے کہ یہ فیورٹ ٹیم کونسی ہے بھائی انگلانڈ کی ٹیم فیورٹ لگ رہی ہے انگلانڈ کی ٹیم کافی سٹرونگ ٹیم ہے تو وہ مجھے لگ رہی ہے کہ انگلانڈ کی ٹیم کافی بڑا سکور یہاں پر کریئٹ کر سکتی ہے تو 19 رن فلال نوزیلینڈ کا سکور تین آور کے اندر ہوئے دوستو اور اب دیکھنا پڑے گا کہ نوزیلینڈ کی ٹیم مزید جے دوستو کس طرح کی بلے بازی یہاں پر کرنے والی اس مقابلے کے اندر کیونکہ یہاں پر 19 رن فلال نوزیلینڈ نے اپنے پہلے جے دوستو تین آور کے اندر بنائے اور اب دیکھتے ہیں کہ آگلے تین آور کے اندر یہ کتنا سکور جے دوستو بنانے والے ہیں عبدالقادر ہمارے ساتھ جڑے ہیں ویلکم ٹول آج چیم سوریب مشرا ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کہہ رہا ہے جہاں ہنسر اموشنل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہہ رہا ہے تینکیو فور لائف ہیرا ہمارے ساتھ جڑے ہیں کہہ رہا ہے نوزیلینڈ ویل ون ان کے لئے کونسی چینل پر ہیں ایز اٹ انفو کیا رہا ہے بھائی چینل پر یہ نہیں آ رہا اور ٹی وی چینل پر یہ نہیں آ رہا یہ میچز یہ وام وم اپ میچز ہے تو ٹی وی چینل پر نہیں آ رہا اگلی گین اس گین کی اوپر ایک بار پھر سے لیک سائٹ کی علاقے کی طرف پوائنٹ کی علاقے کی طرف فیلڈ ایک رن ملے گا دوستو پوائنٹ کی علاقے کی اوپر فیلڈر نے گین کو فیلڈ کیا جہاں پر ایک رنس کا موقع دیے جائے گا اور سنگل کے ساتھ سکور جو دو سو بیس رنوں کی اوپر جو دو سو پہنچے گا سوفی ڈیوائن نے دس گیندوں کے بساتھ بنائے ہیں سوزی کی بات کرے تو دوستو انہوں نے یہاں پر دس گیندوں کے بار گیار رنس کی بلے بازی وہ کر رہے ہیں تو بیس رن اگلی گین اگلی گین اگبار پھر سے شورٹ پیچ گین اور اس گین کو میس کر دیا اور میس کرتے ہوئے دوستو سیدھا گین جائے گی اور وکٹ کی پر کے آتوں میں جہاں پر کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا جائے گا اور سکور کی بات کرے تو بیس رن فیلال یہاں پر سکور ہو چکا اس مقابلے کے اندر ڈے کے آرمی بو آئے ہمارے ساتھ جو جگہیں کہا بھائی کہا بھائی کہاں سے ہیں آپ بھائی پاکستان لاہور سے ہیں کوئن مار کہا رہا ہے کہ انگلین دو سو چوون ان لاسٹ وان اوپ میچ اگن ساؤتھ افریقہ بنائی تھی اور اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آج کیا کرنے والے ہیں چوبیس رن آنگلی گین خوبصورت شورٹ اور اس گین کو ایک بار پھر سے ڈرائیف کر دیا ووٹ او بیوٹیفل شورٹ ان ون بان فور فور اور گین ایک بار پھر سے جائے گی جو دوستو یہاں پر ایکسٹرا کور کے علاقے کی طرف چار رن ملیں گے اور چوکے کے ساتھ سکوٹ ٹوئنٹی فائیف پر جو دوستو یہاں پر پہنچ چکا ہے ایک سنگل ملے گا اگلی گین کیو پر فائنل لک کے علاقے کی طرف یہ گین جائے گی اور فائنل لک کیو پر فرنڈر نے گین کو فیلڈ کیا جہاں پر ایک رنز کا موقع دیا جائے گا سنگل کے ساتھ سکوٹ ٹوئنٹی فائیف پر جو دوستو فیلال یہاں پر پہنچ چکا ہے اور سور آپ کہہ رہے کہ ویلکم ٹو لائیف شیم ان کے علاوہ ایزز ہمارے ساتھ جنے ہیں ویلکم ٹو لائیف شیم دنے شران ہمارے ساتھ جنے کرا بھائی آپ کہاں دیکھ رہے ہو بھائی میں تو یہی پر دیکھ رہا ہوں جہاں پر آپ سبھی دوست دیکھ رہے ہیں 29 رن فیلال سکوٹ ہو چکا ہے چار رن ملیں گے اگلی گین کیو پر ایک بار پھر سے ہوا میں اٹھا دیا اور اس گین کو ہوا میں اٹھا کر کھیل لیا چار رن ملیں گے دوستو ایک اور خوبصورت شارٹ اور ووٹ ای بیوٹیفل شارٹ سٹریم کو ایک بار شیئر کر دیجئے دوستو اگر آپ دوستو نے سٹریم کو شیئر نہیں کیا تو سٹریم کو شیئر کر دیجئے لگاتار بانڈریز یہاں پر ملتی ہوئی ہمیں دکھائی دی رہے ہیں اور اس کا 29 رن سکوٹ جوئے دوستو اس مقابلے کے اندر ہو چکا اس ماچ کے اندر ہے جہاں پر 29 رن فیلال اس مقابلے کے اندر سکوٹ ہو چکا ہے اور 3.5 اوورز کا گیم ہو چکا مطلب کی 3.5 گیندے ہو چکے اور 29 رن بغیر کوئی وکٹ کے نقصان کے ساتھ سکوٹ کی بات کی جائے تو سکوٹ فیلال یہاں پر سنگل ملے گا چار اوورز کا گیم کمپلیٹ ہوگا اور چار اوورز کے اندر فیلال 30 رن جوے دوستو یہاں پر اس مقابلے کے اندر بنے ہوئے ہیں چار اوورز کے اندر جہاں پر سوزی بیٹ اس کی بات کرے تو دوستو 12 گیندوں کے اوپر 16 رنس کی بلے بازی کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں پر سوفی ڈیوائنی 12 گیندوں کے اوپر بار رن بنائے ہیں رازہ بیاب بھائی کہہ رہے کہ بھائی بھائی میچ نہیں آرہا چینل کسی بھی ٹی وی چینل کے اوپر میچ شو نہیں کر رہا وامام اپ میچ ہے بھائی اور 30 رن فیلال سکور ہو چکا یہاں پر چار اوورز کے اندر سوزی بیٹ اس نے 12 گیندوں کے 16 بنائے سوفی ڈیوائن نے 12 گیندوں کے اوپر 12 رنس کی بلے بازی اس کا کر رہے ہیں جہاں پر 4 اوورز کے اندر 30 رن فیلال بنے ہوئے ہیں کرن انڈیٹ کی بات کی جائے تو دوستو فیلال یہاں پر 7.50 کا آپ اس مقابلے کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کس طرح کی بلے بازی ہمیں جہاں دوستو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں تو 4 اوورز کے اندر 30 رن بنے ہوئے ہیں جہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ نوزیلینڈ کی ٹیم انگلانڈ کی ٹیم کو کتنے رنس کا جو ہے دوستو یہاں پر ٹارگٹ دینے جا رہی ہے اور کتنے رنس کا ٹارگٹ جو ہے دوستو یہاں پر نوزیلینڈ کی ٹیم کو اس مقابلے کے اندر دینے جا رہی ہے یہ ٹیم تو انگلانڈ کی ٹیم کے اگر بات کی جائے تو دوستو انہوں نے اب تک 4 اوور کروائے سور کی پہلی گین اووردہ وکیڈ آ کر اچھی گین تھی تھوڑی سی ٹھپا لگنے کے بعد اندر کی طرف آئی اور اندر کی طرف آتی بھی بیٹر نے جو ہے دوستو اس گین کو کھیل لیا اور اس سکور کی بات کرے تو تیسرن فلال ہو چکا ہے انگلانڈ ورسیز نوزیلینڈ کا یہ مقابلہ اس سک اور سکور کی بات کیجئے تو سکور آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کس طرح کی بلے بازی رہتی ہے دوستو فلال تھرٹی ون سکور جو دوستو فلال اس مقابلے کے اندر ہو چکا اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کس طرح کی بلے بازی اگلی گین کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا جائے گا اچھی گین تھی تھپا لگنے کے بعد اندر کی طرف آئی اور کوئی رن جو دوستو اس گین کی اوپر جو دوستو یہاں پر فلال نہیں دیا جائے گا اس مقابلے کے اندر اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کس طرح کی بلے بازی رہتی ہیں سکور فلال یہاں پر اکتیس رن ایک رن ملتا ہوا سکور اکتیس رنو کیوں پر اس وقت جو دوستو یہاں پر پہنچ چکا ہے وو مین ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے آج کے اس مچ کے اندر تو دیکھنا پڑے گا کہ اس مچ کو کون سی ٹیم جو دوستو ون کرتے ہیں تو اکتیس رن فلال یہاں پر بنے ہوئے دوستو اکتیس رن فلال یہاں پر بنے ہوئے ہیں اس مچ کے اندر اور اکتیس رنو کیوں پر سکور پہنچ چکا ہے جہاں پر کوئی ویکٹ اب تک جے دوستو نہیں گرے اور انگلانڈ کی ٹیم نے جے دوستو اب تک کوئی وکٹ جے دوستو وہ نہیں گرائے اس میچ کے اندر اور اب دیکھتے ہیں کہ اس میچ کے اندر مزید کس طرح کی بلے بازی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے تو سٹریم کو لائک ان چینل کو سبسکرائب جے دوستو وہ ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی لازمی طور پر جے دوستو وہ پریس کرتے جائے اگر آپ دوستو نے ابھی تک ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب جے دوستو وہ ضرور کیجئے اور سکور فیلال 31 رن 4 بلے بازی رہتی ہے اس مقابلے کے اندر سٹریم کو آپ سبھی دوستو لائک کر دیجئے جہاں پر کیٹی کروز جے دوستو بگین کر رہی ہے انہوں نے اب تک ٹی سوار کی چوتھی گین اور پہلا وکٹ یہاں پر سوفی نے اپنی وکٹ گوا دی اور اس ایک اور وکٹ کے نقصان کے ساتھ ان کو جانا پڑے گا دوستو پویلین کی جانب اور پہلا نقصان یہاں پر اٹھانا پڑ چکا ہے دوستو پہلی وکٹ یہاں پر اس مقابلے کے اندر جے دوستو آ چکی اور پہلا نقصان یہاں پر جے دوستو ان کو اٹھانا پڑے گا اس سکر زوفی نے اپنی وکٹ گوا کر جے دوستو ان کو پویلین کی جانب جے دوستو یہاں پر جانا پڑے گا تو پہلی وکٹ یہاں پر دوستو اس مقابلے کے اندر اس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے آج کس ماچ کے اندر جے دوستو وہ گر چکے تو پہلا وکٹ یہاں پر ہمیں گرتا ہوا دکھائی دی رہا دوستو اور ایک اور وکٹ کے ساتھ ان کو جو دوستو وہ جانا پڑے گا پویلن کی جانب اور دیکھنا پڑے گا کہ مزید کس طرح کی بلے بازی یہاں پر رہنے والی ہے سٹریم کے اندر اور سٹریم کو لائک این چینل کو سبسکرائب جو دوستو وہ ضرور کیجئے کیونکہ وکٹ گری اور وکٹ کے ساتھ نوزیلینڈ کی جو سوفی تھے دوستو انہوں نے اپنی وکٹ گوا کر جا چکی ہے دوستو پویلن کی جانب تو پہلا وکٹ دوستو یہاں پر اس مقابلے کے اندر گر چکا ہے اور پہلی وکٹ کے ساتھ جو دوستو ایک اور وکٹ گری اور ایک اور وکٹ کے ساتھ جو دوستو ان کو جانا پڑے گا پویلن کی جانب تو اسی کے ساتھ تھرٹی تھری ایک وکٹ کے نقصان پر چار آورز ان پانچ گندوں کے اندر جو دوستو سکور اس مقابلے کے اندر ہو چکا اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کس طرح کی اچھی بلے بازی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تھرٹی تھری رن فیلال سٹریم کو جے دوستو شیئر کر دیجئے اگر آپ دوستو نے ابھی تک سٹریم کو شیئر نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو چینل کو بھی سبسکرائب کرنے کے بٹن کو لازمی دبائیے گا اور سٹریم کو لائک جے دوستو وہ بھی ساتھ ساتھ کیجئے اگر آپ دوستو نے ابھی تک سٹریم کو لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اس اگر دیکھتے ہیں کہ دوستو مزید کس طرح کی بلے بازی رہتی ہے اس مقابلے کے اندر اور بہت بڑا مقابلہ کھیرا جا رہا ہے دوستو یہاں پر ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کا انگلان اور نوزیلینڈ کی درمان ایک اور وکیٹ بیک ٹو بیک وکیٹ دوستو یہاں پر اور لگاتار دوسری وکیٹ جے دوستو وہ اپنے نام کر چکے ہیں اور دوسری وکیٹ کے ساتھ اور آج کے اس میچ کے اندر ایک اور وکیٹ گیری ہے تو دوسری وکیٹ جے دوستو یہاں پر گر چکے ہیں اور سیکنڈ وکیٹ کے ساتھ بلے باز کو جے دوستو ایک بار پھر سے جانا پڑے گا پویلین کی جانب کیونکہ سیکنڈ وکیٹ دوستو یہاں پر گر چکی ہیں اور سیکنڈ وکٹ کے ساتھ ان کو بھی جانا پڑ رہا ہے دوستو پاویلین کی جانب تو ایک اور وکٹ کے ساتھ سکور فیلال 33 بیک ٹو بیک وکٹ ہیٹرک چانس یہاں پر اور ہیٹرک چانس یہاں پر مل چکا ہے اور چلیے دیکھتے ہیں ہیٹرک چانس کی اوپر کیا کرنے والے ہیں دوستو کیونکہ ہیٹرک چانس یہاں پر اس مقابلے کے اندر دوستو مل چکا ہے ہیٹرک چانس یہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ ہیٹرک چانس کی اوپر کیا کرنے والے ہیں بیک وکٹ ہے دوستو اور اگر ایک اور وکٹ لے لیتے ہیں تو تین وکٹ لگاتار لے پائیں گے اور اب دیکھتے ہیں کہ تیسری وکٹ بھی لے پاتے ہیں یا تیسری وکٹ جو دوستو یہاں پر نہیں لے پاتی یہ دیکھنا پڑے گا وامو آپ ٹی ٹونٹی یہ مائچ اس سق جاری ہے اس سق 33 رن دو وکٹ کے نقصان پر اور دوستو اگر آپ لیزر بک کی اوپر جڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو لنک چیٹ اوپر ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پر جا کر آپ اون لائن گیم کھیل کر خوب سارا پیسہ جو دوستو وہ یہاں پر کما سکتے ہیں تو آپ کو چیٹ بوکس آن ڈسکرپشن میں لنک جو دوستو اس کا مل جائے گا اس سق بیک ٹو بیک جو دوستو وہ وکٹ گری اور بیک ٹو بیک کا وکٹ کی ساتھ اگر دیکھا جائے تو دوستو فیلال 33 رن پر بیک ٹو بیک کا وکٹ یہاں پر گر جائے گے ہیٹرک چانس ہے دوستو اور اس سق اگر ایک اور وکٹ لے لیتے ہیں تو یہاں پر ایک اور وکٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے ہیٹرک چانس اس سق یہاں پر سوفی الیکزینٹن کی جانب سے 11 رن انہیں دیئے اور اس سق اپنا اوبر جے دوستو انہوں نے کمپلیٹ کیا اگلا ور وہ کریں گے تو ان کو جے دوستو ہیٹرک چانس کا ایک اور موقع یہاں پر دیا جائے گا اور ہیٹرک چانس یہ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے یہ اب دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہاں پر وکٹ جے دوستو صرف اور صرف ان کو ایک چاہیے اور ایک اور وکٹ لے پائیں گے تو سیدھہ سیدھا دوستو یہاں پر ہیٹرک کا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ایک وکٹ کی ان کو ضرورت ہیں اس مقابلے کندہ تو آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کا یہ بڑا میچ وام و مپ میچ اس وقت کھیلے جا رہا ہے اور اس وقت اوورس کی بات کی جائے تو دوستو اس وقت پانچ اوورس کا گیم فیلال جائے دوستو ہو چکا ہے پانچ اوور کے اندر تھرٹی تھری دو وکٹ اپنے لوس کر چکے ہیں اس وقت انگلینڈ ورسیز نوزیلینڈ کی اس وقت کے اندر سوفی الیکزنڈرن کی بات کرے تو گیار رنز انہوں نے دے کر کوئی وکٹ نہیں جوری گیا کی بات کرے پلیمر کی تو اس وقت انہوں نے دائیں ہاتھ کی بلے باس کرے اس کے اوپر موجود تھے اور بائیں ہاتھ کی بلے باس سوزی بیٹس چودہ گندوں کی اوپر ستر رنز کی بلے باس ہی وہ کرتے ہوئے دوستو ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بیک ٹو بیک وکٹ کے بعد اگلی وکٹ لے کر ہاتھ رکھ جو دوستو وہ کرنے والے ہیں یا نہیں یہ دیکھنا پڑے گا دوستو سٹریم کو ضرور لائک کیجئے اور چینل پر نہیں ہے تو دوستو چینل کو بھی ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب کا جو بڑھنے دوستو اس کو بھی لازمی جو دوستو وہ پریس ساتھ ساتھ جو دوستو وہ کرتے رہے 33 رن فیلال سکور ہو چکا ہے نیا آنے والے بولر کو اوبر دیا جائے گا چلیے دیکھتے ہیں کہ آگلہ ور یہاں پر ایک ان کو دیا جاتا ہے اور وہ کس طرح کی بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہیں وکٹ لے کر کامیابی اپنی نام کرتے ہیں یا نہیں یہ دیکھنا پڑے گا سٹریم کو لائک جو دوستو وہ ضرور کیجئے انگلانڈ وومنز نے جیت کر انگلانڈ وومنز نے ٹاس جو دوستو وہ جیت کر پہلے انگلانڈ وومنز کی ٹیم نے بالنگ کرنے کا فیصلہ جو دوستو یہاں پر کیا تھا اور پہلے انگلانڈ وومنز کی ٹیم نے بالنگ کرتے ہوئے اس وقت اب تک دو وکٹ لے چکے ہیں وہاں 33 رنس کی اوپر دوسری وکٹ انہوں نے جو دوستو یہاں پر اپنے نام کی اور اب دیکھتے ہیں کہ آگلی گین کی اوپر نئے آنے والے بولر کین کو جو دوستو یہاں پر اوپر دیا جاتا ہے تو دوستو یہاں پر ٹائم آؤٹ کا ٹائم ہوتا اور اس سے یہاں پر ایک با پھر سے مقابلے کی جو شروعات ہیں وہ یہاں پر ہونے شروع ہونے جو دوستو وہ جا رہی ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ آئی سی سی اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اندر کیا ہونے والا اس اور کے آگلے گین اچھی گین تھی ایک با پھر سے اور اندر کی طرف آتی بھی اس گین کی اوپر 38 رنوں کی اوپر سکور فیلال جو دوستو یہاں پر پہنچے گا 38 رنوں کی اوپر سکور فیلال یہاں پر پہنچے گا یہ پانچ اور ان پانچ گیندے فیلال ہو چکے جہاں پر سوفی الیکزینڈر نے سولا رنز جو دوستو یہاں پر دیئے ہیں اور ٹوٹل سکور جو دوستو 38 رنز جو دوستو فیلال اس مقابلے کے اندر ہو چکے ہیں اور 38 رنز کے ساتھ دو وکٹ فیلال گری ہیں سوفی الیکزینڈر نے سولر رن دیکھا کوئی وکٹ جو دوستوں یہاں پر نہیں چٹکائے ہیں اور اس اگر انہوں نے سولر رن دیکھا کوئی وکٹ نہیں چٹکائے اس اور کی لاسٹ ڈیلیوری کریں گے جو رگیا کہ پلیمر کی بات کرے تو ایک گین کی پر کوئی رن نہیں ان کے علاوہ سوزی بیٹس کی بات کرے تو اٹھارا گیندوں کے بر کوئی رن انہوں نے نہیں اور اس اگر اٹھتیس رن اوور کمپلیٹ ہوگا اس اور کی شورٹ پیچ گین ایک بات پھر سے ہمیں سوہ کر جائے گی وکٹ کیپر کے آتوں میں اور وکٹ کیپر نے اس گین کو فیلڈ کیا جہاں پر کوئی رن نہیں تو چھ اوور کا گین کمپلیٹ ہو چکا اور چھ اوور کے اندر اٹھتیس رنز دوستوں یہاں پر بنے ہوئے دو وکٹ کی نقصان پر سوفی الیکزنٹن کی بات کرے تو دوستوں سولہ رنز انہوں نے بڑھائی ہیں جیوری گیا پلیمر نے دو گیندوں کی پر کوئی رن نہیں سوزی بیٹس نے اٹھارا گیندوں کیوپر بائیس رنز کی بلے بازی کر رہے ہیں تو اٹھتیس رن فیلا دو وکٹ کی نقصان پر اس سکر جے دوستوں کیٹی کروز کو اوپر دیا گیا اور کیٹی کروز نے ایک باپیر سے ہیٹرک چانس کیٹی کروز کا اور پچھلے اوور کے اندر انہوں نے وکٹ آسل کی تھی اور وکٹ اس اور کی پہلی گین ہیٹرک چانس اور ضائع کر دیا دوستوں ہیٹرک چانس کو کیونکہ پچھلے اوور کے اندر انہوں نے بیک ٹو بیک دو وکٹ آسل کی تھی اور یہاں پر اگر دیکھا جائے اٹھتیس رن فیلا لہو چکے دو وکٹ کی نقصان پر کیٹی کروز نے یہاں پر یہ دوستوں دو اشاریہ تین رن دے کر دو وکٹ آسل کی اور پچھلے اوور کے اندر بھی انہوں نے دو وکٹ جے دوستوں وہ آسل کی تھی اور ان کا ہیٹرک چانس تھا لیکن یہاں پر یہ وکٹ آسل نہیں کر پائے اور اس وقت سکور اٹھتیس رن چھے دی شملہ دو گندوں کی ور دو وکٹ کی نقصان پر کررن رنڈیٹ سکس پوائنٹ ڈبل زیرو سوزی بیٹس کی بات کرے تو بیس گندوں کی ور بائیس رنڈ کی بلے بازی اور جوری گیا پلیمر کی بات کرے تو دو گندوں کی ور کوئی رن نہیں تو تھرٹی ایٹ رن فیلال نوزیلینڈ کا ٹوٹل سکور ہو چکا دو وکٹ کی نقصان پر اور اس وقت کیڑی کروز نے اب تک اس مقابلی کے اندر دو وکٹ لے کر تین رن دے کر دو وکٹ اپنی نام کی اور اس وقت دیکھنا پڑے گا کیا آگیا یہ دوستو یہاں پر کیا کرنے والے ہیں تو اٹھتیس رن دو وکٹ کی نقصان پر کیٹی کروز کے آگلے کے نقباب پھر سے وائٹ بول کے اشارہ ملے گا ایک اور ایکسٹر رنز ملے گا اور وائٹ بول کے ساتھ سکور انتالیس رنوں کی اوپر پہنچے گا جہاں پر وائٹ قرار دی امپار نے اور وائٹ بول کے ساتھ سکور فیلال انتالیس رن پر جوے دوستو جا کے پہنچے گا دو وکٹ کی نقصان پر سوزی بیٹس نے بیس گیندو کیو پر بائیس رنز کی بلے بازی کر رہے ہو آرے اس سکر سوزی بیٹس کافی اچھی بلے بازی کر رہی ہے تو بائیس رنوں کیو پر انہوں نے سکور کو جوے دوستو یہاں پر پہنچا دیا اور بائیس رنز ہمیں یہاں پر آتے ہوئے دکھائی دیں گے اور انتالیس رن فیلال دو وکٹ کی نقصان پر سکور جہے دوستو فیلال ہو چکا کیاٹی کروس چار رن دے کر دو وکٹ انہوں نے اپنے نام کیوں اور اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ بیٹڑ آ گیا کہ کیا کرنے والی تو انتالیس رن فیلال ٹوٹل سکور سے مãyچ میں در دوستو فیلال ہو چکا انتالیس رن فیلال دو وکٹ کی نقصان پر سکور ہو چکا اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کس طرح کی بلے بازی جو دوستے ہیں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس ماچ کے اندر سٹریم کو جو دوستو وہ لائک کر دیجئے اگر آپ دوسروں نے بھی تک سٹریم کو لائک نہیں کیا تو سٹریم کو لائک کرنے کے بٹن کو لازمی دبائیے اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ساتھی ساتھ سبسکرائب کرنے کے بٹن کو لازمی جو دوستو وہ دبانا مت بھولئے گا وام ام اپ ٹی ٹوینڈی میچ جو دوستو وہ اس وقت جاری ہے اس وقت 49 رن 6.4 گیندو کیوپر اگلی گینے با پھر سے اچھی گین تھی تھوڑی سی اندر کی طرف آئی تھپا لگنے کے بعد فیلڈر نے جو دوستو یہاں پر گین کو فیلڈ کیا اور فیلڈ کرتے ہوئے دوستو کوئی رن دو رن ملیں گا اگلی گین کیوپر ایک اور خوبصورت شارٹ اور اس گین کو دو رن کے لیے جو دوستو یہاں پر کھیلیا اور دوسرا رنز کمپلیٹ کرتے ہوئے ایک تالیس دو وکیٹ کے نقصان پر کیٹی کروس نے چھے گیندو کیوپر دو بنائے ہیں سوزی کی بات کرے تو 23 گیندو کیوپر چوبیس رنز کے بلے بازین جوری گیا پلیمر کی بات کرے تو دو گیندو کیوپر کوئی رن نہیں کیٹی کروس نے چھے گیندو کیوپر دو بنائے ہیں اور اس کی ساتھ ایک تالیس دو وکیٹ کے نقصان پر چھے ورن پانچ گیندو کیوپر کرننڈیٹ سکس پوائنٹ ڈبل زیرو کیٹی کروس نے چھے رنز یہاں پر دے کر دو وکیٹ اپنی نام کی سوزی بیٹس نے ٹونٹی تری گیندوں کے پر چوبیس رن جیوری گیا پلیمر کی بات کرے تو دو گیندوں کے پر کوئی رن نہیں تو اکتالیس دو وکیٹ کے نقصان پر آگلے گئے ان ہوا میں اٹھا دیا اس اور کی لاسٹ ڈیلیوری اور اس گین کو ایک بار پھر سے ڈرائیف کر دیا اور گین جائے گی ایک بار پھر سے چار رنوں کے لیے ایک اور خوبصورت چوکا اور اس خوبصورت چوکے کے ساتھ سکور پہ انتالیس رن دو وکیٹ کے نقصان پر اس سکس وام ام اپ ٹی ٹوئنٹی میچ کے اندر جو دوستو وہ پہنچ چکا ہے پہ انتالیس رن فیلال سات اوبر کے اندر دو وکیٹ کے نقصان پر کیٹی کروس نے دس رن جو دوستو یہاں پر دے کر دو وکیٹ اپنی نام کی اور انہوں نے لاسٹ ڈیلیوری کے اوپر ایک اور چوکا اوبر تھا اور دوسرے اوبر کے اندر جو دوستو پہ انتالیس رن پر سکور سات اوبر کے اندر یہاں پر پہنچ چکا ہے پہ انتالیس دو وکیٹ کے نقصان پر اس سک اور لیزر بک جو دوستو یہاں پر ہمارے ساتھ اس سک لیزر بک کی اوپر اگر جڑنے کیلئے دوستو جڑنا چاہتے ہیں تو لیزر بک کی اوپر جڑی اور لنک آپ کو چڑھن ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ گیم کھیل سکتے ہیں اور خوب سارا پیسہ بھی کما سکتے ہیں تو اس وقت نے آنے والے بولر کو سارا گلین کو اوبر دیا گیا اور سارا گلین کے بات کرے تو یہ اوبر کرنے کے لیے اس وقت آ چکے اور اب دیکھتے ہیں کہ سارا کیا کرنے والی ہے دوستو اس وقت کی پہلی گین سارا کے جانب سے اور اچھے گین تھی سارا کی اور اس گیم کو ایک بار پھر سے کھیل لیا پوائنٹ کے لائے کے در پوائنٹ کی اوپر فیلڈر جو دوستو وہ موجود رہیں گے اس وقت جو دوستو اس مقابلے کے اندر پونجے گا سوزی بیٹس 24 گیندوں کی پر 28 رن جیوری کیا پلیمر کی بات کرے تو تین گیندوں کی اوپر ایک رنس کی بلے بازی جو دوستو وہ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دی رہی ہے اس ماچ کے اندر ٹوٹل سکور 46 رن یہاں پر جو دوستو ہو چکے سنگل ملے گا اگلی گین کی اوپر ایک اور سنگل اور ایک اور سنگل کے ساتھ 47 دو وکیٹ کے نقصان پر سکور جو دوستو فیلال پہنچے گا ایک اور سنگل کے ساتھ تو 47 رن فیلال دو وکیٹ کے نقصان پر 7.2 اوپرس کے اندر 48 رن فیلال یہاں پر دو رن ملیں گے 7.3 اوپرس کے اندر کرنن ڈیٹ 6.40 سارا گلین نے تین گیند کر کوئی نہیں سوزی کی بات کرے تو 25 گیندوں کی ورن 49 رن جانا پر جوریگیا پلیمر نے چار گیندوں کی ورن دو بنا کر موجود ہے 48 رن فیلال ٹوٹل سکور ہو چکا ہے لگاتار اس اور کے تین گیندوں کی ورن لگاتار جو دوستو یہاں پر تین رن لے گئے ہوا لگاتار تین رن ملتے ہوئے سکور 48 پر پہنچ چکا دو وکیٹ کے نقصان پر جیوریگیا پلیمر کی بات کرے تو انہوں نے چار گیندوں کی ورن اب تک دو رن بنا کر موجود تھے اور سوزی بیٹس نے 26 گیندوں کی ورن انہوں نے ایک بات پھر سے اگلی ہین اور اس گیند کو ایک بات پھر سے سوزی بیٹس نے کیلیا اس گیند کو فائنلے کیلا کہ کی طرف فیلڈر نے گیند کو فیل کیا جہاں پر ایک رن ملے گا اور ایک رن کے ساتھ اگلے جو بیٹر ہیں دوستو ان کو سٹرائکر ان کی ورن آنے کا موقع دیا سنگل کے ساتھ سکور 49 دو وکیٹ کے نقصان پر سارا گلین اسک چار گیندوں کا انہوں نے سام چار گیندے انہوں نے کی اور کوئی رنج چار رن دے کر پانچ گیندوں کی ورن کوئی وکیٹ آسل نہیں کی اور اس آور کے اندر لگاتار چار سنگلیں آ چکے اور چار سنگلوں کے ساتھ سکور 49 پر پہنچ چکا دو وکیٹ کے نقصان پر کرن انڈیٹ 6.25 جیوریگیا پلیمر کی بات کرے تو چار گیندوں کی ورن سوزی بیٹس نے 27 گیندوں کی پر 30 رنس کی بلے بازی آگلین اس گیند کو ہوا میں اٹھا دیا ایک ماں پھر سے ایک اور خوبصورت شارٹ اور اس گیند کو میڈ آن کیل آکے کے درف کھیل لیا اور میڈ آن کیو پر فیلڈر نے گیند کو فیل کیا دو رن کا موقع دیا جائے گا دوستو میڈ آن کیل آکے کے درف کھیل کا ہے دوسرا رنج جی دوستو وہ یہاں پر کنسیٹ کر لیا اور دو رن کے ساتھ سکور 51 دو وکیٹ کے نقصان پر اس مقابلے کے اندر سکور جی دوستو یہاں پر تیزی کے ساتھ اوپر کی طرف جاتا ہوا جہاں پر اسک آٹھ آور کے اندر سکور کی بات کرے تو 51 رن جی دوستو اسک آئی سی سی سٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کے آج کس وومنز کس ماچ کے اندر بن چکے اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کس طرح کی بلے بازگی یہاں پر ہونے والی کیونکہ یہاں پر سکور کی اگر بات کیجئے تو سکور فیلال 51 رن پر اس گین کیوپر یہاں پر پہنچتا ہوا میں دکھائی دیا آٹھ آور کے اندر لانس سب کچھ اوورز کا گیم جی دوستو بچا ہے فاریا ڈیویس کو اوور کے لیے آ چکے ہیں دوستو فاریا ڈیویس اس وقت آ چکے دوستو اوور کرنے کے لیے اور اب دیکھتے ہیں کہ فاریا ڈیویس کیا کرنے والی ہیں اور انہوں نے اپنے دو اوورز اس سے پہلے کی اور تیرہ رنڈ انہوں نے جو دوستو یہاں پر دیئے ہیں تو 50 بند دو وکٹ کے نقصان پر آٹھ آور کے اندر جہاں پر سوزی بیٹس نے 27 گیندو کیوپر 30 رنس کی بلے بازی اور جیوری گیا پلیمر کی بات کرے تو پانچ گیندو کیوپر چار رنس کی بلے بازی یہاں پر کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے اس ماتچ کے اندر ہے 51 نان دو وکٹ کی نقصان پر اور ایک اور خوبصورت شارٹ اس گین کو ایک باپ کر سے ایکسٹرا کور کے لاکے کے طرف ڈرائیف کر دیا قدموں کا استعمال اور ایکسٹرا کور کے لاکے کے اوپر اس گین کو سوزی نے کھیل لیا سوزی بیٹس کی بات کرے تو انہوں نے اس گین کو کھیل کر چار رن ملیں گے وات او بیوٹیفل شاٹ اور اس گین کو ایک باپ پھر سے تھرڈ مین کے علاقے کے طرف کٹ کر دیا اور تھرڈ مین کے اوپر فیلڈر رہیں گے ان کو فیلڈ کیا جہاں پر ایک رن موہ ملے گا دوستو اور ایک رن کے ساتھ وائیڈ بول کے اشارہ ملے گا دوستو تھرڈ میں ان کی طرف یہ گین کو ٹھپا لگنے کے بعد گئی ہے اور وائیڈ بول کے اشارے کے ساتھ ففٹی سکس دو وکیٹ کے نقصان پر سکور فیلال پہنچ چکا ہے اور اس سکر یہاں پر جیوری گیا پلیور نے پانچ گیندو کے پر چار رن سوزی بیٹس نے اٹھائیس گیندو کے پر چونتیس رنز کے بلے بازی ففٹی سکس دو وکیٹ کے نقصان پر سکور فیلال ہو چکا ہے چھبیس رن دو وکیٹ کے نقصان پر سکور ہو چکا ہے اس سکر اور اس سکر یہاں پر جیوری گیا پلیور نے پانچ گیندو کے پر چار بنائے سوزی بیٹس نے اٹھائیس گیندو کے پر چونتیس رنز کی بلے بازی اور اس سکر سنگل ملے گا کوئی رن نہیں ملے گا اس سکر فائن پوائنٹ کی علاقے کی طرف اس گین کو کٹ کر دیا دو دو فیلڈر کے گیپ میں سے اس گین گین کو نکالا لیکن وہاں پر فیلڈر موجود تھے ہیں اور ان کے طرف اس گین کو کھیل کر ایک رن جے دو سیاں پر کنسیٹ کی اور سنگل کے ساتھ سکور جے دو سو ففٹی سکس پر پہنچا وہ دو وکیٹ کے نقصان پر آٹھ آور تین گیندو کیو پر فریہ ڈیویس کی بات کرے تو دو سو انہوں نے اٹھار رن دی ہیں اس سور کے تین لگاتار گیندے کی اور اٹھار رنو کیو پر سکور جے دو سو فیلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر جے اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہونے والے دوستو اس مقابلے کے اندر لائک کی بٹن کو لازمی دبائیے دوستو اگر آپ دوستوں نے ابھی تک لائک کی بٹن کو نہیں دبایا اور اس سکر یہاں پر سکور ففٹی سیون دو وکیٹ کے نقصان پر فریہ ڈیویس نے انیس گیندو کی اور کوئی نہیں جیوری گیا پلیمر نے پانچ گیندو کی پر چار اور سوزی بیٹس نے کتیس گیندو کی پر پینتیس رنز کے بلے بازی تو ففٹی سیون رنز اس سکر دو وکیٹ کے نقصان پر ہو چکا اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کس طرح کی بلے بازی کرنے والے ہیں سنگل ملے گا اس گین کیوبر سنگل کے ساتھ اس گین کو لوگون کے علاقے کی طرف کھیل لیا اور لوگون کے علاقے کیوبر فیلٹر نے گین کو فیل کرتے ہوئے جہاں پر کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا جائے گا ایک رن کا موقع دیا جائے گا دوستو اور سنگل جو دوستو یہاں پر کنسیٹ کر لیا اور ایک رنز کے ساتھ سکور 57 دو وکیٹ کے نقصان پر اس مقابلے کے اندر جو دوستو وہ پہنچے گا 58 رن فیلال دو وکیٹ کے نقصان پر کرن انڈیٹ 6.56 ریکوائیڈ انڈیٹ کی بات کرے تو 6.56 کا ہے سنگل کی ساتھ آٹھ اوبر پانچ گیندے لاس 11 اوورس کا گیم جو دوستو مزید بچا ہوا اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 11 اوورس کے اندر جو دوستو کیا کرنے والے آگلے 11 اوورس کے گیند مچا ہوا تو 58 دو وکیٹ کے نقصان پر کرن انڈیٹ 6.50 فریہ دیویس نے 20 رن دے کر جو دوستو پانچ ڈیلیوری کیا اور اس ان کی یہ لاس جو دوستو ڈیلیوری بچے ہوئی ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ آگلے لاس دیلیوری کیو پر جو دوستو یہ کیا کرنے والی ہے کیونکہ لاس دیلیوری یہاں پر بچے ہوئی اور اب دیکھتے ہیں کہ لاس دیلیوری کیو پر کیا کرنے والی ہیں آگلی گینے گواب پھر سے کوئی رن نہیں ملے گا 58 دو وکیٹ کے نقصان پر جہاں پر سکور ہو چکا 9 اوبر کندر کرن رنڈر 6.44 اور جیوری گیا پلی مر جے دو سونوں نے 6 گیندو کے اور 5 32 گیندو کے بعد 35 سوزی نے 32 گیندو کے بعد 35 جیوری گیا پلی مرنے 6 گیندو کے اور 5 بنائے تو سکور فیلال 58 رنڈ دو وکیٹ کے نقصان پر ہو چکا ہے فاریہ ڈیویس نے 20 گیندو کے بعد کوئی رنڈ جے دو سے یہاں پر نہیں ملائے ہیں تو فیلال 58 دو وکیٹ کے نقصان پر 6.44 9 اوبر کندر سکور ہو چکا جیوری گیا پلی مر جے سکر 6 گیندو کے 5 سوزی باٹسی سے کافی اچھی بلے بازی کر رہی ہے اور انہوں نے اب تک جو رنڈ بنائے دوستو انہوں نے 35 رنڈ بنا لیا اور اس وقت وہ اپنے سینچری کی دوستو وہ بلکل قریب ہیں سینچری کی بلکل قریب یہاں پر ہاف سینچری کی وہ بلکل قریب ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے ہاف سینچری جے دوستو وہ بنا پائیں گے کی نہیں 59 رنڈ ایک با پھر اسے وائٹ بول کا اشارہ دیا گیا آگلے کے انکیو پر وائٹ قرار دیا اور وائٹ بول کے ساتھ سکور جے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین کیو پر ایک اور وائٹ کا اشارہ جے دوستو یہاں پر قرار دیا اور وائٹ بول کے ساتھ سکور کی بات کی جائے تو فیلال 59 دو وکیٹ کے نقصان پر جیوری گیا پلیمر 6 گیندوں کی پر پانچ رنسوزی ویٹس نے 32 گیندوں کی پر ایک اور وکیٹ ووٹ او بیوٹیفل بول اور ایک اور وکیٹ کا نقصان اور گین جائے گے ایک باپیر سے بول کر دیا اس گین کیوں پر اور بول کرتے ہوئے ایک اور وکیٹ کے ساتھ 59 تیسیری وکیٹ جو دوستو گر چکی ہیں امیلیا اسکر آ چکے دوستو امیلیا کہری اسکر نیو بیٹھر اس وقت بلے بازی کرنے کے لئے آ چکے اور اسکر یہاں پر جو دوسری بلے بازی انہوں نے اپنے وکیٹ گوا کر آؤٹ ہو چکی ہیں اور 59 تین وکیٹ کے نقصان پر 9 اشارے گین کی پر سکور ہو چکا ہے جہاں پر 9.1 جہاں پر کرن انڈیٹ 6.43 اسکر دیکھ سکتے ہیں اور دیکھا جائے تو دوستو یہاں پر ڈرنگ بریک کا ٹائم ہو چکا ہے دوستو اگر دیکھا جائے تو نو اوورس کا گیم ہو چکا تو ڈرنگ بریک کا ٹائم جیسی نو اوور کمپلیٹ ہوتے ہیں تو دوستو کیونکہ وکیٹ گری ہیں تو وکیٹ گرنے کے بعد یہاں پر ڈرنگ بریک کا جو ہے دوستو پانی کا وخفہ جو ہے دوستو یہاں پر ہو چکا ہے سکچیرس ہماری ساتھ جڑ چکے ہیں ویلکم ٹو لائف سٹریم اور کون کون ہمارے ساتھ سٹریم کیوبر بنے ہوئے ہیں وہ بھی جو دوستو وہ کمنٹ کر سکتے ہیں اپنے رائے کا ایزار ہمارے ساتھ کمنٹ بوکس میں کر سکتے ہیں اگر آپ دوستوں نے ابھی دیکھ کمنٹ بوکس میں کمنٹ نہیں کیا تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے اپنے رائے کا ایزار ہماری ساتھ جو دوستو سٹریم کے اندر کر سکتے ہیں لائک کی بٹن کو بھی لازمی طور پر جہے دوستو آپ سبھی دوست دبا سکتے ہیں اگر آپ دوستو نے بھی تک کا لائک کی بٹن کو نہیں دبا تو دوستو لائک کی بٹن کو دبا دیجئے کیونکہ سکور فیلال 59 رن 3 ویکٹ کے نقصان کیو پر جہے دوستو چاہ کے پہنچ چکا ہے ہمارے ساتھ اور کون کون جڑے ہیں اے زیٹ انفو ہمارے ساتھ جھوڑ جگہیں ویلکم ٹو لائف شیم بانی فور لیونگ ہمارے ساتھ جھوڑ جگہیں ویلکم ٹو لائف شیم ان کے لاہوہ پولی دیوہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے تو 59 رن 3 ویکٹ کے نقصان پر سوزیز بیٹس نے 32 گیندوں کی بات 35 ایمیلہ کیر کی بات کرے تو انہوں نے کسی گیند کا سامنا نہیں کیا اور سکور فیلال ٹوٹل سکور 59 رن 3 ویکٹ کے نقصان پر اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کس طرح کی بھلے بازی انگلانڈ وومنز کے ٹیم جو یہاں پر کرنے والی ہیں کارتک ہمارے ساتھ جڑے کر رہا نائس میں تینکیو مانی فور لوونگ کیا رہا ٹیک ہے ٹیک بھائی تینکیو اور کونکور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لیونگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور یہ سکر 59 رنگلی کے نقباب پھر سے کرنے کے لئے آ چکے ہیں سنگل ملے گا لیکن واپس جانا پڑے گا نون سٹرائکر ہیں انکیو پر کیونکہ یہاں پر سنگل کتنے اوور کے ہیں بھائی یہ 20 بیس اور 20 اوورس کا یہ میچ ہے بھائی 20 اوورس کا میچ اور اس سکر T20 کا یہ گیم ہے اور ابھی بھی یہاں پر اگر دیکھا جائے تو چندی اوورس کا گیم بچا ہوا ہے مطلب کہ ابھی بھی اس مقابلے کے اندر اور اگر اوورس کی بات کیجئے تو تھوڑے سے ہی اوورس کا گیم بچا ہوا ہے تو 59 تین وکٹ کی نقصان پر 9 اوور انتین گیندوں کا گیم ہو جگہ کرن انڈیٹ 6.10 کا آپ دیکھ سکتے ہیں چارلی دائن کی بات کرے دونوں نے ایک اشارے گیندوں کے پر کوئی رن نہیں امیلیا کیر نے تین گیندوں کے پر کوئی نہیں سوزی بیٹس کی بات کرے تو 32 گیندوں کے پر 35 تو 59 تین وکٹ کی نقصان پر ٹوٹل سکور ہو چکا ہے اور اس سکر تین وکٹ لاؤس انگلانڈ ورسیز نوزیلینڈ کی درمانگی مقابلہ اس سکر جاری ہیں اور 9.4 گیندوں کے پر 59 من دے کر تین وکٹ امیلیا کیر نے تین گیندوں کے پر کوئی نہیں چارلی دائن کی بات کرے تو دوستو انہوں نے اب تک ایک رن دیا اور کیا اگلی گین خراب گین اور اس گین کو ایک ماہ پھر سے بلے باز نے ڈرائیو کر دیا ووٹ اپ بیوٹیفل شوٹ اور ایکسٹرا کور کیل آگے کی طرف یہ گین چاہے گی اور ایکسٹرا کور کے علاقے کی طرف اس گین کو کھل کر امیلہ کیر نے اور امیلیا کیر نے اس گین کو کھل کر چار رن ملیں گے چوکے کے ساتھ سکرIS 63 تین وکٹ کے نقصان کے ساتھ 63 تین وکٹ کے نقصان کے ساتھ امیلیا کیر نے چار گیندوں کے پر چار بنایا اور اس سکر سوزی نے 32 گیندوں کے پر 35 چار لئے دائن جہ دوستان نے پانچ رن دیا اور اس کا ایک رن انہوں نے دیا ہیں اور سکٹی سیون رن فیلال خوبصورت شاٹ یہاں پر کھیلا اور چار رنز یہاں پر کمپلیٹ کی اور چوکے کے ساتھ سکور فیلال سکٹی تری رنوں کے اوپر پہنچ چکا ہے تین وکٹ کے نقصان کے ساتھ یہاں پر دس اوور کا گیم کمپلیٹ ہو چکا اور اب دیکھتے ہیں کہ آگلے کچھ اوور کے اندر جو دوستو کیا کرنے والے ہیں اور اس وقت سکٹی تری رن فیلال یہاں پر ٹوٹل سکور یہاں پر ہو چکا اس مقابلے کے اندر سوزی بیٹس جو دوستو وہی سکر سٹرائکر انکیو پر موجود تھے انہوں نے اب تک 32 گھنڈوں کے بعد 35 فرنڈ بنا کر موجود ہے لاسٹ اب تین تھ اوور کا گیم جو دوستو وہ بچا ہوا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ آگلے تین تھ اوور کے اندر جو دوستو کیا کرنے والے ریوی کمار ہمار ساتھ جڑ چکے ہیں سبھی دوست ویڈیو کو لائک کر دے کس کس دوست نے لائک کر دیا چلیے جو جو دوست لائک ان سبسکرائب کریں گے تو ان کا اور جو جو دوست لائک ان سبسکرائب کریں گے تو ان کا نام یہاں پر لیا جائے گا جو جو دوست لائک ان سبسکرائب کریں گے تو ان کا نام یہاں پر لیا جائے گا کیونکہ ان کا نام شو ہوتا ہے تو جلدی سے سبسکرائب اور لائک کر دیجئے تاکہ آپ کا نام یہاں پر انانونس کیا جائے روی کمار بھائی نے سبسکرائب کر دیا تینکیو سومت مہراج نے سبسکرائب کیا تینکیو سومت سجل بھائی نے سبسکرائب کر دیا ان کا بھی بہت بہت شکریہ اسی کے ساتھ یہاں پر وشال بھائی نے سبسکرائب کر دیا ان کا بھی بہت بہت شکریہ اے زیڈ انفو نے کیا اسی کے ساتھ کارتک بھائی نے سبسکرائب لائک کر دیا ان کا بھی بہت بہت شکریہ یہ وہ دوستے جن جن دوستوں کا نام آرہا ہے ہماری سکرین کیوبر جنہوں نے لائک اور سبسکرائب کیا سکسٹی فور رن ایک لیگن اس گین کو ایک بار پھر سے کھیلیا ایک رن ملے گا دوستو سنگل کا موقع یہاں پر دیا جائے گا اور سنگل کے ساتھ سکور بات کی جائے تو سکسٹی فور پر اس سک پہنچ گا تین وکٹ کے نقصان پر ایک رن جو دوستو یہاں پر حاصل کیا اور سنگل کے ساتھ سکور سکسٹی فور رنوں کیوبر اور جو دوستو فلال یہاں پر پہنچ چکا ہے دس دشملہ دو گیندوں کیوبر کیونکہ سنگل لیا اور سنگل کے ساتھ سکسٹی فور تین وکٹ کے نقصان پر دس دشملہ دو گیندوں کیوبر تیسری گین ایک بار پھر سے کرنے والی اور تیسری گین کا سامنے کریں گے ایک بار پھر سے امیلیا کیر جو اس وقت موجود ہیں اور انہوں نے اب تک پانچ گیندوں کے ساتھ رن میں آئے سارا گلین جو دوستو اور اسک سارا نے سات گیند سات رن دیئے اور کوئی وکٹ یہاں پر حاصل نہیں کی اس مقابلے کے اندر سکسٹی فور تین وکٹ کے نقصان پر اسک دس دشملہ دن تین گیندوں کیوبر اسکہ بن چکے ہیں اور اسکہ دیکھا جائے تھے سکسٹی فور تین وکٹ کے نقصان پر ڈیس آئی پیل ہمارے ساتھ جوٹ جگئے ہیں ویلکم ٹو لائف سٹیم بہت بہت شکریہ لازم نائن اوورز کا گین مچاوا دوستو ایک رن کموں کا یہاں پر دیاجے گاگلی گین کیوبر goto سنگل ملے گا دوستو ایک رن کموں کا اور اسسنگل کے ساتھ سکور سکسٹی فائف تین وکٹ کے نقصان کے ساتھ سکسٹی فائف تین وکٹ کے نقصان کے ساتھ سکور جئے دوستو فلال یہاں پر ہو چکا ہے سکسٹی فائف تین وکٹ کے نقصان پر سکور ہو چکا سوزی بیٹھے سے ایک اور وکٹ ووٹ او بیوٹی فل بول اور اس گین کیوپر اگبا پیر سے کیچ اوٹ ہو چکی ہیں اور ایک اور وکیٹ کے ساتھ چوتھی وکیٹ جے دو سے یہاں پر گر چکی ہے خراب شوٹ کھیلا اور پوائنٹ کیوپر فیلڈر نے گین کو کیچ پکڑ لیا اور ایک اور وکیٹ کے ساتھ چوتھی وکیٹ جے دو سے یہاں پر گر چکی ہے سکسٹی فائی فرنوں کیوپر چوتھی وکیٹ یہاں پر گر چکی ہے دو سے یہاں پر سکسٹی فائی فرن کیوپر اس مقابلے کے اندر جہاں پر سیٹ بلے باز جو ہے دوستو یہاں پر آؤٹ ہو چکے اور اس سکت میڈی گرین آ چکے دوستو میڈی گرین کی بات کی جائے تو وہ اس سکت یہاں پر بلے بازی کرنے کے لیے آ چکے سکسٹی فائی فرن فلال چار وکٹ کے نقصان پر امیلیا کیر کریز کی اوپر موجود سات گندوں کی اوپر پانچ رنس کی بلے بازی اور میڈی گرین نیانی والے بلے باز آج کے بلے بازی کرنے کے لیے انگلانڈ نے چوتھی وکٹ اپنی نام کی اور اس سکتی فائی فرن فلال سکور ہو چکا ہے اس مقابلے کے اندر سارا گرین نے یہ وکٹ حاصل کی دوستو سارا گلین کی بات کرے تو دوستو سارا گلین نے یہ وکٹ جو دوستو یہاں پر حاصل کی اور آٹھ ہندے کا پہلی وکٹ اپنی نام کرنے میں کامیاب رہے ہیں تو سکسٹی فائی فرن پر چوتھی وکٹ یہاں پر اس مقابلے کے اندر جو دوستو وہ گر چکی ہے سکسٹی فائی فائی فرن فلال جو دوستو یہاں پر ہو چکی اور اس سکتہ رنس کی بات کرے تو دوستو سکسٹی فائی فرن فلال مری گرین نے کوئی رن نہیں سات اشارے پانچ گیندوں کے اوپر املیا کیر نے سات گیندوں کے اوپر پانچ رن بنائے ہیں سارا گرین نے آٹھ رن دے کر ایک وکٹ آگلی گین ایک بات پھر سے اوور دو وکٹ آگر گین کی اور ایک اور اچھی گین تھوڑی سے اندر کی طرف آتی بھی اس گین کو ایک بار پھر سے ہلکے ہاتھوں سے کھیل لیا اور ہلکے ہاتھوں سے کھیلتے ہوئے دوستو اس گین کو شورٹمنٹ وکٹ کے علاقے کی اوپر کوئی رن لینے کا موقع نہیں تو سکسٹی فائی فور وکٹ کے نقصان پر گیارہ اوور کے اندر کرنن ریٹ 5.90 سارا گرین نے آٹھ رن دے ایک وکٹ اپنی نام کی مادی گرین نے ایک گین کی اوپر کوئی نہیں ہم ایلیا کیر کی بات کرے تو ساتھ کے اندر کی اوپر پانچ رنز کی بلے بازی کر رہے ہیں سکسٹی فائی فور وکٹ کے نقصان پر سکور ہو چکا ہے اس وقت اور دیکھا جائے تو سارا گرین نے آٹھ رن دے اور ایک وکٹ اپنی نام کی اور سکسٹی فائی فور وکٹ کے نقصان پر سکور جے دو سو ہو چکا ہے جہاں پر میڈی گرین ایک گین کی اوپر کوئی نہیں ہم ایلیا کیرناڈ گین دو کی پر نو بنائے ہوں اور اس وقت ایک اور خوبصورت شوٹ اور اس گین کو ایک بار پھر سے برائیف کر دیا چار رن ملیں گے خوبصورت چوکا دوستو ووٹ او بیوٹیفل شوٹ اور 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 اس وقت سکسٹی نائن پر چوتھی وکٹ جے دو سو یہاں پر گر چکے اور اس وقت سکسٹی نائن اور فور وکٹ لو جہاں پر چالی دان جے دو سو انہوں نے گین کیا اور انہوں نے گین کرتے ہوئے یہ گین جائے گی دوستو ایک ماہ پھر سے چار رنوں کھیلے اور ایکسٹرا کور کے علاقے کی طرف اس گین کو کھیلے اور ایکسٹرا کور کے علاقے کی کیوپر فیلڈر نے گین کو یہاں پر فیل کرنا چاہتے تھے لیکن یہاں پر میس فیلڈنگ کے ساتھ گین جائے گی دوستو چار رنوں کھیلے اور چوکے کے ساتھ سکور جے دو سو فیلال یہاں پر سکسٹی نائن رنوں کیوپر جے دو سو فیلال یہاں پر پہنچ چکا تھے سکسٹی نائن چار وکٹ کے نقصان پر سکور فیلال اس مقابلے کے اندر ہو چکا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کس طرح کی بلے بازی جے دو سو یہاں پر کرنے والے اس ماچ کے اندر سکسٹی نائن پر سکور فیلال یہاں پر پہنچ چکا ہے اور اگلی گین ایک بح port سے back to back boundary اور اس گین کو ایک بح port سے کھیلتے ہوئے چار رن ملیں گے دوستو اور ایک اور خوبصورت چوکہ back to back boundary آپ کر اس مقابلے کے اندر لگاتار دو boundary's اس مقابلے کے اندر لگ چکی ہیں دوستو back to back کے یہاں پر آئے گئے دوستو boundary اور back to back boundary کی ساتھ سکور آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرنگ کیوپر لگاتار دو چوکے یہاں پر لگ چکے ہیں دوستو اس سے پہلے جو بلے باز آؤٹ ہوئی دوستو وہ اس سک بیٹس آؤٹ ہوئی تھی جو لبی و آؤٹ ہوئی تھی اور سارا گلین نے ان کو آؤٹ کیا تھا اس سے پہلے کیچ نہیں پکڑا تھا بھائی وہ لبی و آؤٹ ہوئی تھی اور اس سک یہاں پر سکور کی بات کرے تو 74 چار وکٹ کے نقصان پر سنگل ملے گا اگلی گین کیو پر اس گین کو ایک بار پھر سے لیک سائٹ کے علاقے کی طرف کے لیے ایک رنس کا موقع دیے جائے گا ایک رنس کے ساتھ سکور 74 چار وکٹ کے نقصان پر چارلی دائن نے چودہ رن دے کر ایک وکٹ اپنی نام کی تو فلا 74 رن چار وکٹ کے نقصان پر کرن انڈیٹ 6.25 کا آپ دیکھ سکتے ہیں چارلی دائن نے چودہ رن جے دوستو یہاں پر بنا کر ایک وکٹ اپنی نام کی چودہ رن دے کر اور اس سک یہاں پر ٹوٹل سکور کی بات کر رہے تھے 74 لاس ایٹ اوورز کا گیم بچا ہوا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے آٹھ ہور کے اندر جے دوستو وہ کیا کرنے والے آٹھ ہور کا گیم مزید جے دوستو یہاں پر بنا ہوا ہے اس مقابلے کے اندر آٹھ ہور کا گیم مزید بچا ہوا اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے آٹھ ہور کے اندر جہے دوستوں مزید کس طرح کی بلے بازی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے فیلال یہاں پر سیونٹی فائیف فرنچار وکیٹ کی نقصان پر بارہ آور کے اندر سکور اس مقابلے کے اندر ہو چکا چالی دائن نے یہاں پر پانپ اندر رن دے کر ایک وکیٹ جہاں پر ایمیلیا کیر نے بارہ گیندوں کی اوپر چودہ رنس بنا کر اس وقت موجود تھے اور ٹوٹل سکور سیونٹی فائیف پر اس وقت پہنچ چکا ہے بارہ آورز کا گیم یہاں پر سمات ہو چکا اور بارہ آورز کے اندر سیونٹی فائیف فور وکیٹ لس کی نقصان پر اور سیونٹی فائیف فور وکیٹ کے نقصان پر جہاں پر فاریا ڈیویس نے بیس رن بنائے اس کے لئے میڈی گرین تو گیندوں کے پر ایک رن اور ایمیلیا کیر جو دوستوں نے بارہ گیندوں کے پر چودہ بنائے ہیں تو سیونٹی فائیف چارڈ وکیٹ کے نقصان پر کرن انڈیٹ سکس پانٹو فائیف کا اور سجل شنکر ہمارے ساتھ جھوڑ چکے ہیں ویلکم ٹو لائف سٹریم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری ساتھ سٹریم کیو پر جھوڑنے کیلئے ایک رن کا موقع دیا جائے گا دوستو اور اب مزید دیکھتے ہیں کہ آگے گے چل کر مزید کس طرح کی بلے بازی سبھی دوست ویڈیو کو لائک کر دیجئے سچن یادوں نے لائک کر دیا تھی ان کے سومتھ وینے کمار جو جو دوست لائک کر رہے ہیں ان کے نام لے لیتے ہیں کہ کن کن دوستوں نے لائک ان سبسکرائب کر دیا ان کا نام لے لیتے ہیں کیونکہ جو جو دوست لائک ان سبسکرائب کریں گے تو ان کا نام جو دوست نے یہاں پر لیا جائے گا کیونکہ وہی دوستوں کا نام آتا ہے جو جو دوست لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں تو وینے کمار نے لائک کر دیا بہت بہت شکریہ سبسکرائب بھی کر دیا روشان بھائی نے سبسکرائب کر دیا کرکٹ ویڈیو نے سبسکرائب اور لائک کر دیا انفو پوائنٹ نے سبسکرائب کر دیا لائک کر دیا تینکیو سو مچ ہیمانشو نے لائک اور سبسکرائب کر دیا ان کا نام آ چکا ہے اور جو جو دوست لائک اینڈ سبسکرائب کریں گے تو ان کا نام لیے جائے گا جو جو دوست لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کر رہے تو ان کا نام ہماری سکرین کے اوپر شو نہیں ہوتا ایک اور وکٹ جہاں پر دوستو آؤٹ ہو کر اس بار پرویلین کے جانے جانا پڑے گا گرین کو اور ایک اور وکٹ لے کر گرین جو دوستو آؤٹ ہو چکی ہے اور اس آج سیونٹی فائی پر پانچ وی وکٹ دوستو یہاں پر گر چکی ہے سیونٹی فائی پر پانچ وی وکٹ دوستو یہاں پر گر چکی ہے ایم بی نے لائک کر دیا نادو بھائی نے لائک کر دیا انقلاب وشال بھائی نے لائک سبسکرائب کر دیا مکھل نے لائک کر دیا ہے ان کا نام آ چکا ہے شیام بھائی نے لائک کر دیا وشال سنگھ نے کر دیا ہے آئی پیل بھائی نے لائک کر دیا ہے راجش بھائی نے لائک سبسکرائب کر دیا ہے روی کمار نے کر دیا ان کا سبھی دوستوں کا بہت بہت شکریہ لائک کرنے کے لئے اور سکور فلال ایک اور وکٹ کے ساتھ بڑھتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر سیونٹی فائی فرن پانچ چکٹ کے نقصان پر ہنانا روئی جی دوستو وگین کا انہی آنے والے بلے باز آ چکے ہیں بلے بازی کرنے کے لئے اور اس سکر یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنے والے اس مقابلے کے اندر اور اسی کے ساتھ وسیم خان نے سبسکرائب کر دیا ہے سومیہ پانٹرہ نے سبسکرائب کر دیا اور اسی کے ساتھ منجل گوٹل نے سبسکرائب اور لائک کر دیا ان کا نام بھی آ چکا ہے بہت بہت شکریہ انوچ کمار نے بھی کر دیا تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے ملنگ سرک نے بھی کر دیا نریش کمار نے بھی کیا سانہ خان نے بھی کر دیا سچن یادو نے بھی کر دیا سیونٹی فائیف دو فانچ چکٹ کے نقصان پر سکور ہو چکا بارہ اوورزن تین گیندوں کی پر اس مقابلے کے اندر جے دوستو سکور ہو چکاور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کس طرح کی بلے بازی یہاں پر جے دوستو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو سیونٹی فائف پانچ چکٹ کی نقصان پر بارہ اور تین گیندوں کی پر فریہ ڈیویس نے بائیس رن دیا اور انہوں نے اس کب تک چار بائیس رن دے کر کوئی وگٹ حاصل نہیں کی تو بارہ رن چار وگٹ کی نقصان پر کرننڈیٹ سکس پوائنٹ زیرو سیونٹی سیونٹی سیونٹ پانچ چکٹ کی نقصان پر فریہ ڈیویس سیسر کا بائیس رن بناتے ہوئے نظر آرے ہیں آمیلیا کیر نے پندرہ گیندوں کی پر سول رنس کی بلے بازی کر رہے ہیں اور ہنانا روین اب تک کسی ان کا سامنہ نہیں کیا اور سومن بسواس اوکیزر تھنک اور بہت بہت شکریہ سبھی دوست طرح ایک لائک اور ایک سبسکرائب کی ضرورت ہے تو لائک ان سبسکرائب کرتے رہیے دوستو سپورٹ کرتے رہیے دوستو اگر آپ دوستوں نے ابھی تک سپورٹ نہیں کیا تو سپورٹ کرتے رہیے بائی ٹیک ایرنرس نے بھی سبسکرائب کر دیا ہیلو بائی میرا بھی نام لیلو بائی ٹیک بائی آپ کا بہت بہت شکریہ سومن بسواس نے بھی کر دیا سیونٹی سیون پانچ چکٹ کے نقصان پر سکور جھے دوستو فلال ہو چکا ہے سٹریم کو ایک بار شیئر کر دیجئے دوستو اگر آپ دوستوں نے شیئر نہیں کیا تو ایک بار سٹریم کو شیئر کر دیجئے اور لائک کے بڈن کو دبا دیجئے سیونٹی سیونٹی سیون پانچ چکٹ کے نقصان پر بارہ اوورین پانچ گیندوں کے پر کرنڈر نیٹ 5.92 کا آپ دیکھ سکتے ہیں ہنانا اور روئے کی بات کریں تو دوستو اوورین اب تک کسی کے ان کا سامنہ نہیں کیا نون سٹرائکر اینڈ کیو پر وہ موجود ہیں سیونٹی سیونٹی سیونٹرن فلال پانچ چکٹ کے نقصان پر سکور فلال ہو چلا ہے اس مقابلے کے اندر اور اس سکتے ہیں کہ یہاں پر مزید کس طرح کی بلے بازی سٹریم کو ایک بار شیئر کر دیجئے ابھی شیئر بائی نے سٹریم کو شیئر کر دیا ان کا نام آ چکا اور جو جو دوست لائک اینڈ شیئر کریں گے تو ان کا نام یہاں پر لیا جائے گا تو جلدی سے لائک اینڈ شیئر ان سبسکرائب کی بڈن کو دباتے رہیے دوستو سیونٹی سیونٹی سیونٹ پانچ چکٹ کے نقصان پر سکور ہو چکا ہے اور اس کے یہاں پر کوئی رن نہیں ملے گا اس گین کیو پر ایک اور ڈالیوری کے ساتھ تیرہ اوورز لاس سیون اوورز کا گیم بچا ہوا دوستو اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے سات اوورز کے اندر کیا کرنے والے کیونکہ سات اوورز کا گیم یہاں پر مزید بچا ہوا دوستو سات اوورز کا گیم بچا ہوا دوستو اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے سات اوورز کے اندر کس طرح کی بلے بازیاں پر ہونے والی ہے کیونکہ سنگل ملے گا اس اور کے پہلی گین کیو پر ہنانا روئی نے اس گین کیو پر سنگل کنسیڈ کر دیا اور 77 رن فلال آیوش بھائی نے بھی سبسکرائب لائک کر دیا تینکی سو مچ بھائی 78 رن فلال آٹ ویکٹ کے نقصان پر اس سنگل کے ساتھ اور اس سکر یہاں پر حنانہ روی نے ایک اور کے ایک گین کے اوبر ایک رن بنائے امیلا کیر نے 18 گیندوں کے بعد 16 بنائے ہیں اور اس سکر 78 رن سکور ہو چکا ہے اس ور کے آگلی گین اور دا ویکٹ آ کر گین کریں گے کوئی رن نہیں ملے گا جہاں پر 78 رن 5 چکٹ کے نقصان پر 13.2 سارا گلین نے نو رن دے کر ایک ویکٹ سارا گلین اس سکر بولنگ کرنے کے لئے آ چکی ہیں اور انکیت بھائی نے بھی لائک کر دیا تھے انکیسو مچ انکیت بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا لائک کرنے کے لئے 82 رن فلال 5 چکٹ کے نقصان پر اور اسے کے ساتھ ایک اور خوبصورت شاٹ اور گین اس بار جائے گی چار رنوں کے لئے بانڈ رہے کے پار وٹ آ بیوٹیفل شاٹ اور ریکنڈ انلیمٹریڈ ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں بہت بہت شکریہ چار رن ملیں گے اور چوکے کے ساتھ سکور 82 پانچ ویکٹ کے نقصان کیوپر جے دوستو فلال پہنچ چکا 82 رنوں کے پار سکور پہ 83 رن پر پہنچ چکا سنگل اور چوکے کے ساتھ اور لاسٹ سکس اوورز کا گیم بچا ہوا دوستو اور اب دیکھتے ہیں کیا گلے سکس اوور کے اندر کیا کرنے والے اس سکر 83 پانچ ویکٹ کے نقصان پر ہوا سارا گلین کی بات کریں تو چودہ گندوں کے پر ایک رن کی بلے بازی آنانا روی نے گن کے پر ایک رن بنائے ہیں اور اس سکر 83 رن پانچ ویکٹ کے نقصان پر 13 اوور اینڈ 4 بالس کی پر سکور ہو چکا اس مقابلے کھندہ ہے انگلان کی 83 رن فلال پانچ ویکٹ کے نقصان پر سکور ہوا اور سارا گلین نے چودہ گندوں کے چودہ رن بنا کر ایک ویکٹ چودہ رن دے کر ایک ویکٹ اپنی نام کی اور اس سکر 83 رن پانچ ویکٹ کے نقصان کی ساتھ سکور ہو چکا سارا گلین کی بات کریں تو چودہ رن دے کر ایک ویکٹ ہانانا روی نے گین کے پر ایک رن امیلا کیر کی بات کریں تو بیس گندوں کی پر ٹوئنٹی ون رنز کی بھیلے بازی کرے تو ایٹی تری پانچ وکٹ کی نقصان پر تھرٹین اوور ان فور بولٹ کے اوپر کرن انڈیٹ اس سکس پوائنٹ زیرو سیون کا جو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں انگلانڈ ورسیز نوزیلینڈ کی درمانی مقابلہ جاری ہے تھرٹین اوور ان فور بولٹ کے اوپر ایٹی تری رن کرن انڈیٹ سکس پوائنٹ زیرو سیون کا ہے سارا گلین نے چودہ ایک وکٹ کی نقصان پر امیلہ کیر نے بیس گیندو کی پر یہاں پر اکیس بنائے ہیں ہنانا روئی کی بات کردے گیندو کی پر ایک رن ایٹی تری پانچ وکٹ کی نقصان پر تھرٹین اوور ان فور بولٹ کی پر جہاں پر اگلی گیندو کی پر کوئی رن لینے کا موقع نہیں دیا جیگا اور اس سکس ایٹی تری پانچ وکٹ کی نقصان پر سکور رہے گا صوبت ہمارے ساتھ جڑے ہیں کہ بھائی تو پہلے اوکے بھائی ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا ایٹی تری رن فیلال پانچ وکٹ کی نقصان پر سکور اس مقابلے کے اندر ہو چکا ہے دوستو اور اس سک چوت تیرہ اوورز ان چار گیندو کی پر ہنانا کی بات کرے تو دوستو انہوں نے گیندو کی پر ایک رن بنائے ہیں امیلہ کیر نے بیس گیندو کی پر اکیس رنز کی بلے بازی یہاں پر کرتے ہوئے ہمیں دوستو یہاں پر دکھائی دے رہے اس مقابلے کے اندر اور ایس سک تھرٹین اوور ان فور بولس کی پر سارا گلین چودہ رنز دے کر ایک وکٹ انہوں نے اپنی نام کی اس مقابلے کے اندر تو ایٹی تری رن فیلال پانچ وکٹ کی نقصان پر سکور ہو چکا لا سب دیکھا جائے تو دوستو یہاں پر سکس اوورز کا گیم بچا ہوا اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چھ اوورز کے اندر کس طرح کی بلے بازی دوستو یہاں پر کرنے والے کیونکہ چھ اوورز کا گیم ہی اس کے بعد یہاں پر بچا ہوا اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چھ اوورز کے اندر کس طرح کی بلے بازی کرتے ہیں ایک سو چورانوے لائک ہو چکے ہیں دوستو یہاں پر لائکس ہنڈرٹ لائک دوستو وہی سکھ ٹو ہنڈرٹ لائکس کی بالکل جو ہے دوستو ہم قریب ہیں اور ٹو ہنڈرٹ لائک دوستو یہاں پر کمپلیٹ ہونے میں صرف اور سے یہاں پر چندی لائکس کی ضرورت ہے اور اس وقت ایک اور سنگل ملے گا اس گین کی اوپر اور ایٹی سیون رن فیلال ایٹی سیون رن او کی اوپر سکور پہنچے گا چودہ اوورز ہیں گین کی اوپر لائکس اوورز کا گیم مزید اس کے بعد بچا ہوا دوستو اور اب دیکھتے ہیں کہ لائکس اوورز کے اندر مزید کس طرح کی اچھی بلے بازی کرتے ہیں اگلی گینک بپ پھر سے اوورز کا گیم آ کر کوئی رن نہیں ملے گا ایٹی سیون پانچ رکیٹ کے نقصان پر چودہ اور پانچ گیندوں کی اوپر ایٹی سیون پانچ رکیٹ کے نقصان پر چودہ اور پانچ گیندوں کی اوپر صوفی علکزنٹین نے اٹھار رن دے کر کوئی وکر نے جانبر امیلا کیر نے ٹينتی ٹری گیندوں کی اوپر ٹونٹی فور اند حنانہ روی نے دو گیندوں کی اوپر دو رن مرا کر یہاں پر موجود ہیں 87.5 شکیٹ کی نقصان پر سکور فلال ہو چکا ہے اس مقابلے کے اندر اور کرنڈ انڈر 6.06 14.2 گندوں کے پر 87.5 شکیٹ کی نقصان پر سکور فلال جے دو سو ہو چکا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ ایک اور وکٹ گرے گی اور اس سوٹ کا ہوا میں اٹھایا اس گین کو اور ہوا میں اٹھا کر اس گین کو ایک بار پھر سے کلتے ہوئے ایکسٹرا کور کے علاقے کہ فیلڈر نے گین کو فیل کیا اور ایک اور وکٹ جے دو سو یہاں پر ملے گے ایک اور وکٹ کے ساتھ 87.6 وکٹ کے نقصان پر 14.3 گندوں کے پر 87 پر پہنچ گا دوستو یہاں پر سوفی نے اب تک 18 رن دے کر ایک وکٹ جہاں پر لورین بانڈ آ چکے دوستو ریلین لورین ایسک آ چکے دوستو لورین کی بات کریں لورین ایسک نے آنے والے بولر ایسک اس مقابلے کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملے گی 87.6 وکٹ کے نقصان پر اور 87.6 وکٹ کے نقصان پر اس مقابلے کے اندر سکور ہو چکا اور اس ایک اور وکٹ جے دوستو یہاں پر اس مقابلے کے اندر گھر چکے اور ایک اور وکٹ کے ساتھ 87 رنوں کے اوپر جے دوستو فیلال سکور پہنچ چکا ہے اور فل سکور کارڈ بھی آپ کی ساتھ شیئر کر لیتے ہیں دوستو کے فل سکور کارڈ کے اندر اب تک جے دوستو وہ کیا ہوا ہے فل سکور کارڈ کے اندر کس نے کس طرح کی پرفومنس کا مظاہرہ دیا ہے دوستو اب تک کس مقابلے کے اندر یہ بھی ہم آپ کی ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو ڈیوائن چودہ رن بنا کر آؤٹ بیٹس چھتیس رن بنا کر آؤٹ سارا گلین نے ان کو آؤٹ کیا اس کے بعد بی ایم جے دوستو وہ یہاں پر زیرو پر آؤٹ پلیمر پانچ رن بنا کر آؤٹ کارلس چارلی نے ان کو آؤٹ کیا ان کے علاوہ اے سی کیر کی بات کرے تو ان کو سارا گلین نے ان کی کیچ پکڑا اور سوفی الیکزینڈر نے ان کی وکٹ کی میڈی گرین کی بات کرے تو دوستو وہ یہاں پر رن آؤٹ ہوئے اور رن آؤٹ ہو کر آؤٹ ہو کر جانا پڑے گا ان کو پویلن کے جانے بولنگ کی بات کی جائے تو بولنگ کے اندر فاریا ڈیویس نے اس وقت سکریو ونس کی بات کرے تو سکریو ورنے یہاں پر دو آؤور کے اندر پانچ رن دے کر کوئی وکٹ آسن نے کی ڈیویس نے تین اوور کے اندر بائیس رن دے کر کوئی وکٹ نہیں اکلیزٹن نے دوستو دو آشاریہ پانچ گیندے ڈال کر انہوں نے جے دوستو یہاں پر رن جو دیا ٹھار رن دے کر ایک وکٹ ان کے بعد یہاں پر کیر کے کروس کی بات کرے تو دو آؤور کے اندر دس رن دے کر دو وکٹ گلین نے تین اوور کے اندر سولہ رن دے کر ایک وکٹ اور ڈائن جے دوستو انہوں نے دو آور کے اندر پندر رن دے کر ایک وگڈ حاصل کی تو یہ فلال فل سکور کارڈ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا اور اس وقت ایٹی سیون رنز دوستو اس مقابلے کے اندر سکور ہو چکا ہے جہاں پر چھٹی وگڈ گیرے پندر آورز کا گیم ہو چکا ہے اور اس وقت فل سکور کارڈ کے اندر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ فل سکور کارڈ کے اندر جے دوستو وہ کیا ہوا اور کس بلے باز نے کتنی وکڈ حاصل کی اور کس بولر نے کتنی وکڈ حاصل کی دوستو یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں آپ کی سکرین کیوپر کیونکہ آپ سبھی دوستو ویٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر کس نے کتنی وکڈ حاصل کی تو چلیئے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں دوستو یہاں پر ہمارے ساتھ جے دوستو آپ سبھی دوستو بنے رہی ہے سٹریم کیوپر ایٹی سیون رن فلال لاس فائف اوورز کا گیم جو دوستو یہاں پر ہو چکا ہے اور لاس فائف اوورز کا گیم دوستو یہاں پر اس مقابلے کے اندر جو دوستو وہ ہوا ہوا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ لاس فائف اوور کے اندر جو دوستو کیا کرنے والے اس وقت یہ آپ دیکھ سکتے دوستو آپ کی سکرین کیو پر یہ فل سکور کارڈ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے والے کہ اس نے کس طرح کی پرفارمنس دی ہے کیٹی کروس نے ڈیوائن کو بولڈ کیا تھا چودرن بنا کر سارا جو دوستو وہ یہاں پر سارا آؤٹ ہوئی تھی سارا گلین نے ان کو آؤٹ کیا اور بیٹس کو وہ چھتیس نرم بنا کر آؤٹ ہوئی ان کے علاوہ بی ایم جو دوستو وہ سفر پر آؤٹ ہوئی ان کے علاوہ ان کو کیٹی کروس نے آؤٹ کیا پلیمر نے یہاں پر پانچ نرم بنا کر آؤٹ ہوئی ان کے علاوہ کیر کے بات کرے تو ان کو سوفی نے آؤٹ کیا اور سارا گلین نے ان کی کیچ پکڑا گرین رن آؤٹ ہوئے ہیں اور اس کے بعد اس وقت یہ دونوں بلے باسکریس کی اوپر موجود ہیں یہاں پر بولنگ کی طرف آتی تو بولنگ کے اندر سکیبر برنٹ نے دو آور کے اندر پانچ رن دے کر کوئی ویکٹ نہیں Devis نے تین اشارہ دو گرنگ کے پر تئیس رن دے کر کوئی ویکٹ نہیں اسی کے ساتھ یہاں پر اگلے جو بیٹر ہے دوستو ان کی بات کی جئے بولر ہیں ان کی بات کی جئے تو دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایٹی ایٹ ون چھے وکیٹ کے نقصان پر سکور فلال یہاں پر ہو چکا ہے جہاں پر ایک اور وکیٹ کے ساتھ اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کس طرح کی بلے بازی یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو سکور کی بات کی جائے تو دوستو ایٹی ایٹ ون فلال یہاں پر چھے وکیٹ کے نقصان پر پندرہ ور تین گیندوں کے اوپر فریہ ڈیویس اس ساتھ کر رہی ہے اور ایٹی ایٹ ون لاس فور اوپرس کا گین مچا ہے دوستو کیونکہ پندرہ اوپرس تین گیندوں کے اوپر ایٹی ایٹ رہی ہے دیکھنے کا موقع دیا جائے گا سنگل کے ساتھ سکور جہے دوستو ایٹی نائن پر پہنچ چکا ہے چھے وکیٹ کے نقصان پر پندرہ ور چار گیندوں کے اوپر سبھی دوست ویڈیو کو لائٹ کر دیجئے چلیے دیکھتے کس کس دوست نے لائک کر دیا ان کا نام لے لے تھے کیونکہ جو جو دوست لائک ان سبسکرائب کر رہے ہیں تو ان کا نام یہاں پر اناؤنس کیا جائے گا دوستو کیونکہ جو جو دوست لائک ان سبسکرائب کریں گے تو دو گیندیں بچی ہوئی ہیں اس اوور کی اور اوور کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ سبھی دوستو کے نام لے جائیں گے جن جن دوستو نے لائک ان سبسکرائب کیا ہوگا جن جن دوستوں نے لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا ہوگا تو ان کا نام ہمارے سکرین کیو پر شو نہیں ہوتا لائک اینڈ سبسکرائب کر کے اپنا نام سنیے گا اگر آپ نے سبسکرائب لائک نہیں کیا تو دو گندوں کے بعد میں آپ کا نام لنگا جن جن دوستوں نے لائک کیا ہوگا ان کا نام ہمارے سکرین کیو پر خود شو ہو جاتا ہے جو جو دوست لائک اینڈ سبسکرائب کرتے ہیں لائک نہیں کروگے تو آپ کا نام شو نہیں ہوگا 89 نن فیلال 6 وکٹ کے نقصان پر اس وقت کے آگے لگن سنگل ملے گا سنگل کے ساتھ اوورز کی سماتے اور اب آتے ہیں دوستوں کہ کس کس دوست نے لائک اینڈ سبسکرائب کیا ہے ان کا نام لے لیتے ہیں کہ کس کس دوست نے آ پر لائک اینڈ سبسکرائب کر دیا چلیے کن کن کا نام آ چکا ہے سبسکرائب اور لائک کس کس نے کر دیا ہے ان کا نام لے لیتے ہیں تو AZNFO نے لائک کر دیا بہت بہت شکریہ راجش کمار نے لائک کر دیا تھے انکی سو مچ بلیوندر بھائی نے کر دیا وینے کمار نے کر دیا ہے سنجو نے کر دیا ہے سچن یادو نے لائک اور سبسکرائب کر دیا ہے سنجی سنجو نے کر دیا تھے انکی سو مچ میلن بھائی نے سبسکرائب لائک کر دیا تھے انکی سو مچ ماسکو بھائی نے کر دیا ہے بوشان نے کر دیا تھے انکی سو مچ ان کے علاوے یہاں پر بات کی رہے تو راہیم بھائی نے سبسکرائب لائک کر دیا ہے عبدالل بھائی نے کر دیا بہت بہت شکریہ نانی سپیکس نے کر دیا تھے انکی سومج بھائی راتی کننات نے سبسکرائب لائک کر دیا تھے انکی سومج شمشاد بھائی نے کر دیا تھے انکی سومج بھائی مندیب بھائی نے بھی کر دیا تھے انکی سومج آئیوش فانڈے نے بھی کر دیا تھے انکی سومج بھائی اسی کے ساتھ یہاں پر وشال بھائی نے بھی کر دیا راہل بھائی نے بھی کر دیا ہے عبدالل بھائی نے بھی سبسکرائب اور لائک کر دیا ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے لئے یہ وہ دوست ہیں جنہوں نے لائک اینڈ سبسکرائب کیا ہے دوستو اگر آپ بھی لائک اینڈ سبسکرائب کریں گے تو آپ کا نام بھی ہماری سکرین کیو پر شو ہوگا تو جلدی سے کر دیجئے اور سکور فیلال سولہ اوور سکندہ نائن ٹی ون پر پہنچ چکا اس اور کی پہلے گین اس گین کو لیک سائٹ کے علاقے کے طرف کھیلیا ایک رن کا موقع دیا ہے عارف بھائی نے بھی کر دیا تھے انکیسو مچ عارف بھائی بہت بہت شکریہ سکور فیلال نائن ٹی ٹو رنوں کے پر پہنچ چکا اس مقابلے کے اندر اس سبسکرائب سولہ اوورز ایک گین کیو پر جہاں پر کتری نہیں گین کرنے کے لئے آ چکے جنہوں نے اب تک چھے رن دیا پہلی گین کیو پر کوئی رن ایک رن دیا انہوں نے اور پہلے اوورز کے اندر انہوں نے جہے دوستو یہاں پر بات کی جائے اور اس سکھ کا نائن ٹی ٹو چھے وکٹ کے نقصان پر سکور فیلال ہو چکا اور اس سکھ سنگل ملا سنگل کے ساتھ نائن ٹی ٹو چھے وکٹ کے نقصان پر سکور فیلال یہاں پر ہو چکا اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کس طرح کی بلے بازی یہاں پر ہونی جاری ہے آپ سبھی دوست ویڈیو کو لائک جوے دوستو ساتھ ساتھ کر دیجئے تورنت ایک لائک کی ضرورت ہیں اور یہاں پر تین سو لائک جوے دوستو وہ کمپلیٹ ہونے والے ہیں تو تورنت ایک لائک کی ضرورت ہے اس اور کے دوسرے گین ایک باپٹ سے سنگل ملے گا سنگل کے ساتھ یہاں پر سکور فیلال نائن ٹی ٹی پر چھے وکٹ کے نقصان پر پہنچ چکا جہاں پر کترینی کی بات کریں تو دوستو اور سومیا پترہ نے بھی سبسکرائب کر دیا ویلکم ٹو لائک سٹیم بہت بہت شکریہ اور لائک این سبسکرائب کرنے کے لئے تو نائن ٹی ٹی رن فیلال چھے وکٹ کے نقصان پر سکور روچکا دوستو آری سکتا لورن کی بات کریں تو نو گندو کے بات تین رنز کی بلے بازی ہو اس وقت انیل نے بھی کر دیا رفاقت نے بھی کر دیا تینکی سومت بھائی ہنیانا رویج ہے دوستو انہوں نے پانچ گندو کے اور پانچ رن ملائے ہیں نائن ٹی رن فیلال چھے وکٹ کے نقصان پر سولہ اورز ان تین گندو کی اوپر جہاں پر بات کی جائے تو دوستو اب نائن ٹی پر چھے وکٹ کے نقصان پر سولہ اور تین گندو کی اندر سکور جو ہے فیلال یہاں پر ہو چکا اور اس سکت لاس تری اوورز کا گیم یہاں پر بچھا ہوا دوستو اور اب دیکھتے ہیں کہ آگلی گین کی اوپر ایک بار پھر سے اس گین کو لیک سائٹ کی لاکی کی طرف ایک بار پھر سے کھیلی اور لیک سائٹ کی اوپر فیلڈر نے گین کو فیلڈ کیا جہاں پر ایک رن ملے گا اور ایک رن کے ساتھ سکور کی بات کی جائے تو فیلال دوستو یہاں پر نائن ٹی فور پر پہنچ چکا اس مقابلے کے اندر چھے وکٹ کے نقصان پر سولہ اورز ان چار گندو کی اوپر کترینی کی بات کرے تو دوستو انہوں نے یہاں پر کترینی نے آٹھ رن دیئے ہیں اس آرز کی چار گندو کی اوپر اب تک چار رن دیئے پہلے تین رن دیئے ہیں چار گندو کی اوپر اور اس آرز کے اندر تین رن فیلال جہے دوستو آ چکے ہیں اور اب مزید دیکھتے ہیں کہ فن چل لائف نے بھی کر دیا ہے سبسکرائب اور لائک تینکی سو مچ بھائی کرن نے بھی کر دیا ہے سبسکرائب اور لائک تینکی سو مچ وینے کمار نے بھی کر دیا تینکی سو مچ بھائی انگلائن نے ٹوس جیتا تھا بھائی اور اس آرز کے انگلائن کی ٹیم جو دوستو وہ بالنگ کر رہی ہے نائن ٹی فائی فرن فیلال چھ وکٹ چھ ورز کے اندر سکور جو دوستو فیلال یہاں پر بنا ہوا اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کتنے رنس کا ٹارگٹ جو دوستو یہاں پر دینے جا رہے ہیں سولہ آورز ان پانچ گندوں کے اوپر نائن ٹی فائی فرن چھ وکٹ کے نقصان پر تین آورز کا گیم مزید بچا ہوا اور دوستو اور اب دیکھتے ہیں کہ آگلے تین آورز کے اندر یہ ٹیم جو دوستو کیا کرنے والی کیونکہ تین آورز کا گیم یہاں پر مزید بچا ہوا ہے نائن ٹی فائی فرن چھ وکٹ کے نقصان پر سکور ہو جگہا کتنی سکوڑن نے نو رن دیکھر کوئی وکٹ نے انانا روئی نے اچھے گندوں کے اوپر اچھے بنائیں لان انڈ اڈان کی بات کریں تو گیارہ گندوں کے اوپر چار رنس کے بلے بازی تو نائن ٹی فائی فائی فرن سکوڑن کے اندر سکور ہو چکا ہے دوستو یہاں پر تین آورز کا گیم مزید بچا ہوا ہے دوستو تین آورز کا گیم مزید بچا ہوا ہے اور اس سکر یہاں پر دوستو سکور نائن ٹی فائی فرن چھ وکٹ کے نقصان پر ہو چکا دوستو اگر آپ لیزر بک کے اوپر جانا چاہتے ہیں اونلائن گیم کھیل کر پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو ورس اپ نمبر دیا گیا آپ اس کے اوپر کلک کر کے اونلائن گیم جو یہ دوستو یہاں پر کھیل سکتے ہیں تو نائن ٹی فرن فرن فلال چھ وکٹ کے نقصان پر سکور فلال ہو چکا ہے لارن دون کی بات کرے تو دوستو انہوں نے گیارہ گیندوں کے اوپر چودہ رنبر آ کر موجود ہے اور اس سکتین اوورس کا گیم مزید بچا ہوا دوستو اور اب دیکھتے ہیں اور سترہ اوورس کے اندر نائن ٹی فائف چھ وکٹ کے نقصان پر سکور فلال ہو چکا ہے اور چھ گیندوں کے پر چھ رن لارن دون کی بات کرے تو گیارہ گیندوں کے اوپر فلال سات رن بنے ہوئے ہیں تو ٹوٹل سکور کی بات کی جائے تو دوستو فلال نائن ٹی سکس رن ایک اور سنگل ملے گا دوستو یہاں پر ایک اور سنگل جے دوستو یہاں پر کمپلیٹ کر لیا اور ایک اور سنگل کے ساتھ سکور فلال یہاں پر نائن ٹی سکس رن او کیوپر فلال جے دوستو یہاں پر پہنچ گیا تو نائن ٹی سکس رن او کیوپر سکور فلال یہاں پر دوستو پہنچ گیا اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کس طرح کی بلے بازی کرتے ہیں کیونکہ نائن ٹی سکس رن فلال دوستو یہاں پر ہو چکے اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کس طرح کی بلے بازی یہاں پر اس مقابلے کے اندر ہونے والے آگلے گین ایک اور خوبصورت شارٹ اور ڈرائیف کر دیا اس گین کو خوبصورت انداز کے ساتھ اس گین کو کھلتے ہوئے چار رن ملیں گے واتر امیزنگ شارٹ اینڈ ون بان فور فور لا جواب قسم کے ٹائمنگ کے ساتھ اس گین کو کھیلا اور چار رن ملیں گے اور چوکے کے ساتھ سکور کی بات کی جائے تو فیلال دوستو یہاں پر پہنچ گا آپ کے سکر انکیو پر اس اکھ ہنڈرٹ فن آف چھے وکٹ کے نقصان پر فنچن لائف نے سبسکرائب کیا تینکیو سو مجھ بھائی بہت بہت شکریہ اور اس اکھ ہنڈرٹ آف چھے وکٹ کے نقصان پر شیوہ گیمنگ ہمارے ساتھ جڑیں ویلکم ٹو لایف چیم میلن ہمارے ساتھ جڑ جگے ہنڈرٹ فن فیلال ایک رن ملے گا اگلے گین کیوبر تین آور کا گیم مزید بچا ہوا دوستو اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے تین آور کے اندر کیا کرنے والے ایک سو ایک چھے وکٹ کے نقصان پر سنگل ملے گا سنگل کے ساتھ سکور ایک سو ایک رن پر اس اکھ دوستو پہنچ گا ہے انگلانڈ ورسیز نوزیلینڈ کی درمیان سترہ شارعہ تین گیندوں کے ابر ایک سو ایک چھے وکٹ کے نقصان پر جہاں پر کرنڈ ایٹ کی بات کیجئے تو لائک کر دیجئے کرنڈ ایٹ فائی پوائنٹ اس اکھ سیون سیون کیوبر اس اکھ پہنچ گا ہے دوستو اور ایک سو ایک دو رن ملیں گے اگلے گین کیوبر ایک رن جے دوستو یہاں پر کنسیٹ کیا لیک سائٹ کے علاقے کی طرف اگبہ پھر سے کھیلیا اس گین کو ایک رنس کا موقع دیا جائے گا اور سنگل کے ساتھ سکور ایک سو دو پر دوستو یہاں پر پہنچ جگا ایک سو دو رن چھے وکٹ کے نقصان پر سترہ ور چار گین دو کیوبر کرنڈ ایٹ جے دوستو فائی پوائنٹ سیون سیون کیوبر اس اکھ ہیں انانا روین نے گین دو کیوبر آٹ بنائے ہیں لورن ڈان کی بات کرے تو تیرہ گین دو کیوبر نورنس کی بلے بازی تو ایک سو دو چھے وکٹ کے نقصان پر یہاں پر کرنڈ ایٹ فائی پوائنٹ سیون سیون اگلی گین ایک باپ گین سے پانچوں گین اور اس گین کو پوائنٹ کے علاقے کی طرف نہیں بلکہ ایکسٹرا کبر کے علاقے کی طرف یہ گین جائے گی اور ایکسٹرا کبر کے علاقے کیوبر فیلڈر نے جے دوستو گین کو فیلڈ کیا جہاں پر سنگل ملا سنگل کے ساتھ ایک سو تین رن فیلال چھے وکٹ کے نقصان پر چارلی کی بات کرے تو دوستو انہوں نے ٹوئنٹی تری رن دیکھا ہے ایک وکٹ جے دوستو اب تک اپنی نام کے اور اس اوور کے اندر اگر دیکھا جائے تو دوستو آٹھ رنز اس اوور کے اندر یہاں پر آ چکے ہیں اور ٹوٹل سکور ایک سو تین رن اور اگر ایک سو بیس ایک سو پچیس رنز کا ٹارگٹ دیا جاتا ہے تو دوستو پھر ایک اچھا مقابلہ فائٹنگ میچ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا اور فائٹ ہو سکتی ہیں ایک سو اگر یہاں پر دیکھا جائے ایک سو بیس ایک سو پچیس رنز کا اگر ٹارگٹ دیا جاتا تو اس میچ کی اوپر ایک فائٹنگ میچ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا اور فائٹ ہو سکتا ہے دوستو فیلال ایک سو پانچ رنز دوستو یہاں پر بن چکے ہیں ایک سو پانچ رنز فیلال اس مقابلے کے اندر بنے ہوئے اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کیا کرنے والے دوستو اس مقابلے کے اندر کیونکہ لاسٹ اب اوورز کی بات کی جائے تو دوستو دو اوورز کا گیم بچا ہوا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے دو اوورز کی اوپر کیا کرنے والے تو دو اوورز کا گیم تین سو لائک مکمل ہونے والے دوستو جلدی سے لائک کر دیجئے اگر آپ دوستو نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر دیجئے دوستو کیونکہ یہاں پر تین سو لائک تورن تھی جو دوستو یہاں پر کمپلیٹ ہونے والے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تورن جو تین سو لائک کمپلیٹ کر پائیں گے آپ نہیں اس ایننگ کے اندر یہ دیکھنا پڑے گا اور کون کون ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور ہمارے ساتھ بننے کے لئے بہت بہت شکریہ سکور کی بات کریں تو 105 رنو کیوپر جے دو سو فلال سکور یہاں پر پہنچ چکا ہے 18 اوورس کے اندر دو اوورس کا گیم جے دو سو یہاں پر مزید بچا ہوا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے دو اوور کے اندر کیا کرنے والے سوریا ہمارے ساتھ جڑے مہلن امار ساتھ جڑے ہیں رحیم بھائی نے لائک کر دیا تینکیو سو مچ سچن بھائی نے بھی لائک کر دیا ہے رزوان بھائی نے بھی لائک کر دیا تینکیو سو مچ آپ کا نام آ چکا ہے عبدال بھائی نے لائک کر دیا ہے ممتاز بھائی نے لائک کر دیا مومن بھائی نے کر دیا ہے کمار بھائی نے لائک کر دیا ہے ان کے علاوہ کرکٹ ویڈیو نے لائک کر دیا بہت بہت شکریہ ہیمانشو نے لائک کر دیا ہے رمدیش بھائی نے لائک کر دیا ہے ان کے علاوہ یہاں پر اور کس کس نے لائک کر دیا ہے وہ بھی کمنٹ کیجئے اور لائک کی بٹن کو لازمی پریس کر دیجئے جہاں پر اب دو سو لاسٹ ٹو اوورز کا گیم بچا ہوا اور اس سور کے پہلے گین دو رنز کا موقع یہاں پر لے جائے گا اور دو رنز کے ساتھ سکور اس سور کے اگلے گین خوبصورت گین اور بولڈ کر دیا ہے اس گین کیوپر ایک اور وکٹ کے ساتھ اور اس سور کے یہاں پر ایک سو چھے رنز سکور سات وکٹ کے نقصان پر دو سو اور اس سور کا مقابلہ جہے دو سو فیلال ایک سو چھے سات وکٹ کے نقصان پر سیونتھو وکٹ گیری اور بلے باز نے اپنے وکٹ گوا کر بروک ہیلی ڈیر یہ دوستو آ چکے جنہوں نے سنگل لے کر ہنانہ روئی کو سٹرائی کر انکیو بنانے کا موقع دیا تو ایک سو چین انفیلال جو دوستو یہاں پر سکور اس مقابلے کے اندر بنا ہوا ہے ایک سو چین انفیلال سات وکٹ کے نقصان پر لاسٹ اب دوستو دیکھا جائے تو کچھ ہی اوورز کا گیم بچا ہوا ہے یہاں پر ایک اوور کا گیم اس کے بعد بچا ہوا دوستو اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے ایک اوور کے اندر کیا کرنے والے اگلے ایک اوور کے اندر کس طرح کی بلے بازیہ میں دیکھنے کو ملتی اور ٹوٹل سکور کی بات کی جائے تو دوستو فیلال یہاں پر بنتا ہوا آپ کی سکرین کیو پر اور امیش کہہ رہے کہ میں نیو سبسکرائبر ہوں بھائی تینکی سو مچ بہت بہت شکریہ سبسکرائب کرنے کے لیے اور تین سو لاکھ مکمل کرنے میں چار لائکس کی ضرورت ہے دوستو جلدی سے تین سو لاکھ مکمل کر دیجئے چار لائکس کی ضرورت ہے دوستو پانچ لائکس چاہیے دوستو تین سو لاکھ مکمل کرنے کے لیے وائیڈ بول کے اشارے کے ساتھ سکور ایک سواتھ رن اٹھارہ اور چار گھندو کے پر ایسر کا لا سبب ایک اوور کا گیم اس کے بعد بچا ہوا ہے دوستو اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے ایک آور کے اندر کیا کرنے والے کیونکہ اٹھارہ آور چار گھندوں کے اوپر ایک سوارٹ رن ساتھ وکٹ کے نقصان پر سکور پہنچ چکا ہے اس مقابلے کے اندر کرتی نہیں نے اب تک کتری رنگ کی بات کرے تو انہوں نے بار رن دیکھ اور کوئی وکٹ جو ہے دوستو یہاں پر آسل نہیں کہ ٹوٹل سکور فیلال ایک سوارٹ رنوں کے اوپر ایسک دوستو پہنچ چکا ہے اس مقابلے کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ مزید کس طرح کی سکشام ایکسپٹ نے سبسکرائب کر دیا تینکیو سو مائی بھائی بہت بہت شکریہ سکور ٹوٹل ایک سوارٹ رن فیلال بن چکے ہیں اس مقابلے کے اندر اور ایک سوارٹ رن ساتھ وکٹ کے نقصان پر اٹھارہ آورز ان پانچ گھندوں کے پر لاس سیون بولز کا گیم جو دوستو مزید باقی اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے سیون بولز کی پر جو دوستو یہاں پر کیا کرنے والے ساتھ گیندوں کا گیم مزید بچا ہوا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے ساتھ گیندوں کی اوپر جو دوستو یہاں پر کیا ہونے والا ہے سکور کی بات کی جائے تو سکور فیلال دوستو یہاں پر پہنچ چکا اس مقابلے کے اندر ایک سو دس رن فیلال کوئی رن نہیں ملے گا ایک سو دس ساتھ وکٹ کے نقصان پر سکور اس مقابلے کے اندر جو دوستو پہنچ چکا ہے ایک سو دس رن ساتھ وکیٹ کے نقصان پر اور اب دیکھتے ہیں کہ دوستو مزید کیا کرنے والے ہیں سقسام ایس ایل ایکسپرٹ ویلکم ٹو لائف شیم سبسکرائب ڈان گروہ تینکیو سو مچ ویلکم ٹو لائف شیم اور اس سق اس سق ایک سو دس رن سات وکیٹ کے نقصان پر اور انیس اوور کا گیم فلال ہو چکا ہے یہاں پر انیس اوور کے اندر ایک سو دس سات وکیٹ لوس کر چکے اگلی گین دو رن ملے اور دو رنس کے ساتھ ایک سو دس رنوں کی اوپر پہنچ چکا جہاں پر اب مزید تھا لاسٹ اوور کا گیم بچا ہوا دوستو اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلی ایک آور کے اندر کس پرکار کی بلے بازی کی جاتی کیونکہ ایک آور کا گیم بچا ہوا دوستو اور ایک آور کے اندر اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی بلے بازی آپر کرنے والے ہیں کیونکہ ایک آور کا گیم بچا ہوا اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلی ایک آور کے اندر سبسکرائب کرنے کی بٹن کو لازمی پریس کر دی جائے اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائکن چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو ویڈیو کو لائکن چینل کو سبسکرائب کرنے کی بٹن کو لازمی پریس کر دی جائے اور بل آئیکن کو بھی ساتھ ساتھ دبانا جو ہے دوستو وہ مت بھولیے گا لائکن کو بھی دبانا مت بھولیے گا کیونکہ یہاں پر اب ایک آور کا گیم ہی دوستو یہاں پر بچہ ہوا اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے ایک آور کے اندر جہے دوستو وہ کیا کرنے والے اگلے گینکباب پھر سے ایک اور وکٹ یہاں پر ہوا میں کھیلنا چاہتے تھے اس گین کو اور اس اور کی پہلی گین جہاں پر بلے باز نے اپنی وکٹ گوا دی ایک اور کا گیم بچا ہوا اور بلے باز نے اپنی وکٹ گوا کر ان کو جانا پڑ رہا ہے دوستو پاویلین کی جانب ایک اور وکٹ کے ساتھ سیدھا جائیں گے دوستو پاویلین کی جانب ایک اور وکٹ کے ساتھ اس وقت دوستو یہاں پر ایک اور وکٹ دوستو گر چکی اس مقابلے کے اندر لائک کی بٹن کو لازمی پرس کر دی جائے اگر آپ 110 رن فیلال دوستو اس مقابلے کے اندر سکور ہو چکا 110 رن پر ایک اور وکٹ جو دو سے یہاں پر گری اور ایک اور وکٹ کے ساتھ سکور آپ دیکھ سکتے ہیں 110 رن فلال یہاں پر اس مقابلے کے اندر اور پہلی گین کیوپر یہاں پر انہوں نے اپنی وکٹ گوائی ہے اور 8 110 رن فلال یہاں پر 110 رن کے ساتھ 8 وکٹ جو دو سے فلال گری ہے تو لاس آب 5 بولز کا گیم بچا ہوا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 5 گیندوں کیوپر کیا کرنے والے 5 گیندوں کا گیم یہاں پر دوستو مزید بچا ہوا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 5 گیندوں کیوپر کیا کرنے والے 110 8 وکٹ کے نقصان پر ایک رن ملے گا اگلے گیند کیوپر سنگل کا موقع دیا جائے گا سنگل کے ساتھ 111 رن فلال یہاں پر 8 وکٹ کے نقصان پر 111 رن فلال 8 وکٹ کے نقصان پر سکور ہو چکا ہے جہاں پر صوفی نے 19 گیندوں کیوپ 19 رن دے کر دو وکٹ اب تک حاصل کی اور اس وقت 8 گیندوں کا گیم بچا ہوا دوستو اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 8 گیندوں کیوپر کیا کرنے والے ہیں دوستو صرف 8 گیندوں کا گیم یہاں پر بچا ہوا دوستو اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے 8 گیندوں کیوپر کیا کرنے والے اور کس طرح کی بلے بازی اگلے آٹھ گیندوں کے اوپر ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں ایک سو گیار رن فل آٹھ گیندوں نہیں بلکہ یہاں پر صرف اور صرف جو گیندے بچی ہوئے دوستو ان کی بات کی جائے تو تھوڑی سی ہی گیندے یہاں پر بچی ہوئی دوستو اس مقابلے کے اندر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ٹیم بلے بازی کر رہی ہے اور آٹھ گیندے یہاں پر مزید بچی ہوئے اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے آٹھ گیندوں کے اوپر کس طرح کی بلے بازی یہاں پر ہونے والی ہے سکور کی بات کرے تو ایک سو گیار رن فلال آٹھ گیندے چار گیندے بچی ہے سوری دوستو کیونکہ اٹھارہ ورز میں سمجھ رہا تھا انیس اوور کا گیم اور دو تین گیندے تو تین گیندے مزید بچی ہے دوستو لائک کر دیجئے ایک سو بار رن آٹھ وکٹ کے نقصان پر جہاں پر سوفی ایکلزیٹن کی بات کرے تو ایکلزیٹن نے اب تک بیس رن دے کر دو وکٹ اپنی نام کی اور اس وقت دیکھتے ہیں کہ آگلی گیند کے اوپر کیا ہونے جا رہے دوستو ایک سو بیس رن دو آٹھ وکٹ کے نقصان پر سکور پلال ہو چکا ہے اس مقابلے کے اندر انیس اوور این چار گیندوں کے اوپر ایک سا ایک باہ پھر سے ایک کوئی رن نہیں ملے گا ایک اور ڈوٹ ڈیلیوری یہاں پر کھیلے جائے گی آٹھ وکٹ فلال جے دوستو یہاں پر گر چکی اور اس وقت ایک سو بارہ رن سے دو رن ملیں گے لیک بائی کا سنگل دو رن جے دوستو یہاں پر کنسیٹ کر لیا اور دوسرا رن جے دوستو یہاں پر کمپلیٹ کر لیا دو رن کے ساتھ سکور فلال یہاں پر پہنچ چکا آپ کی سکرین کی اوپر اگر دیکھیں تو دوستو سکور فلال آپ کی سکرین کی اوپر پہنچ چکا 112 رنوں کیوں پہ آہ سکور فیلال جے دوستو آن پر پہنچے کا اس مقابلے کے اندر سٹریم کو جے دوستو آن لائک کرنے کے بٹن کو لازمی دبائیے اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی دوستو آن پر سبسکرائب کرنے کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیجئے 114 رن فیلال اور 114 رنز کا جے دوستو آن پر ٹارگٹ دیا کیا ہے اس مقابلے کے اندر 144 رنوں کا ٹارگٹ جے دوستو آن پر اس مقابلے کے اندر دینے میں کامیاب رہی ہے اس ماچ کے اندر 110 اس وقت اگر دیکھا جائے تو 114 رنوں کا ٹارگٹ یہاں پر 115 رنز بنانے پڑیں گے اس ٹیم کو 115 رن بنائیں گے تو اس مقابلے کے اندر 115 رنز کا ٹارگٹ دیا گیا اور اب ہم آتے ہیں دوستو فل سکور کارڈ کی طرف کہ فل سکور کارڈ کے اندر جو دوستو کیا ہونے والا ہے اور کس نے کس طرح کی بلے بازی کی تو یہ فل سکور کارڈ جو دوستو آپ کی سکرین کیو پر آ چکے جہاں پر بات کر لیتے ہیں اس مقابلے کے اندر تو آج انگلان کی ٹیم نے ٹار جیت کر انگلان کی ٹیم نے ٹار جیت کر وومنز کے آج کی اس واما وپ میچ کے اندر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کی اور نوزیلینڈ کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کی دعوت دیا اور نوزیلینڈ کی ٹیم نے نو وکٹ کی نقصان پر ایک سو چودہ رنز نوزیلینڈ کی ٹیم نے بنایا بیس اوور کے اندر جہاں پر بات کیجئے دوستو اس مقابلے کے اندر تو نوزیلینڈ کی باتنگ کے اندر ڈیوان نے یہاں پر چودہ رن بنا کر اپنی وکٹ گوائی پندرہ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ آؤٹ ہوئے کیٹی کروس نے ان کو آؤٹ کیا بیٹس کی بات کرے تو چھتیس رنز کی بلے بازی کی سارا گلین نے ان کو آؤٹ کیا ال بی ڈیو آؤٹ ہوئے ان کے علاوہ یہاں پر بی ایم کی بات کرے تو دوستو انہوں نے یہاں پر سی فر رن پر آؤٹ ہوئے اور کیٹی کروس نے ان کو بولٹ کیا ان کے علاوہ پلیمر یہاں پر چارلی ڈائن نے ان کو آؤٹ کیا اور پلیمر اس کا آؤٹ ہوگر پویلین کے جانب گئی پانچ رن بنا کر اے سی کیر کی بات کرے تو دوستو سارا نے ان کا کیش وکڑا سوفی نے ان کو آؤٹ کیا ٹوئنڈی فور رن بنا کر 24 گیند اوکیو پر گرین کی بات کرے تو دوستو وہ رن آؤٹ ہوئے کیٹی کرین گرین کروس نے ان کو رن آؤٹ کیا ان کے علاوہ یہاں پر ہنانہ روئی کی بات کرے تو دوستو ان کو ایمی جونس نے ان کا کیش پکڑا ان کے علاوہ لوری ڈاؤن کی بات کرے تو دوستو وہ دس رن بنا کر آؤٹ ہوئے سکریمنٹ نے ان کو آؤٹ کیا ان کے علاوہ ہالی ڈے کی بات کرے تو وہ چار رن بنا کر آؤٹ ہوئے ہاں ہوں یہاں پر صفر پر آؤٹ وے کیر کی بات کرے تو دوستو یہاں پر کوئی رن نہیں منا پائے اسی کے ساتھ بات کیجئے دوستو اگلی ٹیم کی یہاں پر انگلینڈ کی باولنگ کی تو انگلینڈ کی باولنگ کے اندر سکر سکویر نے یہاں پر چار رن بنا کر آؤٹ وے ڈیویس چار رن بنا کر چار چار ابر کے اندر سوری سکر وے نے چار ابر کے اندر چودہ رن دے کر ایک وکیٹ ڈیویس چار ابر کے اندر چھوے چھبیس رن دے کر کوئی وکیٹ نہیں ان کے علاوہ ایک لیزر ٹن نے چار ابر کے اندر انیس رن دے کر تین وکیٹ اپنی نام کی ان کے علاوہ بات کیجئے کروز کی تو انہوں نے دو ابر کے اندر دس رن دے کر دو وکیٹ گلین کی بات کرے تو تین ابر کے اندر سولہ رن دے کر ایک وکیٹ دائن کی بات کرے تو دوست انہوں نے تین ابر کے اندر یہاں پر پچیس رن دے کر ایک وکیٹ جے دوستو انہوں نے اپنی نام کی اس مقابلے کے اندر اب 115 رنس کا جے دوستو یہاں پر تارگٹ ملا اور 115 رنس کا تارگٹ جے دوستو یہاں پر ملا ہے 114 رن بنا کر نوزیلینڈ کی ٹیم نے 115 رنس کا تارگٹ جے دوستو یہاں پر دیا گیا اس ٹیم کو انگلانڈ کی ٹیم کو اور انگلانڈ کی ٹیم کافی سٹرونگ کی اور اب دیکھتے ہیں کہ اس مقابلے کے اندر چیز کرنے میں کامیاب رہتی ہے اس وقت اگلی ٹیم گراؤنڈ کے اندر آ رہی اور اس وقت مقابلے کی اگلی ٹیم کا ایننگ کا آغاز جے دوستے یہاں پر ہونے والا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلی ٹیم کس طرح کی پرفومنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوستو ہمیں یہاں پر دکھائی دیں گے اس ماچ کے اندر تو اگلی ٹیم گراؤنڈ کے اندر آ رہی ہے دوستو انگلائنڈ کی ٹیم نے ٹوٹ جیت کر انگلائنڈ کی ٹیم نے ٹوٹ جیت کر مومنس کے آج کے اس وام او اپ میچ کے اندر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کی اور نوزیلینڈ کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کی دعوت دیا اور نوزیلینڈ کی ٹیم نے نو وکٹ کی نقصان پر ایک سو چودہ رنز نوزیلینڈ کی ٹیم نے بنایا بیس اوور کے اندر یہاں پر بات کیجئے دوستو اس مقابلے کے اندر تو نوزیلینڈ کی باتنگ کے اندر ڈیوان نے یہاں پر چودہ رن بنا کر اپنی وکٹ گوائی پندرہ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ آؤٹ ہوئے کیٹی کروس نے ان کو آؤٹ کیا بیٹس کی بات کرے تو چھتیس رنز کی بلے بازی کی سارا گلین نے ان کو آؤٹ کیا ال بی ڈیبلیو آؤٹ ہوئے ان کے علاوہ یہاں پر بی ایم کی بات کرے تو دوستو انہوں نے یہاں پر سیفر رن پر آؤٹ ہوئے اور کیٹی کروس نے ان کو بولٹ کیا ان کے علاوہ پلیمر یہاں پر چارلی ڈائن نے ان کو آؤٹ کیا اور پلیمر اس تک آؤٹ ہوگر پویلین کے جانب گئی پانچ رن بنا کر اے سی کیر کی بات کرے تو دوستو سارا نے ان کا کیش وکڑا سوفی نے ان کو آؤٹ کیا 24 رن بنا کر 24 گیندوں کے اوپر گرین کی بات کرے تو دوستو وہ رن آؤٹ وکٹی کروس نے ان کو رن آؤٹ کیا ان کے علاوہ یہاں پر ہنانا روئی کی بات کرے تو دوستو ان کو سوفیہ الیکزرین نے ان کو آؤٹ کیا اور ایمی جونس نے ان کا کیاچ پکڑا ان کے علاوہ لوری داؤن کی بات کرے تو دوستو وہ دس رن بنا کر آؤٹ ہوئے سکرین نے ان کو آؤٹ کیا ان کے علاوہ ہالیڈے کی بات کرے تو وہ چار رن بنا کر آؤٹ ہوئے تہاں ہوں یہاں پر صفر پر آؤٹ ہوئے کیر کی بات کرے تو دوستو وہ یہاں پر کوئی رن نہیں بنا پائے اسی کے ساتھ بات کیجئے دوستو اگلی ٹیم کی یہاں پر انگلینڈ کی بولنگ کی تو انگلائنڈ کی باولنگ کے اندر سکر سکویر نے یہاں پر چار رن بنا کر راؤٹوے ڈیویس چار رن بنا کر چار چار عور کے اندر سوری سکروے نے چار عور کے اندر چودہ رن دے کر ایک وکیٹ ڈیویس چار عور کے اندر چھوے چھبیس رن دے کر کوئی وکیٹ نہیں ان کے علاوہ ایک لیزٹن نے چار عور کے اندر انیس رن دے کر تین وکیٹ اپنی نام کی ان کے علاوہ بات کیجے ایک روز کی تو انہوں نے دو اوبر کے اندر دس رن دے کر دو وکیٹ گلین کی بات کرے تو تین اوبر کے اندر سولہ رن دے کر ایک وکیٹ دائن کی بات کرے تو دوستوں انہوں نے تین اوبر کے اندر یہاں پر پچیس رن دے کر ایک وکیٹ جو دوستوں انہوں نے اپنی نام کی اس مقابلے کے اندر اب ایک سو پندرہ رنس کا جو دوستوں یہاں پر ٹارگٹ ملا اور ایک سو پندرہ رنس کا ٹارگٹ جو دوستے یہاں پر ملا ہے 114 رن بنا کر نوزیلینڈ کی ٹیم نے 115 رنز کا ٹارگٹ جو دوستے یہاں پر دیا گیا اس ٹیم کو انگلانڈ کی ٹیم کو اور انگلانڈ کی ٹیم کافی سٹرونگ ٹیم ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس مقابلے کے اندر چیز کرنے میں کامیاب رہتی ہے کہ نہیں اس وقت اگلی ٹیم گراؤنڈ کے اندر آ رہی اور اس وقت مقابلے کی اگلی ٹیم کا ایننگ کا آغاز جو دوستے یہاں پر انگلانڈ کی ٹیم نے ٹارگٹ جیت کر انگلانڈ کی ٹیم نے ٹارگٹ جیت کر مومنز کے آج کے اس واما وپ میچ کے اندر پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کی اور نوزیلینڈ کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کی دعوت دیا اور نوزیلینڈ کی ٹیم نے نو وکٹ کی نقصان پر 114 رنز نوزیلینڈ کی ٹیم نے بنایا 20 اوور کے اندر جہاں پر بات کیجئے دوستو اس مقابلے کے اندر تو نوزیلینڈ کی باتنگ کے اندر ڈیوانڈ نے یہاں پر 14 رن بنا کر اپنی وکٹ گوائی 15 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ آؤٹ ہوئے کیٹی کروس نے ان کو آؤٹ کیا بیٹس کی بات کرے تو 36 رنز کی بلے بازی کی سارا گلین نے ان کو آؤٹ کیا لبی ڈیو آؤٹ ہوئے ان کے علاوہ یہاں پر بی ایم کی بات کرے تو دوستو انہوں نے یہاں پر سیفر رن پر آؤٹ ہوئے اور کیٹی کروس نے ان کو بولٹ کیا ان کے علاوہ پلیمر یہاں پر چارلی ڈائن نے ان کو آؤٹ کیا اور پلیkeeper اس دن آؤٹ ہوگر پویلین کے جانب گئی 5 رن بنا کر آئے سی کیر کی بات کرے تو دوستو سارا نے ان کا کیش پکڑا سوفی نے ان کو آؤٹ کیا 24 رن بنا کر 24 گیندو کے اوپر گرین کی بات کرے تو دوستو وہ رن آؤٹ ہوئے کیٹی کروس نے ان کو رن آؤٹ کیا ان کے علاوہ یہاں پر ہنانہ روئی کی بات کرے تو دوستو ان کو sofei elekzarure نے ان کو آؤٹ کیا اور ایمی جونس نے ان کا کیچ پکڑا ان کے لابا لوریڈان کی بات کرے تو دوستو وہ 10 رن بنا کر آؤٹوئی سکرین نے ان کو آؤٹ کیا ان کے لابا ہالیڈے کی بات کرے تو وہ 4 رن بنا کر آؤٹوئی تہاں ہوں یہاں پر صفر پر آؤٹوئی کیر کی بات کرے تو دوستو وہ یہاں پر کوئی رن نہیں بنا پائے اسی کے ساتھ بات کیجئے دوستو اگلی ٹیم کی یہاں پر انگلانڈ کی باولنگ کی تو انگلائنڈ کی باولنگ کے اندر سکر سکویر نے آن پر چار رن بنا کر آؤٹوی ڈیویس چار رن بنا کر چار چار اوبر کے اندر سوری سکروی نے چار اوبر کے اندر چودہ رن دے کر ایک وکیٹ ڈیویس چار اوبر کے اندر چوبیس رن دے کر کوئی وکیٹ نہیں ان کے علاوہ ایک لیزیٹن نے چار اوبر کے اندر انیس رن دے کر تین وکیٹ اپنی نام کی ان کے علاوہ بات کیجئے کروز کی تو انہوں نے دو اوبر کے اندر دس رن دے کر دو وکیٹ گلین کی بات کرے تو تین ابر کے اندر سولہ رن دے کر ایک وکیٹ دائن کی بات کرے تو دوستوں نے تین ابر کے اندر یہاں پر پچیس رن دے کر ایک وکیٹ جو دوستوں انہوں نے اپنی نام کی اس مقابلے کے اندر اب ایک سو پندرہ رنس کا جو دوستوں یہاں پر ٹارگٹ ملا اور ایک سو پندرہ رنس کا ٹارگٹ جو دوستوں یہاں پر ملا ہے ایک سو چودہ رن بنا کر نوزیلینڈ کی ٹیم نے 115 رنز کا ٹارگٹ جے دو سے یہاں پر دیا گیا اس ٹیم کو انگلانڈ کی ٹیم اور انگلانڈ کی ٹیم کافی سٹرونگ کیم ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس مقابلے کے اندر چیز کرنے میں کامیاب رہتی ہے کہ نہیں اس وقت اگلی ٹیم گراؤنڈ کے اندر آ رہی اور اس وقت مقابلے کی اگلی ٹیم کا ایننگ کا آغاز جے دو سے یہاں پر انگلانڈ کی ٹیم نے ٹار جیت کر مومنز کے آج کے اس وام او اپ میچ کے اندر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کی اور نوزیلینڈ کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کی دعوت دی اور نوزیلینڈ کی ٹیم نے نو وکٹ کی نقصان پر 144 رنز نوزیلینڈ کی ٹیم نے بنایا بیس آور کے اندر جہاں پر بات کیجئے دو سے اس مقابلے کے اندر تو نوزیلینڈ کی باتنگ کے اندر ڈیوانڈ نے یہاں پر 14 رن بنا کر اپنی وکٹ گوائی پندرہ گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ آؤٹ ہوئے کیٹی کروس نے ان کو آؤٹ کیا بیٹس کی بات کرے تو 36 رنز کی بلے بازی کی سارا گلین نے ان کو آؤٹ کیا ال بی ڈبلو آؤٹ ہوئے ان کے علاوہ یہاں پر بی ایم کی بات کرے تو دوستو انہوں نے یہاں پر سی فر رن پر آؤٹ ہوئے اور کیٹی کروس نے ان کو بولٹ کیا ان کے علاوہ پلیمر یہاں پر چارلی ڈائن نے ان کو آؤٹ کیا اور پلیمر اس کا آؤٹ ہوگر پویلین کے جانب گئی پانچ رن بنا کر اے سی کیر کی بات کرے تو دوستو سارہ نے ان کا کیش وکڑا صوفی نے ان کو آؤٹ کیا 24 رن بنا کر 24 گیندوکیو پر گرین کی بات کرے تو دوستو وہ رن آؤٹ وکیٹی گرین کروس نے ان کو رن آؤٹ کیا ان کے علاوہ یہاں پر ہنانا روئی کی بات کرے تو دوستو ان کو ältیکزرین نے ان کو آؤٹ کیا اور ایمی جونس نے ان کا کیش وکڑا ان کے علاوہ لوری ڈاؤن کی بات کرے تو دوستو وہ دس رن بنا کر آؤٹ ہوئے سکریون نے ان کو آؤٹ کیا ان کے علاوہ ہالی ڈے کی بات کرے تو وہ چار رن بنا کر آؤٹ ہوئے تہاں ہوں یہاں پر صفر پر آؤٹ ہوئے کیر کی بات کرے تو دوستو وہ یہاں پر کوئی رن نہیں بنا پائے اسی کے ساتھ بات کیجئے دوستو اگلی ٹیم کی یہاں پر انگلینڈ کی باولنگ کی تو انگلائنڈ کی باولنگ کے اندر سکر سکویر نے یہاں پر چار رن بنا کر راؤٹوے ڈیویس چار رن بنا کر چار چار اوبر کے اندر سوری سکروے نے چار اوبر کے اندر چودہ رن دے کر ایک وکیٹ ڈیویس چار اوبر کے اندر چھبیس رن دے کر کوئی وکیٹ نہیں ان کے علاوہ ایک لیزٹن نے چار اوبر کے اندر انیس رن دے کر تین وکیٹ اپنی نام کی ان کے علاوہ بات کیجے ایک روز کی تو انہوں نے دو اوبر کے اندر دس رن دے کر دو وکیٹ گلین کی بات کرے تو تین اوبر کے اندر سولہ رن دے کر ایک وکیٹ دائن کی بات کرے تو دو سو انہوں نے تین اوبر کے اندر یہاں پر پچیس رن دے کر ایک وکیٹ جو دو سو انہوں نے اپنی نام کی اس مقابلے کے اندر اب ایک سو پندرہ رنس کا جو دو سو یہاں پر ٹارگٹ ملا اور ایک سو پندرہ رنس کا ٹارگٹ جہے دوستے یہاں پر ملا ہے 114 رن بنا کر نوزیلینڈ کی ٹیم نے 115 رنز کا ٹارگٹ جہے دوستے یہاں پر دیا گیا اس ٹیم کو انگلانڈ کی ٹیم کو اور انگلانڈ کی ٹیم کافی سٹرونگ ٹیم ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس مقابلے کے اندر چیز کرنے میں کامیاب رہتی ہے کہ نہیں اس وقت اگلی ٹیم گراؤنڈ کے اندر آ رہی اور اس وقت مقابلے کی اگلی ٹیم انگلانڈ کی ٹیم نے ٹارگٹ جیت کر انگلانڈ کی ٹیم نے ٹارگٹ جیت کر مومنز کے آج کے اس واما وپ میچ کے اندر پہلے بولنگ کرنے کا فیصلہ کی اور نوزیلینڈ کی ٹیم کو پہلے بلے بازی کرنے کی دعوت دیا اور نوزیلینڈ کی ٹیم نے نو وکٹ کی نقصان پر 114 رنز نوزیلینڈ کی ٹیم نے بنایا 20 اوور کے اندر جہاں پر بات کیجئے دوستو اس مقابلے کے اندر تو نوزیلینڈ کی باتنگ کے اندر ڈیوانڈ نے یہاں پر 14 رن منا کر اپنی وکٹ گوائی 15 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے وہ آؤٹ ہوئے کیٹی کروس نے ان کو آؤٹ کیا بیٹس کی بات کرے تو 36 رنز کی بلے بازی کی سارا گلین نے ان کو آؤٹ کیا لبی ڈیو آؤٹ ہوئے ان کے علاوہ یہاں پر بی ایم کی بات کرے تو دوستو انہوں نے یہاں پر سیفر رن پر آؤٹ ہوئے اور کیٹی کروس نے ان کو بولٹ کیا ان کے علاوہ پلیمر یہاں پر چارلی ڈائن نے ان کو آؤٹ کیا اور پلیمر اس تک آؤٹ ہوگر پویلین کے جانب گئی پانچ رن بنا کر اے سی کیر کی بات کرے تو دوستو سارا نے ان کا کیش وکڑا سوفی نے ان کو آؤٹ کیا 24 رن بنا کر 24 گیندوں کی دوستو یہاں پر ایننگ کا آغاز ہو چکا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ایڈن کارسن کو ایک بار پھر سے اوور دیا گیا اور اس وقت انگلانڈ کی ٹیم جو دوستو اپنی اننگ کا آغاز کر رہی اور اس وقت دیکھتے ہیں کہ انگلانڈ کی ٹیم کیا اس مقابلے کے اندر چیز کر پائے گی یا نہیں یہ دیکھنا پڑے گا دوستو اس مقابلے کے اندر انگلانڈ کی ٹیم کا فلال ایک رن ہو چکا اس مقابلے کے اندر اگلی گیند ایک بار پھر سے کروانے والے سٹرائکر انکیوبر موجود بلے بات سامنا کرتے ہوئے اس اور کیا اگلی گیند کا اور اب دیکھتے ہیں کہ اس گیند کے اوپر جو دوستو یہاں پر کیا ہونے والا ہے سٹرائکر انکیوبر لائک ضرور کیجئے اور چینل پر نہیں ہے تو دوستو چینل کو بھی سبسکرائب کرنے کے بڈن کو لازمی پریس کر دی جائے اگر آپ دوستو رہ بھی تک سٹرائکر انکیوبر لائک انڈ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سٹرائکر انڈ چینل کو سبسکرائب ساتھ ساتھ جو دوستو وہ کرتے جائیے یہاں پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین کی بس دو رن فلال یہاں پر بنے ہوئے ایک سو یہاں پر ٹارگٹ جو دیا گیا ایک سو پندرہ رن کا ٹارگٹ جو دوستو یہاں پر دیا گیا ہے اس مقابلے کے اندر اور ریسک دو رن فلال جو دوستو یہاں پر بنے ہوئے ہیں دو رن فلال یہاں پر بن چکے ہیں اس مقابلے کے اندر اور دو رن کے ساتھ فلال بی بی ایک سو سترہ گیندوں کے پر ایک سو تینتیس تیرہ رن رنوں کی ضرورت ہیں ایڈن کارسن اس گین کریں گے اور انہوں نے دو گینٹے ڈالیا اگلی گین انکباب پھر سی سوار کی تھرڈ ڈیلیوری راؤنڈ اپ اکیڈ آ کر چوتھے ڈیلیوری ڈالیا اور کوئی رن نہیں ملے گا اس گینٹے پر چار گینٹوں کے پر دو رن فیلال جوے دو سو بنے ہوئے ہیں لورن کی بات کرے تو دو سو دو گینٹوں کے پر ایک رنس کی بلے بازین صوفیہ کی بات کرے تو سوفیا ڈنکلی جے دوستو انہوں نے دو گھندوں کے اوپر ایک رنز کی بیلے بازی وہ کر رہے اور اس کے ایک سو پندر گھندوں کے اوپر انگلینڈ کی ٹیم کو ایک سو تیرہ رنز یہاں پر چاہیے اس ماچ کو جیتنے کے لئے اور اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس ماچ کے اندر ایک سو تیرہ رنز بنا کر ماچ کو جے دوستو وہ جیت پاتے ہیں یا ماچ کے اندر جیت جے دوستو وہ حاصل نہیں کرتے یہ چیز اب دیکھنے پڑے گی دوستو کیونکہ کافی شاندار مقابلہ اس سکھ جاری ہے تو لائک جے دوستو وہ ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کی بٹن کو لازمی دوائیے دو رن فلال بنے ہوئے دوستو یہاں پر مزید اب دیکھتے ہیں کہ اگلی گین کی اوپر کیا ہونے والے اور اگلی گین کی اوپر کس طرح کی شورٹ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ یہاں پر انگلینڈ کی ٹیم کافی سٹرانگ ٹیم ہے دوستو اور اس سکھ لگ رہا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم مقابلے کے اندر جے دوستو وہ جیت حاصل کر سکتی اور اب دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ کی ٹیم جیت حاصل کرے گی یا نہیں فلال دو رن فلال ہو چکے انگلینڈ کی ٹیم یا نوزیلینڈ کی ٹیم کون سی ٹیم اس مقابلے کو جیتے گی پانچ گیندے ہو چکے اور دو رن فلال پانچ گیندوں کے اندر جے دوستو ہو چکے ہیں اور کیا لگتا ہے آپ سبھی دوستوں کو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے اپنے رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کیونکہ دو رن فلال اگلے گینے کو اور خوبصورت شاٹ انگلینڈ کے بلے باز اسک لورینڈ کے بلے سے اور وات او بیوٹیفل شاٹ ایکسٹرا کور کے علاقے کی طرف اس گین کو قدموں کا استعمال کرتے ہوئے ڈرائی کر دیا اور چار رن کے ساتھ سکور چھے رن فلال بن چکے ہیں انگلینڈ کے ٹیم کا چھے رن فلال اسک لیا تہاو آ چکے لی تہاو جے دوستو تہاو اسک آ چکے ہیں اسک بلے بازی بولنگ کرنے کے لیے اور پہلے اور کے اندر ہمیں چھے رن آتے بھی دکھائی دیا اور اس اور کی پہلی گین جہاں پر اس گین کو لیک سائٹ کی طرف کے لیے اور دو رنز کا موقع دیا جائے گا اور دو رنز کے ساتھ فلال سکور آٹھ رنو کی بر پہنچ گا جہاں پر ایک سو تیرہ گین دو کیو پر ایک سو سات رن چاہیے اس مقابلے کے اندر جیت کے لیے ایک سو تیرہ گین دو کیو پر ایک سو سات رن جیتنے کے لیے چاہیے اس مقابلے کو جیتنے کے لیے انگلینڈ اور ان دونوں ٹیموں کی درمان مقابلہ جا رہی ہے تو ایک اور ایک گین کیو پر آٹھ رن فلال بن چکی اور مزید اب چند ہی دوستو رنوں کی مزید ضرورت ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ اس مقابلے کے اندر جیت جے دوستو یہ ٹیم اپنی نام کرنے والی یا جیت جے دوستو یہ ٹیم اپنی نام نہیں کرنے والی کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم کی بات کی جائے تو دوستو ان کو تھوڑے سے ہی رنوں کی یہاں پر ضرورت اس مقابلے کے اندر اور انگلینڈ کی ٹیم کوشش کر رہی ہے دوستو کہ یہاں پر جل سے جل اس سکور کو یہاں پر بنائے جا اور فلال اگر دیکھا جائے تو دوستو یہاں پر ایک اور دو گھندوں کے اوپر فلال انگلینڈ کی ٹیم نے نو رنز یہاں پر اس مقابلے کے اندر اب تک جے دوستو یہاں پر بنا لیے ہیں اور اس سکر دیکھنا پڑے گا اگلی گین ایک باب پھر سے اوپر دا وکیڈ آ کر گین کریں گے سٹرائکرینڈ کی پر موجود بلے باز انگلینڈ کی ٹیم کا نو رن فلال ایک اور تین گیندوں کی اوپر نوزیلینڈ کی ٹیم نے ایک سو چودہ رن بنائے ہیں اور اس سکر ایک باب پھر سے گین کریں گے اس گین کو سنگل لیا سنگل کے ساتھ اگلی گین کی پر کوئی رن لینے کا موقع نہیں ہے ٹوٹل سکور کی بات کی جائے تو ٹوٹل سکور ہے دوستو وہ نو رن فلال انگلینڈ کی ٹیم کا ہو چکا اور ایک سو گیارہ گیندوں کی اوپر ایک سو چھے رنز جیتنے کے لیے چاہیے اس مقابلے کے اندر ایک سو گیارہ گیندوں کی اوپر ایک سو چھے رنز یہاں پر دوستو جیتنے کے لیے چاہیے نو رن فیلال ایک اور رن تین گیندو کے اوپر فیلال یہاں پر بنے ہوئے ہیں اور اب دیکھنا پڑے گا کہ انگلانڈ کی ڈیم اس مقابلے کو کتنے اوور کے اندر جیتنے والی ہے کتنے اوور کے اندر انگلانڈ کی ڈیم اس ماچ کو اپنی نام جے دو سبو کرنے والی یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ دس رن فیلال ہو چکے سنگل ملے گا ایک اور خوبصورت گینج یہاں پر ایک رن کا موقع دیا جائے گا اور سنگل کے ساتھ سکور فیلال دس رن ہو چکے ہیں اس مقابلے کے اندر سوفیا دنگلی نے یہاں پر چار گیندو کی پر چار اندر تاؤ کی بات کرے تو دو سو چار گیندو کوئی نہیں لورن کی بات کرے تو دو سو انہوں نے چھ گیندو کی پر چھ بنائے ہیں اور اس اگر دس رن فیلال بغیر کوئی بکٹ کی لاؤس کے ایک اور اندر چار گیندو کی اوپر دس رن دس رن فیلال یہاں پر ایک اور اند پانچ گیندو کی پر اور ایک سو چودہ رنز نہیں بلکہ ایک سو پندرہ رنز کا ٹارگٹ جہے دو سو یہاں پر دیا گیا ہے اور ایک سو پندرہ رنز کا تواقب کرتے ہوئے اس سکر جو رنز بنے ہوئے ہیں دو سو فیلال وہ دس رن بنے ہوئے ہیں اور دیکھنا پڑے یہ گا کہ اس سکر کتنے جہے دو سو یہاں پر میچ کندر کتنے اوور سکندر جہے دو میچ کو جیتا جا سکتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنے اوور سکندر میچ کو جہے دو سو وہ ون کیا جا سکتا ہے فیلال دس رن ہوئے ہیں دو سو پانچ کرنڈ رنریٹ 5.45 کا ہے اور ریکوائیڈ رنریٹ کی بات کی جائے تو دو سو 5.77 کا جہے دو سو ریکوائیڈ رنریٹ ہے اتنا بڑا جو ریکوائیڈ رنریٹ بھی نہیں ہے دو سو تو دس رن فیلال یہاں پر 5.45 کی کرنڈرڈیٹ کے ساتھ بناتے ہوئے سوفی ڈنگلی پانچ گندوں کیوپ ساتھ چار رنس کی بلے بازی کرنے اور اس سب پانچ گندوں کیوپ چار رنس کی بلے بازی کر رہا اور اس کے لورنگ کی بات کر رہے تو چار گندوں کیوپ ہے چار رنس کی بلے بازی وہ کر رہے ہیں تو نو رن فیلال سکور ہو چکا ایک اشاریا پانچ گندوں کیوپ ہے اور نو رن فیلال بنے ہوئے دوستو لاسٹ ڈیلیوری مزید بچی ہوئی ہے دوستو اور اب دیکھتے ہیں کہ لاسٹ ڈیلیوری کیوں پر جے دوستو کیا کرنے والے دس رن سوری فیلال نہیں ہوئے ہیں کیونکہ اگلی گین کو ڈوٹ کیلا نو رن ہوئے ہیں اور اس گین کیوں پر کوئی رن لینے کا موقع نہیں تو دو اوبر کیندہ نو رن فیلال یہاں پر جے دوستو بنے ہوئے ہیں اور ایک سوارٹ گیندوں کی اوپر ون ہنڈرٹ ہین ایٹ بول کی اوپر ایک سو چھے رنز رنوں کی اوپر جے دوستو اس مقابلے کتنے وکٹ کی اوپر اس مقابلے کو جیتی اور انگلائن کی ٹیم کتنے اوورس کے اندر اس مقابلے کو جیتنے میں کامیاب ہوتی ہیں یہ دیکھنا پڑے گا دوستو کیونکہ اس اور کی پہلی گین ہیلی جنسن آ چکے دوستو اس اور کی پہلی گین اور دوکی ڈاکر ہیلی جنسن نے گین کیا اور ایک بار پھر سے تھوڑی سی شوٹ پیچ گین اور اس گین کو ہلکے آنٹوں سے کھیل لیا ایک رن کا موقع یہاں پر لینا چاہتی تھی لیکن فیلڈر موجود ہے کوئی رن نہیں ملے گا جہاں پر نو رن فلاسکو ٹوٹل ہو چکا جہاں پر دو اشارے گین کیوپر ایک سو چودہ نہیں بل ایک سو پندر رنز کا ٹارگٹ دیا گیا اور اس کے بعد دوستو اسی چینل کیوپر آپ کو انڈیا ورسیز یہاں پر جو اگلا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا وہ بنگلہ دیش کی دربان جو بہت بڑا میچ اس کی بات کھیلے جا رہے ہیں ان کی دربان بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا فیلال دس رن فیلال یہاں پر ہوئے ہیں دو دشملہ دو گیندو کیوپر لورین کی بات کرے تو آٹھ گیندو کیوپر پانچ رنز سوفیا دنگلی نے چھ گیندو کیوپر پانچ رنز کی بلے بازی اور حیلی جنسن کی بات کرے تو دوستو انہوں نے ایک گیندو کیوپر کوئی رن ایک رن دے کر کوئی وکٹ جے دوستو انہوں نے حاصل نہیں کی اس مقابلے کے اندر دس رن فیلال ٹوٹل سکور جے دوستو فیلال اس مقابلے کے اندر ہو چکا اور سوفیا اور اسک جو اگلے بیٹر اپ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کیا کرنے والے ہیں سٹریم کو ایک بار لائک جے دوستو بک کیجے اور چینل پر نہیں ہے تو دوستو چینل کو سبسکرائب کر دیا آگلے کے لیکن ایک باپ پھر سے اس گین کو لیک سائٹ کی علاقے کی طرف ایک باپ پھر سے کٹ کر دیا لیک سائٹ کی علاقے کی اوپر فیلٹر نے گین کو فیلڈ کیا جہاں پر دو رنز کا موقع دیا ایک رن ملے گا سنگل کے ساتھ سکور 11 رنوں کیوپر اس سکت پہنچے گا 2.3 گیندو کیوپر کرن انڈیٹ 4.40 کا جے دوستو آپ دیکھ سکتے کرن انڈیٹ جے دوستو وہ 4.40 کا آپ اس مقابلے کے اندر جے دوستو وہ دیکھ سکتے اور ٹوٹل سکور کی بات کی جائے تو دوستو فیلال 11 رن 2.3 گیندو کیند اور اب دیکھتے ہیں کہ آگلی گین کیوپر سنگل ملے گا بار رن پہنچے گا اس سور کی چوتھی گین تھی اور سکور جے دوستو بارہ رنوں کیوپر اس سور پہنچے گا ہے اور اب مزید دیکھنا پڑے گا آگلی گیند راؤنڈ وکیڈ آ کر گین کریں گے سٹرائیکر اینڈ کیوپر موجود بھلے بات سامنا کرتے ہوئے اور دیکھنا پڑے گا کہ آگلی گین کیوپر مزید جے دوستو وہ کیا کرنے مالے آگلی گین کیوپر کس طرح کی شارٹ پانچے گین کیوپر ہمیں جے دوستو یہاں پر دیکھنے کو ملتے کیونکہ 12 رن فیلال 2.4 گیندو کیوپر ہو چکا اور کرن انڈیٹ 4.50 سنگل ملے گا آگلی گین کیوپر ایک رن جے دوستو یہاں پر کمپلیٹ کر لیا اور ایک رنز کا موقع یہاں پر دیا جائے گا سنگل کے ساتھ سکور 13 رنو کیوپر مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں پر انگلینڈ کی ٹیم تیز بلے بازی کرے گی لیکن تیسرا اوورز یہاں پر ہونے جا رہا ہے اور تیسرے اوورز کے اندر بھی ابھی تک کافی سلو بلے بازی کر رہے ہیں نوزیلینڈ کی ٹیم کافی اچھی بولنگ کر رہی ہے یہاں پر بلکل تیز بلے بازی کا موقع ہی نہیں دیا جارہا اس ٹیم کو اور بلکل تیز بلے بازی کا موقع ہی اس ٹیم کو نہیں دیا جارہا اور کافی سلو بلے بازی یہاں پر یہ ٹیم کرتے بھی نظر آ رہی ہے 13 رن فیلال سکور ہو چکا ہے اس مقابلے کے اندر اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کس طرح کی بلے بازی یہاں پر ہونے والی ہے سٹریم کو لائک ضرور کیجئے اور چینل پر نہیں ہے تو دوستو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے یہاں پر پندرہ رن فیلال تین اوور کا گیم کمپلیٹ ہو چکا ہے لاسٹ تری اوورز پاور پلے کے بچے ہوئے دوستو اور اب دیکھتے ہیں کہ پاور پلے کے اگلے تین گیندو کیوبر کیا کرنے والے کیونکہ یہاں پر پندرہ رن فیلال تین اوور کے اندر کرن رنڈیٹ فائی پوائنٹ ڈبل زیرو کا ہے اور اس ریکوائیڈ رنڈیٹ کے اگر بات کی جائے تو دوستو وہ اسکر اگر آپ کی سکرین کیوبر آپ کو نظر آ رہے تو پندرہ رن فیلال اسکر بن چکے اس مقابلے کے اندر ریکوائیڈ رنڈیٹ فائی پوائنٹ ایٹ ایٹ کا ایتم بڑا ریکوائیڈ رنڈیٹ نہیں ہے ایک سو دو گیندو کیوبر ابھی بھی ہنڈرڈ رنڈ جائے دوستو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو دوستو چاہیے ہنڈرڈ رنڈ چاہیے دوستو یہاں پر اگلے کچھ ہی گیندو کیوبر اور اب دیکھتے ہیں کی کیا کرنے والے فیلال سکور کی بات کیجئے تو پندرہ رن فیلال بنے ہوئے ہیں جہاں پر اگلی گین کریں گے نیانے والے فران جونس گین کریں گے جونس فران جونس گین کرنے والی ہیں جہاں پر لفٹ آرم فاس بولر اس اور کی اگلی گین اووردہ ویکیڈ آ کرے گی ان کی اور اچھی گین تھی ایک باپ پھر سے کوئے رنجے دوستو اس گین کیوبر یہاں پر نہیں مل پائے اور ایک اور ڈالیوری کے ساتھ ابھی بھی دوستو ایک سو ایک گیندو کیوبر ہنڈرڈ فنز یہاں پر چاہیے یہاں پر بات کیجئے تو ایک سو ایک گیندو کیوبر ہنڈرڈ فنز چاہیے اگر ایک ایک رن بھی بنا ڈالیں تو پھر بھی اس مقابلے کے اندر جیت سکتے ہیں لیکن انگلانڈ کی ٹیم کی کوشش یہ رہے گی کہ اس میچ کو جل سے جل فینش کیا جو تیز بلے بازی مجھے لگ رہا ہے کہ انگلانڈ کی ٹیم یہاں پر کرے گی کیونکہ یہاں پر انگلانڈ کی ٹیم سلو کھیلنے کا ان کو جو دوستو ابھی تک تیز کھیلنے کا موقع نہیں ملا اور تیز کھیلنے کا ابھی موقع ملے گا تو وہ کافی تیز کھیلیں گے اور تیز کھیلتے ہیں وہ ایک بڑا سکور جو دوستو یہاں پر کر سکتے ہیں تو پندرہ رن فیلال کرن انڈیٹ 4.73 کا اس وقت تین اور انہیں گین کیوپر اس وقت یہاں پر پندرہ رن بنے ہوئے جہاں پر فرن ایک با پھر سے فرنان جونس ایک با پھر سے اپنی اس اوور کی اگلی گین جو دوستو وہ ڈالتی بھی دکھائی دیگا اور اب دیکھنا پڑے گا کہ اگلی گین کیوپر کیا کرنے والی ہے دوستو اس وقت سیکنڈ ڈیلیوری فرنان جونس کی جانم سے راؤن اوکیڈ آ کر گین کریں گے سٹرائکر انڈ کیوپر موجود بلے باز جن کا سامنا کریں گے اس وقت اگلے گین اور وٹ او بیوٹیفل بول اور ایلیس یہاں پر بلے باز نے اپنے وکیٹ گوا دی اور ایک اور وکیٹ کا نقصان خوبصورت گین اور دوستو یہاں پر بہت بڑے وکیٹس یہاں پر چٹکا چکے اور میچ کے اندر نوزیلینڈ کے ٹیم نے واپسی کر دیا دوستو اور یہ پہلی وکیٹ یہاں پر لینے میں کامیاب رہے ہیں دوستو اگر اچھی بولنگ کریں گے تو میچ جیتنے میں کامیاب رہیں گے دوستو نوزیلینڈ کے ٹیم نے پہلی وکیٹ یہاں پر چٹکا دی ہے اور فرین جونس نے کوئی رن نہیں دیا اس اور کی سیکنڈ ڈیلیوری کیوپر وکیٹ لے کر ان کو چلتا کیا پویلینڈ کی جانی اور ریل سک ففٹین رن ایک وکیٹ کی نقصان پر تین اور دو گھندوں کی برسکور ہو چکا جہاں پر کلینیا مشرا ہمارے ساتھ جوڑے ہیں آمر وارڈ ہمارے ساتھ جوڑے ہیں وادی ویلکم ٹو لائف شیم اس اگر ایک اور وکیٹ دوستو گریے پندرہ رن کیوپر ایک اور وکیٹ یہاں پر گر چکی اور اس اگر پندرہ رن کیوپر ایک اور وکیٹ دوستو گر چکی ہے اس مقابلے کے اندر یہاں پر کرن انڈیٹ فور پائنٹ ٹو ایٹ انڈ اس اگر ریکوائیڈ انڈیٹ جے دوستو بس سکس پوائنٹ زیرو سکس پر جا پہنچائے دوستو ریکوائیڈ انڈیٹ اوپر کی طرف جاتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہے کیونکہ یہاں پر وکیٹ گریے تو ریکوائیڈ انڈیٹ اوپر ایلیس کیپسی آ چکی ہیں جہاں پر اگلی گئنے انہوں نے کھیلیا دو رنزے آپ پر حاصل کی ہیں تیزی کے ساتھ دوسرا رنج جے دوستو ایلیس کیپسی نے یہاں پر کنسیٹ کیا اور دو رن کے ساتھ سکور 117 ایک وکیٹ کے نقصان پر ہو چکا جہاں پر 98 بولس کیوپر 98 رنز کی بلے بازی کر رہے ہیں جہاں پر 3.4 کرننڈ 4.63 جہاں پر بات کی جائے تو دوستو 98 بولس کیوپر 98 رنز کی بلے بازی کر رہے ہیں اور اس سکتر رن ایک وکیٹ کے نقصان پر ایک بار پھر سے آگلی گین خراب گین اور اس گین کے اوپر آلکس کیپسی رائٹن بلے بازی انہوں نے گین کو ہوا میں اٹھا کر کھیل لیا چار رنز ملیں گے دوستو اور ایک اور خوبصورت چوٹا دوستو یہاں پر لگ چکا اور چار رنز یہاں پر ملیں گے 21 رنوں کیوپر سکور جہے دوستو یہاں پر پہنچ چکا آلس کیپسی جہے دوستو وہ یہاں پر بلے بازی کر رہے ہیں اور ان کی اگر بات کی جائے تو یہ رائٹ ہنڈ بلے باز ہے دوستو اور انہوں نے بہت خوبصورت چھوٹ کھیل کر گین کو بانڈ کے پار پہنچا دیا جہاں پر اگلی گین کیوپر سنگل ملے گا اور سنگل کے ساتھ اساقہ سوفی ڈنگ لیجئے دوستو سٹرائکر ان کیوپر موجود ہیں جہاں پر ان کی بات کرے تو یہ بھی رائٹ ہنڈ بلے باز ہیں اور دونوں بائیں بائیں ہاتھ دائیں دائیں ہاتھ کے بلے باز اور اب دیکھتے ہیں کہ دوستو یہاں پر کیا کرنے والے دائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کے دونوں بلے باز کس طرح کی بلے بازی کرتے ہیں دوستو اس مقابلے کے اندر کیونکہ یہاں پر سکور کی بات کرے تو بائیس رنج نو کیوپر سکور فیلال یہاں پر پہنچ چکا ایک وکٹ کی نقصان پر کررن انڈیٹ فائی پوائنٹ فائیب زیرو ہنانہ روئی کی بات کرے تو انہوں نے کسی گنن کا سامنا نہیں کیا آلیس کی ایف سی نے چار گیندوں کے بس ساتھ بنائے ہیں سوفیہ دنگلی کی بات کرے تو دو سو آٹھ گیندوں کے برار پرنس کی بلے بازی سکت میچ کے اندر یہ دونوں بلے باز کافی خطرناک ہے دوستو دیکھا جائے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں خطرناک باٹر جو دوستو وہ کس طرح کی بلے بازی یہاں پر کرنے والی اور کس طرح کی پرفارمنس ان دونوں باٹرز کی جانب سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اگر آلیس کیپسی کی بات کرے تو یہ کافی خطرناک ان کو کہا جاتا ہے کہ بلے باز ہیں وائٹ کا اشارہ دیا جائے گا دوستو ایک اور وائٹ بول کے ساتھ 23 ایک وکٹ کے نقصان پر ہنانا روی نے ایک گین کیوپر کوئی نہیں جہاں پر ہنانا روی نے ایک رن دے کر اس اور کی پہلی گین کیوپر اور وائٹ کا اشارہ ہے پہلی گین کیوپر کوئی رن جو دوستو یہاں پر نہیں ملیں گے 23 رن فیلال سکور ہو چکا چار ابر کندر آلیس کیپسی کافی خطرناک بلے بازی اور بڑے شوٹ کھیلنے کی کوشش کریں گے یہ اور ایک اور خوبصورت شوٹ اور اس گین کو ایک بار پھر سے میڈ آف کے لانکے کے درف کھیلی اور میڈ آف کے لانکے کیوپر فیلڈر نے گین کو فیل کرنا چاہتے تھے لیکن گین جائے گی چار رنوں کے لیے وائٹ او بیوٹیفل شوٹ آف ایلیس کیپسی اور ایک اور شندار شوٹ اور اس گین کو پہنچا دیا چار رنوں کے لیے چوکے کے ساتھ سکور 27 پر پہنچ چکا ہے دوستو کرن انڈیٹ 6.48 اور چوکہ ملے گا چوکے کے ساتھ سکور 27 ایک وکٹ کے نقصان پر اور خوبصورت انداز کے ساتھ اس گین کو کھیل کر چار رن ملیں گے چوکے کے ساتھ سکور 27 ایک وکٹ کے نقصان پر 114 اورس کے اندر جہاں پر سکور ہو چکا اس مقابلے کے اندر اور 114 رنوں کا ٹارگٹ 115 رن کا ٹارگٹ دیا آگے لیگن ایک بار پھر سے بیک ٹو بیک بانڈریز اس گین کو لیک سائٹ کے علاقے کیوپر رائٹ ان بلے باز نے کٹ کر دیا اور لیک سائٹ کے علاقے کی طرف اس گین کو کھیل کر بیک ٹو بیک بانڈری یہاں پر دوستو لگاتار دو چوکے یہاں پر اس ور کے اندر لگانے میں کامیاب رہے ہیں اور دونوں چوکے جہاں جائیں گے بانڈری کے پار خوبصورت چوکوں کے ساتھ سکور 31 رن پر پہنچ گا اس مقابلے کے اندر نائنٹی فور گیندوں کے اوپر ایٹی فور رنوں کی ضرورت اس مقابلے کے اندر جیت حاصل کرنے کے لئے آلیس کیپسی جے دوستو بہت بڑی آ قسم کی بلے وازی کر رہے ہیں بیک ٹو بیک فور دوستو بیک ٹو بیک بانڈریز یہاں پر اس وٹ لگ چکی ہیں دونوں گیندوں کے اوپر سنگل ملے گا اگلے گین کی اوپر ایک رنز کا موقع دیے جائے گا اور سنگل کی ساتھ سکور 32 ایک وگٹ کے نقصان پر چار اوپر ان تین گیندوں کے اوپر جہاں پر لگا تھا اور دو بانڈریز یہاں پر لگی اور سکور فلال 32 رنوں کی پر کرن انڈیٹ سیون پوائنٹ الیون کا یسک پہنچ چکا ہے نانا روی نے دس گیندوں کے پر کوئی نہیں جہاں پر سوفیہ دنگلی کی بات کرے تو آٹھ گیندوں کی برات رنز کی بلے وازی آلیس کیپسی کی بات کرے تو آلیس کیپسی نے یہاں پر ساتھ گیندوں کی اوپر جہاں دوستو یہاں پر سولر انبراکر موجود ہے 32 ایک وگٹ کے نقصان پر سکور ہو چکا ہے 4.3 اوورس کے اندر مطلب کے 4 اشارہ تین گیندوں کی اوپر ریکوائیڈ انڈیٹ تھوڑا سا نیچے آ چکا ہے 5.35 پر آ چکا ہے ان دونوں چوکوں کے بعد اور ٹوٹل سکور 32 اوپر پہنچ چکا دوستو یہاں پر بیک ٹو بیک کا بانڈریز کے ساتھ اب سوفیہ سوگ اگلی گین کے سامنے کرنے کیلئے بلکل تیار ہیں اور سکور کی بات کی جائے تو سکور فیلال 32 اوپر اس وقت یہاں پر پہنچ چکا اور اب دیکھتے ہیں کہ آگلی گین کے پر دو رنز کا موقع دیا جائے گا اس گین کو ایک باپ پھر سے ایک سٹرا کور کے علاقے کے طرف کھیل لیا دوسرا رنز جے دوستو یہاں پر کمپلیٹ کریں گے دو رنز کا موقع یہاں پر دیا جائے گا اور دو رنز کی ساتھ سکور جے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین کیو پر دوسرا رنز جے دوستو یہاں پر کمپلیٹ کر لیا اور دو رنز ملتے ہوئے سکور آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین کیو پر کیونکہ دو رنز یہاں پر کنسیٹ کیے ہیں تو دو رنز کے ساتھ سکور 34 رن پر پہنچ چکا ایک ویگٹ کے نقصان پر اور اسک سکور 34 ایک ویگٹ کے نقصان پر یہاں پر پہنچ چکا ایک رنز کا موقع ایک اور ویگٹ اور اس وقت پہلی ویگٹ یہاں پر اور ایک اور ویگٹ کے نقصان کے ساتھ اس بلے باس کو جانا پڑے گا بیک ٹو بیک ویگٹ دوستو اور پہلی ویگٹ دوستو یہاں پر پھر نہیں پڑے گی 35 فرن پر اور سکور کی بات کرے تو دوستو 35 فرنوں کیو پر پہنچ چکا ہے ایک اور ویگٹ کے ساتھ جو اس وقت 35 فرن ایک ویگٹ کے نقصان پر سکور ہو چکا ہے چھے رن ملیں گے دوستو اس وقت اور نوٹ آٹ کے ساتھ اگلی گین کو کھیلنا چاہتے تھے اور ایک اور اچھی گین اور سکور اس اگبر تھا 41 بہت بڑا شورٹ الیس کے جانم سے اور لمبا چھکا گین جائے گی دوستو چھے رنوں کے لیے خودصورت چھکا ہے یہاں پر دوستو ایلیس نہیں بلکے یہاں پر نئے آنے والی بیٹر کی بلے سے اور ایلیس یہاں پر بلے سے اور ایلیس نے یہاں پر بہت بڑا شورٹ کھیلا اور چھے رن ملیں گے چھکے کے ساتھ سکور 41 رن ایک ویگٹ کے نقصان پر ایلیس کی بلے سے چھکا لگا اور ایلیس نے یہاں پر بہت بڑا شورٹ لگا کر گین کو پہنچا دیا چھے رنوں کے لیے لمبا چھکا ہے یہاں پر خوبصورت شورٹ واہ what a batting what a beautiful batting اس سے پہلے لارن جے دوستو وہ آوٹ ہوئی تھی اور اس کا دنکلی اور سوفی دنکلی اور ایلیس کی ایپسی بلے بازی کر رہے ہیں پانچ چور کے اندر اکتالیس رن اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے دس اوورس کے اندر اس میچ کے اندر جیت حاصل کی جا سکتی ہے اور دس اوورس کے اندر شاید اس میچ کے اندر جیت حاصل کی جا سکتے ہیں نائنٹی بالس کی پر سیونٹی فور چاہیے اور اس سک کا انگلانڈ کی ٹیم بہت ہی آلہ بلے بازی کر رہی ہے دوستو اس مقابلے کے اندر فورٹی ون رن فیلال جے دوستو ایک ویگٹ کے نقصان پر سکور ہو چکا جہاں پر کرن رن 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 ریٹ اس سک 4.98 کرن رن رن ریٹ 7.93 فران جونس کی بات کرے تو سات رن ایک ویگٹ کی نقصان پر انہوں نے ایک ویگٹ آسل کی ایک بار پھر سے ان کو اوور کے لیے لیا گیا انہوں نے پہلی گین ڈالی اور پہلی گین ڈالتے ہوئے دوستو سکور اکتالیس رن پر پہنچا ہوا دوستو گیارہ گیندوں کے پر گیار رنس کی بلے بازی سوفی دنکلی کر رہے ہیں ان کے ویگٹ آسل کی بات کرے تو دوستو انہوں نے آٹھ گین دوں کے پر بائیس رنس کی بلے بازی ایک اور خوبصورت چوکہ اس سکا سوفی ہاتھ دنکلی کی جانیم سے ایک اور خوبصورت شاٹ اور اس گین کو ایک بار پھر سے کیل لیا لوگ آن کی دشاہ میں چار رنس ملیں گے ووٹ اپ بیوٹیفل شاٹ اور لوگ آن کی علاقے کی طرف اور لوگ آن کی علاقے کی طرفی گین جائے گی جہاں پر چار رنس ملیں گے اور چوکے کے ساتھ سکور 45 رنس ایک ویگٹ کی نقصان پر اس وقت ایک ویگٹ کی نقصان پر ہو چکا ہے دوستو اس مقابلے کے اندر سکور کی بات کرے تو دوستو اگین ایک بار پھر سے چوکہ لگ چکا اور چوکے کے ساتھ سکور 45 رن پانچ اوپر اندو گیندو کی اوپر کرن انڈیٹ 8.43 کا آپ دوستو دیکھ سکتے ہیں سوفی آدھ انکلی نے تیرہ گیندو کی اوپر جو دوستو یہاں پر پندر رنس بنا کر موجود ہے اور ان کے علاوہ اگر بات کیجئے اگلی بیٹر کی تو علی سی کیپ سی جے دوستو انہوں نے اب تک آٹھ گیندو کی اوپر 22 رن بنا کر وہ موجود ہے تو 45 رن ٹوٹل سکور اس مقابلے کے اندر ہو چکا ہے اور سکور 45 رن فیلال جے دوستو یہاں پر بنے ہوا ہے اب کیا لگتا ہے دوستو آپ کو کہ مزید کتنے رن جے دوستو یہاں پر بن سکتے ہیں 45 رن ایک فکر کے نقصان پر کرن رن رن ریٹ 7.94 کا جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس مقابلے کے اندر کرن رن رن ریٹ اس 7.94 کا آپ دیکھ سکتے ہیں 45 رن چار پانچ چار گیندو کے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے 6 سے 7 رن رن کے اندر کہا جا رہا ہے کہ میچ کے اندر جیت حاصل کر سکتے ہیں ایک اور باؤنڈری آپ پر سوفی آیا بھی اس سکھ حرکت میں آ چکے اور وہ بھی کھل کر بلے بازی کر رہے اور اس گین کو انہوں نے بھی ایک باب پھر سے کھیل لیا پوائنٹ ریجن کے علاقے کی طرف اور پوائنٹ کی طرف اس گین کو کھیل کر بیک ٹو بیک باؤنڈریز ووٹ اپ بیوٹیفل شوٹ انڈ ایک اور خوبصورت چوکہ فورٹی نائن ایک وکٹ کے نقصان پر لا جواب قسم کا ایک اور چوکہ اور چار رن ملیں گے چوکے کے ساتھ سکور فورٹی نائن ایک وکٹ کے نقصان پر فائیو پوائنٹ فائف اوورز کے اندر یہاں پر سکور دوستو اس سکھ فورٹی نائن پر پہنچ چکا ایٹی فائف گین دو کی بیٹھ چھے سٹھ رن چاہیے فورٹی نائن رنز فلال بنا چکے ایک اور باؤنڈری لگے گی اور اس گین کو ایک باب پھر سے کھیل لیا ایک اور خوبصورت شوٹ اور اور بیک ٹو بیک باؤنڈریز دوستو یہاں پر لا جواب قسم کی بلے بازی کرتے ہوئے اور بیک ٹو بیک باؤنڈریز کی ساتھ سکور فیفٹی تری پر پہنچ چکا ایک وکٹ کے نقصان پر جس کے ارنے بارہ رنز یہاں پر بنائے ہیں سوفیہ دنکلی نے سولہ گیندوں کے بار ٹوئنٹی تری رن آلیس کیپسی نے یہاں پر آٹھ گیندوں کے بار بارہ بنائے ہیں تو فیفٹی تری رن فیلال سکور ہو چکا یہاں پر ایک وکٹ کے نقصان پر چھے اور کے اندر کرن انڈیٹ 8.83 کا فیل آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس وقت یہاں پر فیفٹی تری رن ایک وکٹ کے نقصان پر سوفیہ دنکلی نے سولہ گیندوں کے بار ٹوئنٹی تری بڑھائے ہیں آلیس کیپسی نے آٹھ گیندوں کے بار بارہ رنز کی بلے بازی تو ٹوٹل سکور فیفٹی تری پر پہنچ چکا ایک وکٹ کے نقصان پر چھے اور کے اندر کرن انڈیٹ 8.83 کیوپر جا پہنچا اور دوستو اب مزید اگر دیکھا جائے تو چندی اوورس کا گیم مزید بچا ہوا 84 گیندوں کیوپر یہاں پر اگر دیکھا جائے تو رن جو چاہیے وہ 62 رن چاہیے اور اس سکر یہاں پر نے آنے والے کارسن ایک باب پھر سے بولنگ کرنے کے لئے چاہیے سوار کی پیلی گین ایک رنز کا موقع دیا جائے گا سنگل کے ساتھ سکور 54 ایک وکٹ کے نقصان پر کرن انڈیٹ 8.75 کا آپ دیکھ سکتے ہیں اس مقابلے کے اندر لائک کے بڈن کو لازمی دباتے رہی ہے دوستو اور سٹریم کو شیئر کر دیجئے اگر آپ دوستو نے ابھی تک سٹریم کو شیئر نہیں کیا تو دوستو سٹریم کو ساتھ ساتھ شیئر کے بڈن کو بھی لازمی طور پر دبانا مت بھولئے گا اگر آپ دوستو نے ابھی تک سٹریم کو شیئر نہیں کیا تو سٹریم کو شیئر این ویڈیو کو لائک این چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا جہاں پر 55 پر پہنچے گا ڈبل رنز یہاں پر ایک اور رن ملے گا اور ایک اور رن کی ساتھ سکور 35 ایک وکٹ کے نقصان پر 6 اوہرن 2 بالس کی پر کرن انڈیٹ 8.68 آپ دیکھ سکتے ہیں 55 ایک وکٹ کے نقصان پر اور اگلی گینہ پھر سے آلس نے گین کو ہوا میں اٹھا دی اور اس بار فیلڈر کے پاس کوئی موقع نہیں ہے اس گین کو روکنے کے لئے اور گین اس بار ہوتی بھی جائے گی چار رنوں کے لئے بیک ٹو بیک بانڈریز یہاں پر خوبصورت چوکا دوستو اور اس بار کوئی بھی فیلڈر کے پاس موقع نہیں ہے اس گین کو روکنے کے لئے لا جواب قسم کے ٹائمنگ کے ساتھ ان جاتی بھی دوستو چار رنوں کے لئے what a amazing shot لا جواب قسم کے ٹائمنگ کے ساتھ اس گین کو کھیلتے ہوئے چار رنز کا موقع جے دوستو یہاں پر دیا جائے گا خوبصورت چوکے کے ساتھ سکور جے دوستو فیلال آپ اپنی سکرین کیوپر جے دوستو وہ دیکھ رہے ہیں اس مقابلے کے اندر ہے سکسٹی رن پر سنگل ملے گا سکسٹی رنوں کیوپر سکور فیلال پہنچ چکا ہے اور اب دیکھنا پڑے گا دوستو کی مزید کیا کرنے والے ہیں یہاں پر اس سکرین کیوپر کافی اچھی بلے بازی یہاں پر کر رہے ہیں اور اس سکسٹی ٹو پر سکور پہنچ چکا ہے سکسٹی ٹو پر سکور جے دوستو فیلال یہاں پر پہنچ چکا ہے اس مقابلے کے اندر اور اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مزید کس طرح کی بلے بازی یہاں پر ہوتی وی دکھائی دیتی ہے اس مقابلے کے اندر لائک کی بڈن کو لازمی دبائیے دوستو چینل کو سبسکرائب نہیں کہ تو کیجئے سکسٹی ٹو رن فیلال یہاں پر ایک وکیٹ کی نقصان پر سکور جے دوستو فیلال ہو چکا ہے سکسٹی ٹو رن ایک وکیٹ کی نقصان پر فیلال سکور ہو چکا ہے جہاں پر سات اور کا گیم کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی بھی یہاں پر فیفٹی ٹری رنز یہاں پر اس مقابلے کے اندر جہاں دوستو چاہیے لائک کی بڈن کو لازمی دبائیے دوستو اور چینل پر نہیں آتو دوستو چینل کو بھی سات ای سات سبسکرائب کی بڈن کو لازمی پریس کرتے رہیے کیونکہ فیفٹی ٹری رنز یہاں پر مزید چاہیے اور اس سک یہاں پر کرنڈ انڈیٹ فائیپ پونٹ سیون زیرو ایدن کارلس کی بات کرے تو پندرہ گیندوں کی پر کوئی رن نہیں سوفیہ دنکلی نے انتیس گیندوں کی پر ٹونٹی سکس رنز کے بلے بازی جہاں پر اس اور کی پہلی گین امیلیا کیر آ چکے دوستو بالنگ کرنے کے لئے اور انہوں نے اس اور کی پہلی گین ڈالی اور پہلی گین ڈالتے ہوئے دوستو ایک رنز کا موقع یہ دوستو یہاں پر کنسیٹ کیا جائے گا سنگل ملے گا اور سنگل کے ساتھ نہیں ملے گا وہاں پہ جانا پڑے گا نون سٹرائکر ان کیوپر کوئی سنگل لینے کا موقع جہاں دوستو یہاں پر نہیں ملے گا اور اور اس سکسٹی ٹو رنوں کیوپر سکور پہنچ چکا ہے دوستو یہاں پر سکسٹی ٹو رن فیلال ابھی بھی ففٹی تری رنز یہاں پر چاہیے اور ایک اور وکیٹ دوستو اور ایک اور وکیٹ کا نقصان اور اس سک یہاں پر امیلیا کیر جہ دوستو انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر دی اور یہاں پر ایک اور وکیٹ کے ساتھ بلے باس کو بھیج دیا پاویلین کے جانب وات ای بیوٹی فل بول اور ایک اور وکیٹ جہ دوستو لے کر انہوں نے چلتا کیا پاویلین کے جانب ایک اور وکیٹ کے ساتھ ایلیس نے اپنے وکیٹ گوائی اور ایلیس ہی سک آؤٹ ہو کر جا چکے پاویلین کے جانب تو سکسٹی ٹو دو دوسری وکیٹ گری اور اس سک نوزیلینڈ کے ٹیم تھوڑی سی یہاں پر سانس لیتی ہوئی نظر آرہی اور اس سک ایلیس کیپسی کو جہ دوستو آؤٹ کر دیا ایمی جانس آ چکے دوستو نیکس بلے باز بلے بازی کرنے کے لئے سیونٹی سکس گین دو کیو پر دوستو فیفٹی تری رنچ چاہیے سکسٹی ٹو رن فیلال دو وکیٹ کی نقصان پر ٹوٹل رنچ دوستو ہو چکے ہیں سوفیا دنکلی نے انیس گین دو کیو پر چھبیس رن بڑھائی ہیں ایمی جانس نے یہاں پر کسی گین کا سامنا نہیں کیا تو فیلال سکسٹی ٹو دو وکیٹ کی نقصان پر کرنڈ انڈیٹ ایٹ پائنٹ فور فائف کا جسو کا آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ریکوائیڈ انڈیٹ فور پائنٹ وون ایٹ ایمیلیا کیر نے پہلی وکیٹ آسل کی اس اور کی سیکنڈ ڈیلیوری کیو پر اور فیفٹی تری رنج دوستو یہاں پر مزید چاہیے اس مقابلے کے اندر نوزیلینڈ کی ٹیم نے یہاں پر بہت بڑی کامیابی آسل کر لیا اور سیونٹی سکس بول کیو پر اب فیفٹی تری رنوں کی ضرورت جہاں پر ایمی جانس آ چکی اس اور کیا اگلی گین راؤن ڈا وکیٹ آ کر گین کی اچھی گین تھی ایک باپلی سے بھلے بازن اس گین کو سیدھا شورٹ میٹ وکیٹ کے علاقے کی بانڈری کی طرف کے لیے فیلڈر نے گین کو فیلڈ کیا کوئی رن یہاں پر نہیں ملیں گے تو ٹوٹل سکور سکسٹی ٹو رن دو وکیٹ کے نقصان پر جہاں پر سکور ہو چکا ہے سکسٹی ٹو دو وکیٹ کے نقصان پر کرن انڈیٹ ایٹ پوائنٹ ٹو سکس کا ہے سیون اوور اینڈ تین گین دو کیو پر امیلیا کیر نے ایک وکیٹ آسل کی اس اور کی تیسیر گین انہوں نے ڈالے اور تین لگاتار گین دے کر کے کوئی رن نہیں دیا اور ایک وکیٹ یہ جو ہے دوستہ وہ چٹکانے میں کامیاب رہی ہیں اس مقابلے کے اندر تو کرن انڈیٹ ایٹ پوائنٹ نائن تری اور ریکوائیڈ انڈیٹ تھوڑا سا ہے اور بانڈری کے لئے چار رنز ملیں گے وائٹ بول پلس فور رن اور وائٹ بول پلس فور رن ملیں گے تو پانچ رنز یہاں پر اس اوور کے اندر یہاں پر سات رن آ چکے ہیں دوستو دو رن ملیں گے اگلی گین کیو پر دو رنز کے ساتھ سکور سکشٹی نائن تو فورٹی سکس رن یہاں پر مزید چاہیے دوستو اس مقابلے کے اندر جیت کے لئے کرن انڈیٹ نائن پوائن ڈبل زیرو جہاں پر بات کی جائے تو نو رن فلال جو دوستو یہاں پر بنے ہوئے ہیں ریکوائیڈ انڈیٹ فائیو پوائن ڈبل زیرو فورٹی سکس رن سیونٹی فور گین دو کیو پر سکور فلال جو دوستو ہو چکا ریکوائیڈ انڈیٹ 3.72 کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور سکسٹی نائن دو وکیٹ کے نقصان پر ٹوٹل رن فلال ہو چکے آگے لیگن ایک بار پھر سے کوئی رن لینے کا موقع اس گین کی پر جو دوستو یہاں پر نہیں دیا جائے گا کرن انڈیٹ 8.93 45 رن یہاں پر چاہیے سنگل کے ساتھ 7.5 45 رن مزید چاہیے 7.5 گین گین دے فلال ہو چکے اور اسک 45 رنوں کی مزید اس مقابلے کے اندر جو دوستو ضرورت ہے اور 45 رن مزید بنانے پڑیں گے 73 گین دوں کی پر اسک 45 رن چاہیے اس مقابلے کے اندر تو 45 رن یہاں پر مزید چاہیے اس مقابلے کے اندر سنگل ملے گا اس گین کی پر لاسٹ ڈیلیوری کی پر ایک اور سنگل کا موقع دیا جائے گا اور ایک اور سنگل کی ساتھ 71 رن دو وکٹ کے نقصان پر آٹھ آور کے اندر آٹھ آور کا گیم کمپلیٹ ہو چکا دوستو آٹھ آور کے اندر 71 دو وکٹ کے نقصان پر کرن رن ریٹ 8.87 امیلے کیر نے نو رن ایک وکٹ کے نقصان پر ایمی جونس نے تین گین دوں کی پر تین بنایا ہے سوفیا دنکلی کی بات کرے تو 20 گین دوں کی پر 27 رنس کی بلے بازی جو دوستو وہ کر رہی ہیں اور 71 دو وکٹ کے نقصان پر ایدن کارسن پندرہ گین کوئی نہیں سوفیا نے یہاں پر 20 گین دوں کے 27 بلائے ہیں اور اس وقت موجود ہیں اور سوفیا کی بات کرے تو کافی اچھی بلے بازی نو وی آور کے اگلی گین کریں گے دوستو چلیے دیکھتے ہیں اگلی گین کی اوپر کیا ہونے والا ہے 70 سور کی پہلی گین جہاں پر کارسن گین کا نکلائی سور کی پہلی گین ایک رن ملے گا اب 43 رنجے دوستو یہاں پر مزید چاہیے اور دیکھتے ہیں کہ مزید کیا کرنے والے دوستو اس مقابلے کے اندر لار سکور فیلال یہاں پر 73 رنوں کی پہنچ چکا ہے اور 73 رن آٹھ آور دو گین دوں کی پہنچ چکا ہے کارسن نے یہاں پر سترہ گین دوں کی پہنچ رن نہیں تو 73 دو وکیٹ کے نقصان پر کرن انڈیٹ 8.76 سوفیہ نے 21 گین دوں کی پہ 26 آمی جانس نے چار گین دوں کی پہ چار منائے ہیں تو 73 رن فیلال دو وکیٹ کے نقصان پر ریکوائیڈ انڈیٹ 5.70 کا آپ دیکھ سکتے ہیں ریکوائیڈ انڈیٹ 3.60 42 رن فیلال 70 بولز کی پہ 73 دو وکیٹ کے نقصان پر کرن انڈیٹ 8.76 سوفیہ نے 21 گین دوں کی پہ 28 رنس کی بلے بازی ایک اور خوبصورت چھوٹ اور اس بار چار رن ملیں گے اور اس گین کو ایک بار پھر سے دفانداز کی ساتھ کلتی ہوئے گین جائے گی دوستو بانڈی کی طرف چار رنس ملیں گے ایک اور خوبصورت چوکہ دوستو اور سکور فیلال دوستو یہاں پر بڑھتا ہوا 117 دو وکیٹ کے نقصان پر سکور فیلال 78 دو وکیٹ کے نقصان پر 68 گین دوں کے پر 37 رنس مزید یہ دوستو یہاں پر چاہیئے خوبصورت چھوٹ ایک بار پھر سے سنگل ملے گا سنگل کی ساتھ سکور کی بات کیجئے تو بڑھتا ہوا اس سکر 78 رنوں کی پر اس سکر دوستو پہنچ چکا ہے مزید اب تھوڑے سے ہی رنوں کی ضرورت ہے اور دنکلی نے یہاں پر کافی زبردست بلے بازی کر رہے ہیں اس سکر اس مقابلے کے اندر اور اس سکر رن فیلال دو وکیٹ کے نقصان پر ہو چکا اس مقابلے کے اندر سکور اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کس طرح کی بلے بازی دوستو یہاں پر ہونے جاری ہے اس مقابلے کے اندر کافی اچھی بلے بازی کر رہے ہیں سیونٹی نائن رن فیلال یہاں پر بنی ہوئے دوستو کیونکہ اب چھتیس رن چاہیے اگلے گیارہ اوورس کے اندر گیارہ اوورس کے اندر چھتیس رن مزید چاہیے جو بھائی بھائی نوزیلینڈ کو جیت رہے ہیں تم لوگوں کو اور اس لگ اسی رن دو وکیٹ کے نقصان پر اکاس سنگھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بہت بہت شکریہ اکاس سنگھ بھائی ہمارے ساتھ اسٹریم کیو پر جڑنے کیلئے تو ٹوٹل سکور کی بات کریں تو اسی رن نو اوورس کا گیم فیلال کمپلیٹ ہو چکا ہے نو اوور کے اندر جو دوستو اسی رن فیلال یہاں پر بن چکے نو اوور کے اندر اسی رن جو دوستو فیلال یہاں پر بنے ہوئے ہیں نو اوور کا گیم ہو چکا ہے اسی رن فیلال جو دوستو یہاں پر بنے ہوئے ہیں نائن اوورس کے اندر اور اس سکر دو وکیٹ اپنا کلوس کی ہیں یہاں پر ٹیم نے فرن جوانس کی بات کرے تو ساتھ گندوں کی ور ایک رنس کی بلے بازی ان کے جانب سے ساتھ رندے کرے ایک وکیٹ انہوں نے حاصل کی سوفیا دنکلی نے چوبیس گندوں کی ور اس سکر چونتیس رنس کی بلے بازی کہ آمیں جوانس کی بات کرے تو دوستو وہ اس وقت موجود ہیں جنہوں نے اب تک پانچ گندوں کی بچار بنائے ہیں اور اب دیکھتے ہیں اگلی گیننگ با پھر سے کرنے والے ہیں سٹرائکر انڈ کیوپر موجود بلے باز سامنا کرتے ہوئے اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلی گینن کیوپر کیا ہونے جا رہے دوستو اگلی گیننگ با پھر سے اوور دو وکیٹ آ کر گین کرے گی سٹرائکر انڈ کیوپر موجود بلے باز سامنا کرتے ہوئے اس وقت آگلی گیننگ کا جہاں پر دوستو بات کی جائے تو اس وقت یہاں پر جو سکور ہو چکا ہے آپ کی سکرین کیوپر وہ 82 رن فلال ہو چکے ہیں اس وقت پہلی گین کیوپر دو رنز ملے دو رنز کی ساتھ سکور 82 رنوں کیوپر اس وقت جا پہنچا ہے اب 33 رنز مزید چاہیے دوستو 33 رنز مزید چاہیے فران فران جونس کی بات کرے تو دوستو انہوں نے اس سے پہلی وکیٹ حاصل کی تھی اور ایک وکیٹ انہوں نے اب تک حاصل کی لیکن گیار رن انہوں نے دیا کافی اچھی بالنگ کر رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کتنی اچھی بالنگ ان کے جانب سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے تو 84 دو وکیٹ کے نقصان پر 9 آورز اور دو گین دو کیوپر سٹریم کو جو دوستو ساتھی ساتھ لائک جو دوستو وہ کرتے جائیے اگر آپ دوستو نے نہیں کیا تو 84 دو وکیٹ کے نقصان پر 9 آورز کے اندر 9 آورز 2 بالس کیوپر آکاس سنگھ ہمارے ساتھ جڑے کرتے سکور کارڈ سینڈ پلیز بھائی سکور کارڈ آپ کو کریں گے بھائی ٹینشن مت لیجے آپ کو شو کریں گے سکور کارڈ 85 فرن فلال 63 گین دو کیوپر ابھی مزید جو رن چاہیے وہ 30 رن چاہیے 63 بالس کیوپر 30 رنز یہاں پر چاہیے اور اس ساتھ یہاں پر 85 دو وکیٹ کے نقصان پر سکور ہو چکا ہے کرن رنڈ 8.94 آپ دیکھ سکتے ہیں فران جونس کی بات کریں تو دوستو 12 گین دو کے پر ایک ان ایمی جونس نے یہاں پر 5 گین دو کے پر آگلی گین ایک اور خوبصورت چوٹ اور اس گین کو لیک سائیڈ کے علاقے کی طرف ایک بات پھر سے کھیل لیا لیک سائیڈ کیوپر فیلڈر نے گین کو فیلڈ کیا جہاں پر دو رنز کا موقع دیا جائے گا اور دو رنز کے ساتھ سکور فلال یہاں پر دوستو بڑھتا ہوا آپ کی سکرین کیوپر اس وقت 87 پر دو وکیٹ کے نقصان کے ساتھ اور 87 دو وکیٹ کے نقصان کے ساتھ سکور فلال دوستو ہو چکا ہے اس میچ کے اندر اور ایمی جونس ساتھ گیندوں کیوپر اس سکر سات رنز کی بہلے بازی کر رہے ہیں 28 رن فلال 61 گیندوں کیوپر چاہیے اور بڑی ہاں شوٹ کھیلنے والے یہاں پر ایمی جونس اس وقت سٹرائکر انڈ کیوپر آ چکے ہیں اس اور کی لاسٹ ڈیلیوری کا سامنا کرنے کیلئے یہ بلکل دوستو تیار ہے بازی اگلی ٹیم کر رہی ہے تو لگ تو ایسے رہ کے یہاں پر یہ ٹیم ہے دوستو ان کو شکست ہوگی اس مقابلے کے اندر جو نوزیلینڈ کی ٹیم ہے ان کو نہیں بلکہ یہاں پر انڈیا جو نوزیلینڈ کی ٹیم کو شکست ہوگی اور انگلانڈ کی ٹیم اس مقابلے کے اندر اپنی نام کرے گی اس مقابلے کو کیونکہ یہاں پر سکور 89 رن دو وکٹ کے نقصان پر دس اوور کے اندر ہو چکا ہے دوستو دس اوور کے اندر 89 رن یہاں پر فیلال بنا چکے ہیں اور ابھی بھی یہاں پر رن جو چاہیے دوستو مزید 26 رن مزید یہاں پر چاہیے اس مقابلے کے اندر 26 رن مزید چاہیے 26 رن کی ضرورت اس وقت اگلے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو 60 بالس کیوپر توفیہ دنکلی نے یہاں پر 27 گیندوں کے ور 49 بنائے ہیں ایمہ جانس نے 8 گیندوں کے ور نورنس کی ولے بازی 89 دو وکٹ کے نقصان پر 10 اوور کے اندر کرن رن رنج ایٹ 8.90 کا اسک آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسک فرن جانس نے اپنا اوور کمپلیٹ کرتے ہوئے سولر رن دوستو یہاں پر دو اوور کے اندر انہوں نے دیئے ہیں اور اسک تین اوور بلکہ یہ کر چکے ہیں اور ان کے ایک اوور اس کے بعد مزید بچا ہوا ہے تو 26 رنج دوستو وہ مزید چاہیے اور اب دیکھتے ہیں کہ 26 رنج بنا پائیں گے یا نہیں یہ دیکھنا پڑے گا لائک جو بٹن ہے دوستو اس کی پر لازمی پریس کرتے رہی ہے دوستو اگر pedestal دوستو اگر آپ دوستو انہوں نے سولہ گیندوں کے پر ایک رن آمی جانس نے آٹھ گیندوں کے پر نو بنائے سوفیا دنکلی کی بات کرے تو ٹوئنٹی سیون گیندوں کے پر تھرٹی نائن رنس کی بلے بازی جو دوستو وہ کر رہی ہے تو ایٹی نائن رن فیلال ٹوٹل سکور یہاں پر دوستو ہو چکا ہے کرن انڈیٹ اس وقت ایٹ پوائنٹ نائن زیرو کا ہے دوستو اور مزید اب دیکھتے ہیں کیا کرنے والے دوستو یہاں پر آٹھ اوور ایٹ پوائنٹ نائن زیرو ہیلی جینسن سامنا کرے گی سوفیا دنکلی کی بلے بازی کا ٹوئنٹی سیون آف تھرٹی نائن ٹوئنٹی سکس رنز یہاں پر چاہیے سکسٹی بالز کیو پر اس اور کی پہلی گیند ڈالنے کیلئے بلکل تیار ہے اور اب دیکھنا پڑے گا اس اور کی پہلی گیند کیو پر کیا ہونے جائے گا دوستو اور پہلی گیند کیو پر کس طرح کی بلے بازی کیونکہ سکسٹی بالز کیو پر ٹوئنٹی سکس رنز جو دوستو یہاں پر مزید چاہیے سکسٹی بالز کیو پر ٹوئنٹی سکس رنز دوستو یہاں پر چاہیے اور اس اور کی پہلی گین ڈالنے کیلئے ایک بات پھر سے بولرز جو دوستو وہ تیار ہیں اور پہلی گین جو دوستو ڈالتی بھی نظر آئیں گے ایٹی نائن آف ٹو وکیٹ لوس ٹینتھ اوورس کے اندر ٹوئنٹی سکس رنز چاہیے سکسٹی بالز کیو پر ہیلی جونس نے آفر چھ گین دو کے اور کوئی نہیں سوفیا دنکلی نے آفر ٹوئنٹی سون گین دو کے اوپر اگلی گین ایک بات پھر سے ایک رن ملے گا ایک رن کنسٹ کیا پچیس رنز اب مزید چاہیے دوستو ایک رنز کا موقع ملا اور سنگل کی سانس سکور نائنٹی پر پہنچ چکا دو وکیٹ کے نقصان پر فیفٹی نائن بالز کی پر ابھی بھی ٹوئنٹی فائف رنز یہاں پر دوستو چاہیے نائنٹی ہو چکا سکور دو وکیٹ کے نقصان پر دس اوپر ایک گین کیو پر اگلی گین ایک رنز کا موقع دیا جائے گا اس گین کو ایک بات پھر سے لیکس سائٹ کے علاقے کے طرف کے لیے ایک رنز کا موقع دیا جائے گا اور ایک رنز کے ساتھ سکور نائنٹی ون رن پر فیفٹی ایٹ بالز کیو پر پہنچ چکا چوبیس اوورس چوبیس رن چاہیے یہاں پر فیفٹی ایٹ گین دو کیو پر اور سکور کی بات کیجئے تو دوستو فیلال یہاں پر نائنٹی ون پر پہنچا ہوا چوبیس رن مزید چاہیے اور مجھے لگ رہے کہ اگلے دو سے تین اوورس کے اندر میچ کو فینش کیا جا سکتا ہے انگلانڈ کے جانب سے میچ کو فینش کیا جائے گا اگلے دو سے تین اوورس کے اندر تو گین کریں گے ایمی جانس اس اور کے اگلی گین سٹرائکر اینڈ کیو پر ماجود سامنا کرے گی گین کا ایک بار پھر سے بلے باز جہاں پر اب دیکھتا ہوں گا کہ اگلے بلے باز اگلی گین کیو پر کیا کرنے والے اچھی گین ایک بار پھر سے اس گین کو سیدھا کھیل دیا سیدھا کھیلتے ہوئے دوستو ایک رن ملے گا اور ایک رنس کے ساتھ اب 23 رنوں کی ضرورت مزید چاہیے اس مقابلے کے اندر جیت کیلئے کیونکہ اب 257 گین دے اور ان کے پاس آٹھ وکیٹ مزید بچے ہوئی ہیں اور آٹھ وکیٹ جو دوستو یہاں پر مزید بچے ہوئے اور سکور کافی کم چاہیے یہاں پر کافی کم رنج جو دوستو یہاں پر چاہیے اور 98 92 رن فیلال آٹھ اوور سات گین دو کے اندر ہو چکے ہیں دس اوور رن تین گین دو کے اوپر کررن انڈیٹ 8.76 کاف دیکھ سکتے ہیں اور دس اوور زن تین گین دو کے اوپر فیلال کررن انڈیٹ 8.76 کاف دیکھ سکتے ہیں ہالی جینسن نے نو رن دے کر کوئی وکیٹ نہیں آمے جانس نے نو گین دو کی بدس بنائے ہیں سوفیہ دنکلی نے اب تک 29 گین دو کے بار 41 رن تو اس کا 23 رن مزید چاہیے ہیں اور 94 فیلال سکور ہو چکایا دوستو دو وکیٹ کی نقصان بابائی لائف کہیں پر بھی نہیں آرہا 94 دو وکیٹ کی نقصان پر 10 اوور 4 گین دو کیو پر جہاں پر 21 رن چاہیے دو رن یہاں پر تیزی کے ساتھ کنسیڈ کر لی ہیں اور دو رن کنسیڈ کرتے سکور 94 پر پہنچ چکا دو وکیٹ کی نقصان پر 10 اوور 5 10 اوور 5 بول کیو پر کرن رنجیٹ 8.67 ریکوائیڈ رنجیٹ بہت نیچے آ چکا دوستو 2.29 کیو پر آ چکا ہے اور 55 گین دو کیو پر 21 رن یہاں پر دوستو چاہیے اور اگر دو رن بنا دے تو دوستو اگلے کچھ ہی اوورس کے اندر اس میچ کے اندر جیت حاصل کر سکتے ہیں 94 رن فیلال سکور ہو چکا ہے لاسٹ ڈیلیوری ایک بہا پھر سے کرنے والی ہیں ہالی جینسن لاسٹ ڈیلیوری کا سامنا کریں گے ایمی جونس 11 گیندوں کیوپر 12 رن کی بلے بازی کرتے ہوئے اور 94 فیلال دو وکیٹ کی رقصان پر سکور ہو چکا ہے دوستو اور لاسٹ ڈیلیوری بچی ہوئے دوستو پچیس پچپن گیندوں کیوپر اب 21 رن چاہیے تو لاسٹ ڈیلیوری یہاں پر بچی ہوئی اور لاسٹ ڈیلیوری کیوپر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کرنے والی ہیں بیٹ کو چینج کیا گیا دوستو یہاں پر اور اب ایمی جونس جو دوستو گیند کا سامنا کرے گی تو فرار بھائی لوگ ہمارے ساتھ جتنے میں جوڑے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ایک بہت ہی خوبصورت گیند اور یہاں پر ایک اور وکیٹ کے ساتھ 94 آف 3 وکیٹ لوس اور ایک اور وکیٹ یہاں پر چٹکا چکے دوستو اور وکیٹ گرنے کے بعد سکور 94 پر پہنچ چکا 3 وکیٹ کے نقصان پر 11 ورس کے اندر ایمی جو دوستو آؤٹ ہو چکے ماہیہ آ چکے دوستو ماہیہ بوچر ہی سکھا چکے بوچر یہاں پر نیا والے بیٹر ہمیں بلے بازی کرتے بھی دکھائی دیں گے سوفی ڈیوائن سکریز کیوپر دنکلی سکریز دوستو مزید چاہیے اور اس سے ایک اور اور خوبصورت شوٹ اور اس گین کو ہوا میں اٹھا کر کھیل لیا چھے رن ملیں گے لمبا چھکا دوستو اگر آپ لیزر بک کیو پر جھوڑا چاہتے تو جلدی جائیے لنک آپ کو چھے رن ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پر جا کر آپ آن لائن گیم کھیل کر پیسہ بولس کیو پر بہت بڑی شارٹ ہنڈر فرن یہاں پر چودہ رن یہاں پر پندرہ رن یہاں پر مزید چاہیے صرف اور سے پندرہ رن یہاں پر مزید چاہیے دوستو اس مقابلے کے اندر تو پندرہ رن اب چاہیے اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے پندرہ رن یہاں پر بنا پائیں گے یہاں پر بانا مت بولیے گا اگر آپ دوستوں ابھی تک بل آئیکن کو نہیں دبا تو بل آئیکن کو بھی لازمی طور پر دبا دیجئے اور سٹریم کو لائک ان شیئر ان چینل کو سبسکرائب کرنے کے بڈن کو بھی لازمی پریس کرتے رہیے کیونکہ یہاں پر صرف اور صرف پندرہ رنوں کی ضرورت اس مقابلے کے اندر اگلی گین اس کے ساتھ سکور آپ دیکھ سکتے ویسٹن ڈی انگلینڈ اور نوزیلینڈ کی درمان یہ وام ام اپ میچ اس وقت جاری اور اس وام ام اپ میچ کی بات کر رہے تو کافی اچھا یہ دوستوں یہاں پر یہ میچ اس وقت جاری اور سکور آپ دیکھ سکتے آپ کی سکرین کی اوپر یہاں پر کہاں تک جا کے پہنچ گا کافی اچھی بلے بازی کی کوشش اس وقت کر رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہونے والے دوستوں تو سٹریم کو لائک کر دیجئے چار سو لائک مکمل ہونے والے دوستوں جلدی سے کر دیجئے ایک سو دو تین وکیٹ کی نقصان پر ایٹ پوائنٹ سکس ٹی ایٹ پوائنٹ سکس ون کا ہے گیارہ اوورز پانچ گیندوں کی اوپر ایک سو دو رن تین وکیٹ کی نقصان پر یہاں بر مائی بوچر کی بات کرے تو ایک گیندوں کی اور 48 ون کی بلے بازی کر رہے ہیں 49 گیندوں کی پر ابھی بھی 30 رن کی ضرورت اس ماچ کے اندار تو کرن رن رن ایٹ ایٹ پوائنٹ سکس 3 102 3 وکیٹ کے نقصان پر سکور فلال ہو چکا ہے 49 بول سکیو پر 13 رن یہاں پر مزید چاہیے دو رن یہاں پر لیے گئے ہیں اور 13 رن یہاں پر مزید ضرورت ہیں 13 رن کی مزید ضرورت ہیں یہاں پر اس مقابلے کے اندر تو تیر رن زب یہاں پر دو مزید چاہیے لائک کی بڈن کو لازمی پریس کرتے رہی دو اگر آپ دو سکر لائک کی بڈن کو پریس کرتے رہی اور بل آئیکن کو ساتھ ساتھ دباتے رہی اگر آپ دو سکر بل آئیکن کو نہیں دبا تو بل آئیکن کو بھی ساتھ ساتھ دباتے رہی اس مقابلے کی لئے شیئر کی بڈن کو لازمی دبا دیجئے اگر آپ دو سکر نہیں کی شیئر کیجئے ایک سو دو دو تین وکیٹ کے نقصان پر کوئی رن نہیں ملے گا کوئی رن لینے کا موقع یہاں پر نہیں ملے گا سکور اس مقابلے کے اندر ہے تو تیرہ رن زب مزید دو سو چاہیے تھرٹین رن کی مزید ضرورت ہے یہاں پر تھرٹین رن زیاد یہاں پر مزید ضرورت ہے اور دیکھتے ہیں کہ تھرٹین رن یہاں پر بنا پائیں گے یہ دیکھنا پڑے گا سٹریم کو لائک ضرور چوتری وکیٹ یہاں پر گر چکے دو سے ایک اور بڑا دھچ کا اور چوتھی وکیٹ یہاں پر گر چکے اس مقابلے کے اندر چوتھی وکیٹ کا نقصان یہاں پر اس مقابلے کے اندر اگر دیکھا جائے تو دو ایک اور وکیٹ گری اور چوتھی وکیٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر 102 رن چار وکیٹ کے نقصان پر کتری نے آن چکی دو سو نیا آنے والی بیٹر اس مقابلے کے اندر اور دیکھتے کہ کتری یہاں پر کیا کرنے والی ہیں سات سال لائک کرتے جائے اگر آپ دوستوں نے سٹریم کو لائک نہیں کیا تو سٹریم کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی بڈن کو لازمی طور پر دوستو دباتے رہی اگر آپ دوستوں نے ابھی تک سٹریم کو لائک چینل کو سبسکرائب کی بڈن کو نہیں دبا تو سبسکرائب کی بڈن کو بھی ساتھ ساتھ لازمی دباتے رہے کیونکہ یہاں پر تھوڑے سے ہی رن کی جو دوستو یہاں پر ضرورت ہیں تھوڑے سے ہی رن جو دوستو یہاں پر چاہیے اس مقابلے کی لئے تھوڑے سے ہی رن کی ضرورت یہاں پر دوستو اگر دیکھا جائے اس مقابلے کے اندر سٹریم کو لائک ساتھ ساتھ کر دیجئے اگر آپ دوستو نے نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ساتھ سبسکرائب کی بڈن کو لازمی دوستو دباتے رہیے سکور فیلال یہاں پر ایک پھر پھر سے آگلی گین بار رن چاہیے سنگل ملا سنگل کے ساتھ اب بارہ رنوں کی جو دوستو یہاں پر ضرورت ہیں بارہ رن زب مزی چاہیے اس مقابلے کے اندر بارہ رن زب مزی چاہیے اس مقابلے کے اندر اگر دیکھا جائے دوستو بارہ رن مزی چاہیے جہاں پر آگے گین کو بار پھر سے کھیلتے ہوئے چار رن ملیں دوستو گین نے کروز کر دیا دوستو چار رن ملیں گے ایک اور خوبصورت چوکے کی ساتھ یہاں پر چار رن ملتے ہوئے دوستو ایک اور بانڈری لگی اور ایک اور بانڈری کے ساتھ سکور کی بات کی جائے تو دوستو ایک ساتھ رن آٹ رن مزی چاہیے اور خوبصورت چوکہ یہاں پر لگا چکے ہیں چوکے کے ساتھ سکور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی سکرین کیو پر ایک اور خوبصورت بانڈری یہاں پر لگی اور بانڈری کے ساتھ سکور آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین کیو پر سٹریم کو لائک جائے دوستو وہ ضرور کیجئے اور چینل پر نہیں تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنے کی بٹن کو لازمی پریس کر دی جائے اگر آپ دوستو نے ابھی تک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کرنے کی بٹن کو لازمی پریس کرتے رہی اور سٹریم کو لائک ان چینل کو سبسکرائب کرتے رہی یہ شارٹ اور بیک ٹو بیک بانڈری دوستو یہاں پر لگاتار دو بانڈری یہ دوستو یہاں پر لگ چکے اور لگاتار دو بانڈری کے ساتھ سکور آپ دیکھ سکتے آپ دیکھنا پڑے گا کہ مزید دوستو وہ کیا کرنے والے ہیں لگاتار دو بانڈری یہاں پر لگی ہوئے اس میچ کے اندر سٹریم کو لائک کرتے جائے دوستو اگر آپ دوستو نے سٹریم کو لائک نہیں کیا سٹریم کو لائک کی دیجئے اگلی گین ایک باب پھر سے چار رن ملیں کوئی رن نہیں آنے والے بولر نے گین کیا کوئی رن لینے کا موقع یہاں پر نہیں دیا جائے گا اس مقابلے کے اندر دیکھنا پڑے گا کیا ہونے والے دوستو کیونکہ یہاں پر رن جو چاہیے دوستو اس کے بات کی جائے تو یہاں پر صرف رن دوستو وہ چار چاہیے اور چار رن بنا کر اس میچ کے اندر جیت اپنی نام کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو اگلا مقابلہ کھیلا جائے گا وہ انڈیا وومنز کا مقابلہ بنگلدیش وومنز کے ساتھ دوستو اور بنگلدیش اور انڈیا وومنز کی درمان اس کے بعد ایک بڑا مقابلہ کھیلا جائے گا دوستو پاکستان وومنز کا مقابلہ بھی اس کے بعد اس مقابلے کی پہلی بات کر لیتے ہیں اس مقابلے کو کون سی ٹیم جیتنے والی تھے 111 چار وکیٹ کے نقصان پر لاس فور رن چاہیے یہاں پر 111 چار وکیٹ کے نقصان اس ور کی سیکنڈ ڈیلیوری کرنے کے لئے تیار ایک اور وکیٹ اور اتنی مشکل ٹائم میں آ کر ایک اور وکیٹ جی دوستو اپنی گوا دی اور ایک اور وکیٹ کے ساتھ سکور آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو بہت بڑا نقصان یہاں پر اٹھانا پڑ چکا اور ایک اور وکیٹ دوستو یہاں پر گرے گی اور ایک اور وکیٹ کے ساتھ ان کو جانا پڑ رہے گا دوستو پویلین کے جانب ایک اور وکیٹ کے ساتھ ایک اور وکیٹ جی دوستو یہاں پر گر چکی ہیں اور ایک اور وکیٹ جی دوستو یہاں پر گری ہوئے اس مقابلے کے اندر بیک پر نہیں تو دوستو چینل کو سبسکرائب کرنے کی بٹن کو لازمی طور پر دوستو پریس کرتے رہی اگر آپ دوستو نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو فیلال یہاں پر دو رن ملیں گے آپ دو رن کی ضرورت مزید اور دو رن مزید چاہیے دوستو ایک سو چودہ پانچ شکیٹ کی نقصان پر سکور فیلال سوفیہ ڈنکلی نے 37 گین دو کے پر 56 بنائی ہیں سوفیل اکلیز ٹن کی بات کرے تو دو گین دو کی ویلے بازی اور اس سک ایک سو چودہ پانچ شکیٹ کے نقصان پر سکور ہو چکا ہے یہاں پر ایک رن چاہی اور اگل گین اس گین کو ایک بات پھر سے ڈرائیو کر دیا ایک اور چوکے کے ساتھ اس میچ کو اپنی نام کر لیا اس مقابلے کو جیتنے میں کامیاب رہی ہے دو سو ایک سو اٹھار رن بنا کر جیت دو سو اپنی نام کر لیا پانچ وکٹ سے انگلان کے ٹیم نے اس میچ کو اپنے نام کر جیت چکے دو اگر آپ لیزر بک کے اوپر جانا چاہتے تو آپ لنک چیئے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اون لائن آئی دی پر چیز کر سکتے تو ایک سو اٹھار رن اب اگلا شروع ہونے جا رہے جہاں پر انڈیا کا مقابلہ ہے بھارت کا مقابلہ بنگلدیش کے ساتھ اور بھارت اور بنگلدیش کے درمان اگلا میچ کھیلے جائے گا اس میچ کے بھی کمنٹری جی دوستو اسی چینل کے اوپر آپ دیکھنے کو ملے گی اب سٹریم کام جی دوستو جی دوستو جی دوستو